سویتا کے لیے تو دادا جی تک نے بجائیت آئی انہوں نے چسمہ اتار کے تین بار صاف کیا بیچ میں میں سمجھ گیا کہ ان کا موتیا بند آج ٹھیک ہی ہو جائے گا بینہ آپریشن کے ضرورت کے ٹھیک ہو جائے گا آپ آنند میں رہنا خوشی کے ساتھ رو زندگی میں دیکھو سری دیبی چلی گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی کہ زندگی مستی سے جیو اور ہمیشہ نہانے کے بعد ہی پیو سندیس تو ہے کچھ لوگ لے رہے ہیں تالی بجا کے کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں نہانے کے بعد پیو کیونکہ ایک راستہ ٹب سے بھی رب کو جاتا ہے تالیاں بجاہے تو شروع کرو گے تو میں موڑ میں آؤں گا تو میں سنا دوں گا ادھر والے لوگ کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے پربودھ لوگ بیٹھے لیکن مجھے تو دکھا نہیں کوئی پربودھ لوگ تو جن کی سمجھ میں آئے وہ تو تالی بجائی سکتے ہیں یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہی کبھی سمجھ میں لن کے لیے زیادہ خطرہ میں آپ کو بتا دوں کئی بار تو یہ جو دائیں بائیں والے ہیں یہ معلوم ہے کون ہے یہ تب تالی بجاتے ہیں جب پیچھے والے بجا کے نپٹ چکے ہوتے ہیں تب یہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے تو یہ بھی دیرے سے تماکھو ٹائپ کی ایسے کر دیتے ہیں معلوم ہے بڑے لوگ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھیں بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس بیٹھتے ہیں تالی نہیں بجاتے ہیں میں آپ کو ادارن دیتا ہوں کسی بارے میں میں سے بندی ہو کسی کسان سے پوچھو کتنی میں سے بندی ہیں وہ منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس میں سے بندی ہیں لیکن کسی پروفیسر سے بڑے آدمی سے پوچھو آئی ایس پی سی ایس سے منڈی گنے گا ہی نہیں سندیب جی زیادہ پڑا لکھا آدمی ہے دماغ لگائے گا پہلے ٹانگیں گننی شروع کرے گا ٹانگیں گنے گا پہنے اور اگر کئی ہارورٹ سے پڑھ کے آیا ہوا یا راہول گاندھی جیسا کچھ ہوا تو گوگل پہ سرچ کرے گا کہ بھینس کے کتنی ٹانگیں ہوتے ہیں تالیاں بجاتے رہے نا ابھی میں دھیر دھیرے ضرور ہوں گا اتنی جندی کیا ہے ادھر والے بھی ہمت سنگھ پربار جی تھوڑی ہمت دکھاؤ ٹانگیں گننی شروع کرے گا پھر چار کا بھاگ دے گا ڈیوائیڈڈ بائی فور بودھی جیوی آدمی کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں گلتی سے ایک ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب 9.75 بھینسے بھینسے تو جو بھی تعلی نہیں بجا رہے یہ سب 9.75 ساتھ پانچ والے جنہوں نے پہلی بار تعلی بجائی بڑا آسار کوئی مشکل نہیں ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے تناہو تو ہر جگہ ہے میں بنا رس گیا پنڈت تو دو پنڈت آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا بھائی پنڈت ہو کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جب اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا راستہ نکالنے سے نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی نا سنجے لیلا بنسالی نے جگار نکالا پدماوطی کا پدماوط کر دیا پدماوط کیا فلم ریلیز ہو گئی صاحب سمرتھن کرنا میں شروع ہونا چاہتا ہوں ریلیز ہو گئی تو یہ خبر بیار میں پہنچی بیاریوں نے مکہ منتری کو چٹھی لکھی کہ مکہ منتری جی جس طرح سے پدماوطی کا پدماوط کرنے سے پرتیبند ہٹ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دیکھ لو پرتیبند ہٹنا چاہیے راستہ نکلنا چاہیے میں اتر پردیس سے آیا ہوں اتنے پریم کے گیت آج کل چل نہیں رہے کیونکہ عادتی جی یوگی جی نے پریم پر پرتیبند لگا دیا انٹی رومیو اسکوٹ پتا ہے نا آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے انٹی رومیو اچھا دو چار ہی کوٹے ہیں بس میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انٹی رومیو کیوں بنایا کیونکہ ادھر کے لوگ بھی اگر سمجھدار ہیں نو دسملو سات پانچ نہیں ہیں تو اتنے لوگوں سے بھی میں کام چلا لوں گا پھر میں مائک ادھر کر لیتا ہوں ادھر دیکھنے ہی کیوں جب ادھر میں بتاتا ہوں کی کیا جواب دیا ہوں یا میں نے پوچھا کہ انٹی رومیو کیوں بنایا تال سے سنیں گے تو اور اچھا لگے گا نہیں سنیں گے تو بھی اچھا لگے گا مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے بینا سنیں بڑھیا کہہ رہا سجال پور کے لئے نہیں وہ آپ نے در مو کرا تو اس کو لگا کہ یہ بڑھیا تالی والی بجا جارہا لگنا چاہیے شروعات کو کراو کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا عادتنا جی یوگی جی کہہ رہا ہے انٹی رومیو پہ کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اک رومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے اگر یہ تالیاں دس گنا کر دیں تو میں اس کا آنند بھی دس گنا کر سکتا ہوں سجال پور کا آدمی ہوئے بہت تیجھ جلد باجی کرتا ہی نہیں جلد باجی کرتا ہی نہیں ایک پڑھلک کے ایم بی بی ایس ہو گیا ایم س میں ڈاکٹر ہو گیا تو کسی کی پتنی کی ڈیلیوری ہو نہیں تھی اس نے کہا بھئیہ پہلی بار باپ بن رہا ہوں لڑکا ہو جائے تو کہنا تمہٹر ہوا ہے اشارے میں بتا نا لڑکی ہو جائے تو کہنا پیاج ہوئی ہے رستدار بیٹے ہوتے ہیں وہ جڑوان پیدا ہو گئے لیکن ڈاکٹر سجال پور کا تھا گھبرائیا نہیں ہمت سنگی ہمت رکھی باہر آگے اس نے جو سوچنا دی اس پر آنند لینا سجال پور کا ڈاکٹر باہر آیا اور بولا بھائی صاحب مبارک ہو سلاد ہوا ہے سلاد ہوا ہے تناؤ کیوں پالنا تناؤ پالنا ہی نہیں چیرمن صاحب آپ تو کم سے کم پیسے خرچ کر رہے ہو آپ تو تعلی بجاؤ کچھ تو وہ سولو چیرمن صاحب بہت بھولے آدمی ہیں بہت بڑی جہاں بیٹھے تھے میں جانتا ہوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں باشپا کے ہیں باشپا میں ہی رہیں گے ایسا پتہ چلتا ہے آنند لینا سجالپور کے انجینئر کی مچھر دانی میں چھید ہو گیا تو پتھا سجالپور کا تھا اس نے نئی مچھر دانی نئی کھری دی اس نے اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کر دیا اور باجار سے ایک پائپ کھرید کے لیا بھوپال سے اور اس دونوں چھید میں فٹ کیا مچھر ادھر سے گوسے جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر پائپ سے باہر نہیں نکلے گا اور ادھر کی طرف نکل جائیں پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہے سمجھ جاؤ تو بجا دو نہیں بجا نہیں سمجھو تو مت بجا یہی مانگ کر رہی ہے کہ ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے دیش بہت اچھا ہے لوگ کھا مکھا کہتے ہیں خراب دیش ہے بڑی سو بدائیں ہیں دیش میں سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے کنسن ہی نہیں دیش میں کہیں گے سچ کہہ رو بدائے گی ادبود دیش ہے دیواروں پر لکھنا منہ ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے بھولا بھولا دیش ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں چار پنگتیاں پڑتا ہوں چائے پلاؤ یہ چائے یہی چائے ہے چھوڑ کے آیا جسے میں پیچھے بتا رہے تھے بھائی سب اس میں مکھی گر گئی میں نے کہا پھر مجھے رہ دو باقی کو بھل باقی کو باتو ہو سکتا ہے یہ نہیں بنائی ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں نے چار پنگتیاں لکھیں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دھرنے پہ بیٹھ بیٹھ کے دھن ننتری ہوئے اگر ہاتھ کھالی ہیں تو کچھ کروں بڑا آسان کام ہے تالی بجانہ کوئی مشکل تھوڑی ہے یہ ہاتھ دو ایسے دیکھو اس میں پتنی کی فوٹو دیکھو اپنی پتنی کی یہ وہاں ایت اٹھاؤ پھر اس میں بچولیے کی دیکھو جس نے آپ کی شادی کروائی تھی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بجانے لگ گئے کہ دھرنے پہ بیٹھ بیٹھ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری آخری لائن یہ لوگ سمجھ گئے کی کیا کرنا ہے مجھے کی ٹھیکے میں ان کا دھیان رکھنا ہے بہت اچھے راہول جی کو شادی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں کاؤنگریس کا دیکھش بنا دیا میں ان کا درد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پھول ساتھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا کتنے بھولے آدمی ہیں کتنے سیدھے آدمی ہیں کسانوں کے بیچ گئے بھولے کس چیز کی فصل ہے کسانوں نے کہا راہول جی یہ کپاس ہے بھولے اس میں کیا ہوتا ہے بھولے اس سے کپڑا بنتا ہے کپاس سے بنتا ہے راہول جی بھولے آدمی ہیں بھولے اس میں پاجامے والا پودھا کونسا ہے بھولے آدمی ہیں پاجامے والا پودھا بدایا کہ پاجامے سے بھی آسے نکل سکتے ہیں مجھے تو ہسی دکھتی ہے آپ جسا بھولے آدمی ہے راہول جی پاجامے ایسا تھوڑی ہے ہسی تو بکھری پڑی ہے جگہ جگہ یہ ناغر جی چسمہ لگاتے ہیں میں نے کہا مت لگایا کرو بچ سورت دکھتے ہو بھولے نہیں لگا ہوں گا تو تم بچ سورت دکھو گے سب کی اپنی اپنی ٹنسن ہے ہوئے کنگریج آیا بدایگ جی کے ہاں جینس وینس پہنگے جیسے میں نے پہنی ہے اور بدایگ جی سے پوچھا کہ یہ تمہارا پجاما کتنے دن چل داتا ہے بدایگ جی نے کہا جب تک چلاؤ تب تک چلتا بھولے کتنے دن بھولے جب تک چلاؤ بھولے ایسے کیسے اب بدایگ جی نے اسے سمجھانا شروع کیا بھولے دیکھو جی سال بھر تو میں پہنتا ہوں بھولے اچھا بھولے اس کے بعد پھر وائف اس کو آدھا کاٹ کے بیٹے کا نکر بنا دیتی ہے بھولے اچھا بھولے چھ مہینے پھر وہ پہنتا ہے بھولے پھر بھولے اس کے بعد وہ بیس سے کاٹ کے تکیہ کے کور بن جاتے ہیں آپ ساتھ دینا میں آخری تک آنند تک آپ کو لے جاؤں گا بھولے کہا کی اس کے بعد تکیہ پہ چڑھتا ہے چھ مہینے انگریز نے کہا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بھولے نہیں جی ابھی کہاں بیکار ہو گیا بھولے پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو گھر میں جھاڑن وارن کے کام آتا ہے بھولے پھر تو بیکار ہو گیا بھولے نہیں اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے سائلنسر ساف کرتے ہیں موٹر سائیکل پاجامے سے انگریز دھیان سے سن رہا پاجامے سے سائلنسر ساف ہو رہا بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی پھر اس کے بعد بچے اس پہ ربڑ چڑھاتے اور محلے میں گیند کھلتے اسی پجامے سے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں نہیں ابھی کہاں بیکار ہوا بیدائی جی بولے ابھی رکو ابھی ابھی رکو بولے پھر کیا کرتے ہو بولے پھر اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کے وہ سگری جلاتے ہیں ہنگی ٹھیک جلانے کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا راک ہو گیا بولے نہیں ابھی کہاں بولے اس راک سے میری پتری برتن ماجتے اور آگے سمرتن کرنا آپ کی تالیاں اٹھیں اور انگریج سے کہا کہ آپ جس کپ میں چائے پی رہے ہو وہ اسی پجامے کی راک سے ماجے ہوئے پجامے کا استعمال آپ نے سنن نہیں ہوگا راہل جی کا درد دیکھو کہ میں پھول سا تھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریس کا نارہ بنا دیا راہل جی کروٹیں بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹل جی سکوارہ بنا دیا مجھ کو بھی اٹل جی سکوارہ بنا دیا یہ نئی عمر کی لڑکیاں اچھی بات ہے تو کیسے کیسے گانے آنے لگ گئے صاحب میرے دادا جی گانا گاتے تھے میرا نام کرے گا روسن جگ میں میرا راز دھولارا میرے پتا جی گانا گاتے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا میرے بچے گاتے گھوم رہے ہیں باپو تو تو صحت کے لیے ہانی کارا یہ تو بھاشا بدل رہی ہے صاحب آپ آنند لینا یہ تو بھاشا بدل رہی ہے میں نے تو ویرات کولی نے انسکا سے شادی کی تو میں نے ویرات کولی کو حاسم فون کیا میں نے کہا بھئیہ شادی اٹلی میں جا کے کیے اچھی بات ہے بدائی ہے لیکن ڈیلیوری اٹلی میں مت کروانا کیونکہ اٹلی کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے اس بات میں ویدائی جی نے تھالی بجائی ہے میں آپ کہا باہر میں تھے بات سمجھ جانے والا کام کرتا ہے موڈی جی نے نوٹ بندی کی میں نوٹ بندی سے چار پندیاں ہاسی کی سلام کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میں انتظار کرلوں گا کوئی جلدی نہیں لیکن سارے نہیں بجائیں گے تو مجھے آنند تو نہیں آئے گا مزہ آپ کو لینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب جو سو گئے ان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ تھالی بجائیں وہ تو خرراتے مار رہے ہیں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میٹھا تو بہت ہو چوکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم نکالو بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم یہ اسکیم تو اچھی لگے گی صاحب میں ایک گیس سناتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت لوگ تھک گئے حالت ان کی بہت خلاب ہے دیش اور دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی ان کا ایک چطرہار آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے بعد جیسا آپ نے بہت اچھا پڑا میں آدھرنی آپ کو پڑا کرتا ہوں یہ بذرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے نہ بادشاہوں کی دولت سیادہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بذرگوں کی دعا ہوتی ہے ان بذرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہیں انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماباپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں آپ کو اگر بچپن میں آپ کے ماباپ نے سہزادوں کی طرح پالا ہو تو آپ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تو انہیں ایسی زندگی دیں کہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آپ رکھئے بس یہ کچھ سنسکار آپ لے کے جائیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں آنند کا گیت ہے دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے یہ پوری رات کھڑے ہی رہے بیچارے ان کو آنند ملا نہیں پتہ نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے گردی کٹیا کڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے دھرنا دے تے دے تے دے کو سیم بن گیا منا انہ رالے گڑ میں بیٹھے چوس رہے ہیں گنا سارے چیلے ہوئے مداری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرز کی بلی ترپلا ناغا لینڈ جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں ترپلا ناغا لینڈ جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں راہو لگا دی اٹلی میں نانی کے گھر بیٹھے ہیں روے سونیاں بیچاری جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری جو زیادہ تالی پیٹھے گا ہم ہوں گے یا بھاری پیٹھوں شرما اور تیواری آخری لائن آپ گائیے آنند آئے گا جو لوگ بیچ میں اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں سن کر جانے کی ہمت کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھو سی پھائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے ودایق جی کہے کیا ہے آپ ادھر سے ادھر تو ہوئے ہو ایک بار ہاتھ اٹھا کر تھالیاں بجائیں پوری کی پوری نگر پالکہ کے لیے بھائی اشوک ناغر کے لیے اتنی محنت کی ہے اشوک بھائی نے سایوجن میں کچھ بیچ میں مجھے گڑ بڑ ہو رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن کیول آپ کے شہر کے پیارے قوی نے جن کے نام سے سجالپور دیش میں جانا جاتا ہے قویتہ کے نام پر ان کی زبان کے قارن میں آپ کے بیچ ہوں میں بہت بلائی دیتا ہوں آپ کو اور سندیب بھائی آپ یہ پرمپرا چلائے رکھئے گا ملکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نگر پالی کا یہ لکھا ہے نا سوچھ سجالپور سوچھ سجالپور بہت اچھی پرمپرا ہے یہ بناے رکھئے گا کہ جو میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑوں سی پائیں دوبے ان کی لٹی آتھاری یوں زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلی یوں زمانہ بدلا جائے آپ گئی میں آسانے کا کام کرتا ہوں ادایت جی کیونکہ ملہ کے نا پنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں ملہ کے نا پنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتہ بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہتا ہوں ہستے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میری پتنی تو ابھی پتنجلی کے مہگی خرید کے لائے نوڈلز جو سوامی رام دیو جی نے نکالے ہم اس سے بولی کہ پتنجلی کے نوڈلز لائی ہوں کیسے کھانے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا سوامی رام دیو جی نے نکالے ایک ناک بند کرو دوسرے سے کھینچو بھئی انلوم بھی لوم بھی ہوتا رہے رام دیو جی نے بڑا کام کیا اتنی جاگروکتہ لے آئے کہ پس پکشی تک جاگروک ہو گئے مرگی بازار گئی دکاندار سے بولی کہ ایک انڈا دے دیجئے دکاندار نے کہا آپ کو انڈے کی کیا ضرورت ہے مرگی بولی میرے ہزبین نے کہا ہے کہ دو روپے کی چیز کے لیے اپنی فگر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چیتنا سوامی رام دیو جی لائے مجھے جب سمان ملا پد مصری کچھ مطروں نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ اس سمان واپسی کا دور چل رہا تھا میں نے جو جواب دیا ان کو اس کا آنند لینا اکلے کھک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو اکلے کھک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو کھالی ہے پوری علماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ پیتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی فرے اکیلے آنند لینا ناگر جی نے دیا ہے کہ بدائے کی کے گھر پہ صبح سب کا چائے ناستہ ہے وہ نام لکھا جسون سنگھ جی ہڑا نیچے نہیں پڑھا کیونکہ یہ دو بیٹھے ہیں بیچ بیچ میں سب چلتا رہے سواغت ہے بہتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی فرے اکیلے اور دکھو جے انکل لکھلے جاسا رام کے چیلے لگنے بولاتے میں بیماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ اور میں ایک حمد کی بات بتاتا ہوں موڈی جی نے نوٹ بندی کی بہت بڑھائی لیکن اس سے بھی بڑی حمد کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حمد کرتا ہوں پڑھنے کی سمرتھن آپ کی ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا سردے پمار جی کو سمرپت کرتا ہوں ان کی بیدھا کی بات ہے کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو لگے مجھے کی میں سجالپور میں ہوں کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو کاسمیر سے دارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو کاسمیر سے دارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو پڑ جاؤ پھر پاک پہ بھاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بھلیاری ہو زمانہ ہٹ جائے گی نا نہیں بھی دائے گی آپ تو یہی سے بیٹھ کے ہٹوا سکتے ہو اور یہ نہ ہٹے تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو کیا دیکھے 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 بینہ مار کارٹ کی اپنا کام ہو جائے کہ موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو خوش ہو جائیں گے جرداری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی سب کبھیوں اور یہ آپ سندیب جی آپ کے لئے کہ سب کبھیوں کی اچھا سرو تا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بینہ سائیوں جا کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ بدلا جائے لندن دیکھا پیریز دیکھا دیکھ لیا امریکہ لیکن سجال پر کے آگے سب کچھ لگا پھیکا اپنے لیے وجہ دو تاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی یہ یہ پیار یہ پیار نہیں ہے کھل کر یہ تو پڑ دو یہ تو بہت دو ہاں پڑ رہا ہے ناغر جی کو کال کریں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا تالیاں بجائے بس یہ پیار بنائے رکھو تو کوئی جائے گئی کیوں وہ ایک نرمل بابا کے دروار میں گیا وہ لہا بابا نوکری چھوٹ گئی بیا پانٹھپ ہو گیا بی بی بھاگ گئی بچے پھیل ہو گئے بابا میں برباد ہو گیا بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو وہ لے ہاں جاتا ہوں اگر یہ لٹکے ہی رہتا ہے تو تمہارا کیا بھی گڑ رہا تھا کہ سجالپور کا عدمی تو عدبوتی ہے عدبوتی ہے صاحب جنیس عدمی تو سجالپور میں ہی پائے جاتے ہیں ہمت سنگھ ہے ہمیں کام پہ لگا کہ خود نکل لیے بولے بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں سنیل جوگی کو سنا ہے ہاں بابا سنا ہے تعلی بجائی تھی بابا تعلی تو نہیں بجائی بابا نے کہا بس کرپا وہیں رکی ہوئی یہ سب دھرم کے بیبیت لوگ ہیں جنہوں نے تعلی بجائی بہت ساری باتیں پریم کی ہوئیں میں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو اور سناتا ہوں سجالپور ہے عدبوت لوگ ہیں بیعپاری چاروں اور دکانے ہی دکانے کون بنے گا کروڑپتی میں ایک پہنچ گیا سجالپور کا بیعپاری کون بنے گا کروڑپتی میں بچن جی نے اس سے پوچھا کی آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے پھون آپ فرینڈ کس سے بات کرو گے بولے میں بھوپال میں راملال جی سے بات کروں گا بولے راملال جی کون ہے رشتہ دار ہے دوست ہے بولے کوئی رشتہ دار دوست نہیں ہے میں بیعپاری آدمی ہوں سارا پچیس لاکھ روپے کا مال لے گیا تھا تب سے میرا پھون نہیں اٹھاتا میں اسی چکر میں کون بنے گا کروڑپتی میں آیا ہوں آپ پھون لگاؤ کم سے کم آپ کا پھون اٹھا لے گا میں اپنا پچیس لاکھ وصول لوں گا یہاں جیتوں چاہے نہ جیتوں سجالپور تعلی بجا دو اس میں چاہے خوش رو سجالپور کا آدمی وہ پھونار جی میں نئی بات بتاتا ہوں آپ کو ایک کنڈا بدماس آدمی اس نے گوشنا کر دی جہاں جائے نائی کے پاس بولے بال کٹو میرے سیپ کرو لیکن دھیان رکھنا اگر چراسہ بھی میرے کو بلڈ آ گیا تو میں تیرے گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی سیپ نہیں کری کسی نے وہ سجالپور آیا ہے بٹھا لیا بیٹھ میں بناتا ہوں تیری سیپ سیپ بنانے کے بعد اس گنڈے نے پوچھا اس نائی سے بولے بھئی تم کو ڈر نہیں لگا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا بولے صاحب کس بات کا ڈر بولے مجھے کھون آ جاتا تو تم کو مار دیتا بولے صاحب سجالپور کا ہوں جرہ سا کھون آتا تو اس طرح میرے آت میں تھائی کیا مطلب ہے پیار سے بھی کیسے ہنسی نکلتی ہے اس کے بعد میں ایک گی سناتا ہوں من سے سنیے گا جانا ہو جائیں بیٹھنا ہو بیٹھو لیٹنا ہو لیٹھو سب سویدائیں یہاں آدرنی ہمارے چیرمین صاحب نے کر رکھی خود اس ٹول پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو لیٹنے تک ہی بیوستہ انہیں کی کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی ابھی میں نے بڑیا والا شروع نہیں کیا ابھی میں مود میں آیا نہیں ہوں آ جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی خط اتنے میں نے پیار کے ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو گئی وہ ردی بیچ بیچ کے اب یہ پریم اگر کسان کو ہو جائے کسان کی بھاشا دیکھنا کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی یہ سیت میں میں حل چلا تا پھر رہا تا سوکھی رہے تمہیں جب سے ملی ہو تم تو لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بینس گس گئی ہو دل کے کھیت میں یہ پریم اگر کسی سبجی والے کو ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا کہ چاہت کا تیری میں صدا انداز رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھڑی درواز رکھوں گا یہ بات کہیں پریمی کا سبجی والے نے پانی چھڑک چھڑک کہ تجھے تازہ رکھوں گا پانی چھڑک جس پروفیشن میں جو آدمی ہوتا ہے وہ بھاشا پریم کیلئے ایسی لکھتا ہے کسی ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کہ وعدہ جو کر لیا وہ عمر بھر نباؤں گا تو نرس ہے میں اس کو نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹر نے پریمی کا سبات یہ کہی شادی کے بعد بھی تجھے سسٹر بھولاؤں گا شادی کے بعد بھی تو یہ بھاشا کا آنند ہے مائلائیں بیٹھی ہیں منچ پر دو کویتریاں ہیں میں نے بیٹیوں کے لیے بہت لکھا ہے آپ کی سرکار نے بھی بیٹیوں کے لیے بڑے کام کیے کل سیوراج جی کے سامنے میں نے کہا کہ لادلی اوجنا جیسی اوجنا ہے دیس کی بیٹیوں کے لیے بہت گورو کرنے والی بات ہے میں نے لکھا کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکھا بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار نہیں ہوتا بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے میں ایک پنتی کا انتر بتاتا ہوں کویتہ کے نام پر جو سب سے اچھا ہے وہ میں سونا کے جانا چاہتا ہوں کس دھرتی پر مات شکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سمان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بیشک چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے ہم نے ان بیٹیوں کو مارنا جلانا شروع کر دیا فس کے بچے نے فس سے پوچھا کہ ماں ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں زمین پر کیوں نہیں رہتے ہیں فس نے کہا ہم فس ہے نا بیٹا اس لیے پانی میں رہتے ہیں زمین پر تو سیلفس رہتے ہیں میں بیٹیوں پر ایک دس پنتیوں کی قویتہ سناتا ہوں ایک اچھی قویتہوں میں سے ہے لمبی قویتہ ہے لیکن کچھ بند پڑتا ہوں ویدائک جی آپ بہت من سے سن رہے ہیں یہ پورا کا پورا ادھر کا بیٹھا پانڈال بہت من سے سن رہا ہے بس آپ کے کارن میں اچھی قویتہ پڑھنے کا مہو کر رہا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں بھگوان کا جو اچھا سے اچھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ تعلی بجائیں آوشکتہ بھی نہیں ہے اچھی قویتہ کو کسی تعلی کی بس آپ سن رہے ہیں من سے سن رہے ہیں یہ کافی ہے کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہیں بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاںگھر میں ہوتوں گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوتوں گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا حردم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کہ میرا زہر کا پیالہ پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بھائی بنی ہیں اندیرہ بن کر سموچے ویشو کے آنگے تنی ہیں مدر ٹیرے سا بنی کرونا کا ساجر ہو گئی ہیں جا کے ناسا میں ستارے آسمان میں بھو گئی ہیں ایس بن سوندر اسے سارے چہاں کو جیت لائیں سائنا بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیس کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہیں ماں کا ریشمی پریدھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے پڑا بڑھتا ہیں میں پورا اتحاس پڑھتا ہوں کہ پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پتھ کے پرانوں کے لیے یمراز سے ٹکرا گئی ہیں مورک کالی داس نے ودیوتما سے بدھی پائی اور ایک رتنا ولی نے راہ تنسی کو دکھائی گارگی نے ودیوتا سے گیان کو آگے بڑھایا اور سیتا نے جہاں کو دھرم پتنی کا بتایا ایک رادہ کے بنا ہے کشن کا قصہ دھورا بکتی رس کو پران دیتا ایک میرہ کا تمورا سرسوتی جی آج جگ میں گیان کی دیوی بنی ہیں لکشمی جی ساری دنیا کے کبیروں پر تنی ہیں اور درگا شکتی کا وردان بن کر چھا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرشتی کو مہکا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرشتی کو مہکا رہی ہیں بیٹیاں دھرتی کا گورو ہیں گڑوں کی کھان ہیں بیٹیاں بھدوان کا سب سے بڑا بردان ہے ہم ان بیٹیوں کا گھر کی مہلاؤں کا سممان کریں ہم اپنے ماتا پتا بزرگوں کا مان کریں ہم سوچ بھارت سوست بھارت اور سرشت بھارت کا نرمان کریں ہمیں گرب ہو کی ہم ہندوستانی ہیں یہ کم سے کم بیتر من میں ہو بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر مسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے میں انہی شبدوں کے ساتھ میں تو جانا چاہ رہا ہوں موڈی جی نے سرکار بنائی تھی اس پہ جو ہے وہ سچ میں کون کون سننا چاہ رہا ہے سارے ہی سن رہے ہاتھ کھڑے کر دو پھر نہیں چاہر لینا سواغہ تیرا کلتا ماں والی تو بہت جروری ہے یہ دونوں پڑھ دو آپ تو ہو جائے گا سواغہ تھی بھی یہ تعلیہ بجا کے ایک بار سواغہ تھی رہیں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے موت لکھا ہے کتنا مدڑا ہونے کی بہت لکھا ہے پھر یہ اور سو جائیں گے موڈی جی کے سرکار بنی ویدہیک جی تو میں نے اس پر بھی ایک قویتہ لکھی آنند کی قویتہ ہے ٹینسن کی قویتہ نہیں ہے ایک تعلیم بجی ہے اس قویتہ کے لیے میں بلکل تناؤں میں نہیں رہتا دیکھو سوڈالپور کا آدمی راستہ نکالنا جانتا ہے وہ دلی کا آدمی بمبئی کا آدمی سوڈالپور کا آدمی ریشٹورنٹ میں کافی پی رہے تو دلی والے نے کافی پی کے سیدھا کپ رکھ دیا بمبئی والے نے کافی پی کے الٹا کپ رکھ دیا تو چیرمن صاحب سوڈالپور والے نے سوچا کہ اپن کو کچھ الگ ڈیجائن بنانا چاہیے تو اس نے ٹیڑھا کر کے رکھا ٹکا دیا مشکل سے تو دونوں نے دیکھا تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوڈالپور والے نے کہا تم پہلے بتاؤ سیدھا کیوں رکھا اور بمبئی والے تم نے الٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں انہوں نے بتایا دلی والے نے کہا اور کافی چاہیے مجھے اس لیے میں نے کپ کو سیدھا رکھا ہے بمبئی والے نے کہا اور کافی نہیں چاہیے اس لیے میں نے الٹا رکھا ہے اب بیٹا تم بتاؤ تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا اب سوڈالپور والا فس گیا لیکن آدمی فس جائے تو سوڈالپور کا نہیں ہے اس نے جو جواب دیا آپ کا سمرتھن ملے میں گیز شروع کرنا چاہتا ہوں دونوں نے کہا کہ بھئیہ بتا بتا تُو نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوڈالپور والا بولا اس لیے ٹیڑھا رکھا کہ ہو تو دے دو نہ ہو تو رہن دو تو جن کے ہاتھ ہو ان تعلی بجا دو نہیں ہو تو رہن دو کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیہ میں انتظار کر بلوں گا کوئی جلدی توڑی ہے کانگریس کا تو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کئی راجیوں میں ہوا ہے اس لیے ریپیٹ کرنا پھا کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسیہ دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ کانگریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو راہل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگو کوئی کانگریس کا ہو بھرا لگ رہا ہو اسطیفہ دے دو ہس لو تالی پہ جالو بھیجوائن کر لو کیا دکت ہے کوئی مشکل کام نہیں رسیہ جو میں بولتا ہوں وہ سب گائیں آنند آئے گا کی کانگریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو راہل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگو کلمانی اے راجہ بج گیا سب کا باجہ چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس نو دس ہم لو ساتھ پانچ کی چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا تمہیں ڈوبو گیا مونی سردار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سر جوردار رسیہ سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر کوئی تکت نہیں کانگریس سے ہے ہاں نہیں وہ گئے وہ تو نکل نہیں تھا دیس نے ہی کہہ دیا کہ تم نکل لو کہ سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا منا خوشی سمرتی ای رانی رویں سونیا رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جوشی اڈوانی کو بھیج دیا ہری دوار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوردار رسیہ یہ گجراتی بھائیہ یہ گجراتی بھائیہ ایسا داؤں چلایا جا پانی کو گیتہ دے کر بولے ٹرین لے آیا گھبرا اے او باما بننا جائیں سودامام ایسا نہ ہو پینٹ اتار کے پہنا دے پا جاما روپیہ ڈالر پر ہو جائے نہ سوار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ خریچین کی کھٹیا ڈوب نہ جائے لٹیا وہ میرے ایک بطر چائنہ آگئے شادی کر کے آگئے لڑکی پسند آگئی چھ مہینے میں وہ لڑکی مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنیز مال اس سے زیادہ چلتا ہی کہاں آپ کو مال بیشتا ہے آپ پیسے دیتے ہو اس سے وہ گولی باروت خریدتا ہے آپ کے ہی سہنکوں کو مارتا ہے پھر آپ چلاتے ہو ہمارے سہنک مار دیئے ہمارے سہنک مار دیئے مالی مت خریدو کہ کھڑی چین کی کھٹیا ڈوب نہ جائے لٹیا وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پھٹیا وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پھٹیا میاں بلا و لللو ہمیں نہ سمجھو علوم کاسمیر کی جگہ ملے گا بابا جی کا ٹھوٹو سے روکے آنگے اے بھاؤں 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 بیکار رسیا دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیا جوردار رسیا امریکہ تھا کھیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا رام دیو کی مایا ایسا پیٹ گھومیا پیٹ گھوما کر کانگوریس کا تو کر دیا سفایا اب وہ کر رہے سو دیسی کا پرچار رسیا دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیا جوردار رسیا انتیم مند پڑھتا ہوں کہ گایتری اور گئیا انتیم مند آپ کا پیار بہت بیلا آخری پانگتی میں شود آنند جیتا ہوں کہ گایتری اور گئیا کہتی گنگا مییا اب تو جاگو بھارت ماتا کرتی دیا دیا اب تو جاگو 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 ابھی بھی نہیں جاگے تو بھارت کب جاگے گا اب تو جاگو بھارت ماتا کرتی دیا دیا ہو گئے گال گلابی مل گئی دیش کی چابی جنتا کہتی موڈی بھائیہ گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ورنہ لالو جی سے لے لو ایک اودار رسیہ دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ پاندھرے شکا تو ہو گیا ہو گیا میں سب ماں کی دادی کی نانی کی سب سناوں ساری کہانی سناوں گا لیکن کم سمیلن کیسا لگا ایک بار بتائیں آپ اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک نیویدن پر آپ ہمارے جلہ دیس مہودے یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے قویتہ فریم کو اور نشتہ کو بھی پراؤم کرتا ہوں اس منچ کی اور سے کہ آپ نے اتنا سمی دیا آدھرنی ہے راچپال جی ورما جی بابلو بھائی وہ تو خیر بیٹھ نہیں تھے کیونکہ بعد میں پیمنٹ بھی تو انہی کو کرنا ہے لیکن ہے آدھرنی ہے گوھری نے بہت اچھا سنایا اچھا ہی سنایا ہے سکیہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے میں نے کہا بہت اچھا لکھتی ہو اتنی سندر دکھتی ہو کیسے مجھے اشور نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں نے کہا مجھے کیا گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے سب کو اشور نے بنایا ہے یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں کتابوں میں فوٹو رکھتی ہیں سلمان خان کا ورات کوہلی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جائے بیٹھ جاؤ بابو بیٹھو اچھا ہے یہ تمہارا ساتوہ چکر ہے اتنے میں آدمی کا بیعہ ہو جاتا کوئی بات نہیں آنے جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا لیکن دیش بڑا مزیدار دیش ہے میں بنا رس گیا تو پندی تاپس میں لڑ رہے میں نے ایک سے پوچھا بھائی پندیت ہو کے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوبصر نے نے بتایا کہ جو اسے پتا تھا کہ میں لہسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میری چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا خوش رہی ہے زندگی کیول میری درستھی سے جتنا آنند آپ لے سکتے ہیں اتنا آپ اٹھائیے ہمیں اتھائر پردیس میں یوگی جی کی سرکار آئی تو آتے ہی انہوں نے کانون بنایا انٹی رومیو اسکارٹ پتا ہے نا ہاں تم تو کٹے ہوگے نشج جوش میں کہا بھائی نے کی پتا ہے جیسے ان کی پیشی ہو چکی ہے صحیح پہچاننا ہے وہی ہے بالکل صحیح پہچاننا ہے یہ ہمارے سچھک لوگ ہیں سب میں رنگ میں ہوں تو کچھ برا مت بانے رنگ جی کا شہر ہے تو میں بھی رنگ میں ہوں سنا تو میں نے یوگی جی سے پوچھا میں نے کہا انٹی رومیو اسکارٹ کیوں بنایا انہوں نے جو جواب دیا راج پال جی اسے کویتا بنایا راج نیس سے کویتا کیسے نکلتی ہے تھاکے کیسے نکلتے ہیں میں نکالنے کوشش کرتا ہوں دوین جی کچھ چیزیں سننا کچھ مت سننا دونوں طرح دونوں سویدائیں موجود ہیں میرا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا مجھے بتا دینا کی میں کس طرح کہا تک آپ تک پہنچا ہوں کی نہیں سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھنا بھی ہم سکھاتے ہیں ڈال دیں گے تو اور اچھا لگے گا میں جلدی سے شروع کرتا ہوں اور سمیہ کی سمائے میرے ساتھ بھی ہیں بسا رہے ہیں چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا ایک رومیوں سے یوگی جی میں بات یہ کہی ایٹا کمال کا شہر ہے ایٹا کا ڈیم صاحب میں بتا رہا ہوں ایٹا کی نینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو نہیں مچھردانی نہیں لایا کنجوس آدمی تھا اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کیا اور ایک باجار سے پائپ لا کے دونے چھد میں فسا دیا مچھر ادھر سے گوسیں ادھر سے نکل جا ابھی کہا جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر نکلے گئی نہیں اور وہ ادھر سے ہوتے ہوئے ہلیگر کی طرف نکل جائیں تو جو آدمی مچھروں کا بائی پاس بنا سکتا ہے وہ آدمی ایٹا کا ہوتا ہے جب میری پہلی بار شادی ہوئی دوگر میں صحیح بتا دوں بہت اچھا بڑا کبھیتریوں نے سمجھے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پچیس سال کے ہو گئے ہیں بھرت بابو بلکل بھائی سب اور آپ کی کوئی پریمکہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کا جنم کیول جنگرنہ کے لیے ہوا ہے تو پہلی بار شادی ہوئی تو میں پہلی بار بہت سندر سالی کو دیکھا تو ساس سے بہت جھگڑا کیا بہت جھگڑا کیا میں نے کہا جب آپ کے گھر میں رسملائی تھی تو میڑے کو دہی بڑا کیوں پکڑا کیا بات اچھا ہے سننا تیوگی جی نے نام بدلے دیکھو نام بدلنے کے ٹنسن ممبئی تک ہے کارینا کپور تک ٹنسن میں راشپال جی کارینا کپور کی ٹنسن سننا آنند آئے گا سوالت کہ یہ بھورو کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے 1, 2, 3, 4 آنگے والے لوگ بہت بہت دیمان ہیں صاحبی یہ بالکل نہیں پریگلتے ہیں یہ جو آنگے والے ہیں معلوم ہے آپ کو کون نہیں ہے میں بتاتا ہوں نہیں آپ کیوں ٹنسن لے رہے ہو جگہو کسی بارے میں بیسے بدی ہو کلپنا کرو کسی کسان سے مزدور سے پوچھو کتنی بیسے بدی ہیں تو مندی گن کے بتا دے گا کہ دس بیسے بدی ہیں یہ بات کسی پروفیسر سے پوچھو مہت کے کسی آئی ایس پی سیس سے بڑے ادھکاری سے پوچھو آنگے بیٹھنے والوں سے پوچھو مندی گنیں گے ہی نہیں ٹانگیں گننی شروع کریں گے بایا جائیں گے پاکایدے پورا گنیت لگائیں گے ٹانگیں گننیں گے اور اس کے بعد چار کا بھاگ دیں گے ڈیوائیڈڈ بائی فور اور اگر کئی آکسور سے پڑھ کے آئے ہوئے تو گوگل پر سرچ بھی کریں گے کہ بہنس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں اور گلتی سے ٹانگ چھوپ گئی تو آپ کو بتائیں گے بھائی صاحب 9.75 بیسے بدی تو کئی بار پیچھے والے جب آسکیاں تالی بجا کے نپڑ چکے ہوتے ہیں تب آگے والے سوچتے ہیں کچھ خاص بات تو اس میں تھی سواغت ہے سواغت ہے سواغت ہے سچا ہے سچ بتا رہوں آپ کو یہی ہے میرے جنورسری تھی تو میں مرسیڈیج لانے گیا تو دو روپے کم پڑ گئے تو میں دکاندار سے کہا بھی دو روپے کم ہے ڈیلیوری دے دو بولے نہیں کمپنی کا نہیں ہے میں پورا پیسہ دینا پڑے گا میں کیا کرتا واپس لوٹنے لگ گیا تو ایٹا کے میرے دوست ملے میں نے کہا بھائی صاحب دو روپے دینا مرسیڈیج لانے ہیں انہوں نے ملے چار روپے دیئے بولے ایک میرے لیے بھی لیتے آنا تو یہ ایٹا ہے نام بدلنے پہ سننا کہ یہ بھوڑو کے سور جو کہیں شام ہونا کرتے ہیں ابھی میں نے بڑیہ والا شروع نہیں کیا ہے مودی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس ہندوستان تو کمال کا دیش ہے صاحب کمال کا اتر پردیش کی بات نہیں ہے باقی جگہ کی ہے سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے اتر یہاں کی ہے ہی نہیں بات اتر پردیش میں تو نمبر ہی بدل دیا دیواروں پر لکھنا منع ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھے بتانی پڑتی ہے مودی جی نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو نیرو مودی ویجی ایمالیا پیک کرا کے لے گئے لیچہ ہپن باہر کھائیں گے کہ یہ بھوڑو کے سورج کو کہیں شام نہ کر دیں اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر کرینا کپور کی ٹرنسن دیکھنا کہ اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر دیں جیسے انہ آباد کو پیاد کر دیا ویسے میرا پیمورت کا رام نہ کر دیں دلی کے مکہ منتری آپ جانتے ہیں ہاں کیجریوال کے آدمی ہیں کیجریوال کے پورے بوال ہیں پانچ کمروں کے مکان میں رہتے ہیں ایک کمرے مکیجریوال جی کا پریبار اور چار کمرے مہدی جی کے خلاف ثبوت رکھے ہوئے دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے 1, 2, 3, 4 دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے حردہ تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خاس خاس کر کے مکھے منتری ہوئے کیا بات ہے بھئی ہے کیا بات اچھا ہے وہ خاس خاس کر کے مکھے آخری لائن آپ گیا کرو نیا بیکل کانون آیا سننا کی زیادہ کی ضرورت پہ تھوڑی خرید لی چوتھی لائن گانند لینا جہاں سے میں نے نکالی ہے جزادہ کی ضرورت پہ تھوڑی خرید لی روٹی نہیں ملی تو پکوڑی خرید لی بہتے ہوئے چالان کے حالات دیکھ کر ہم نے تو کار بیچ کے گوڑی خرید مردوں کے لیے موڈی جی کتھی مو نکالو میکھا تو بہتو چکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اس کی نکالو بی بی کو مردوں کے لیے بہت تنکلتی ہیں مردوں کے لیے بھی تک میکنی جیسے ہیں مردوں کے لیے میں جانتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ آپ ہی لگ رہے ہو بھائی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں مودی جی جب پران منتری بنے تو میں نے ایک ہاتھ سکھا گیت لکھا راج پال جی ان سے بھی ہاتھ سکھا کیسے نکل سکتا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں کچھ مطر سننا چاہتے ہیں اس لیے میں ان کی اچھا پوری کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تالیاں بجا کے میں جانتا ہوں بہت حالت خراب ہے آپ کی بھی اور کچھ لوگ تو لیٹنے بھی لگے ہیں پوار جی تک آتے آتے یہ بھائے رجائی لائک ہو جائے میں سمجھ گیا کہ گدے اسی لیے ڈلوائے گئے تھے سننا ہاتھ سے کیسے نکل سکتا ہے وہ میں سننا ہوں سواگت ہے بھئی اپنے کس سارے دلوں میں مچا ہے ہاہکار رسیا دیکھو جوم کے سننا اگر سننا کہ کونگ ریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسی وہ چیدنبرم جی سے ملنے سونیا جی گئی جیل میں تو بچوں نے کہا ممی آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی سونیا جی نے کہا بیٹا آج ہم جب کسی سے ملنے نہیں جائیں گے دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیا جوردار رسی سارے دلوں میں مچا ہے ہاہکار رسیا مہنت میں کر رہا ہوں فوٹو ادھر کھیچ رہا بھائی موڈی نے بنا لی سرکار رسیا کونگ ریس کے لوگوں جو بویا وہ بھوگوں رامل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگوں سونیا لونگی ڈانس دکھا جا موڈی نے بنا لی سرکار رسیا جوردار رسی موڈی ساملو سات پانچ آپ کو پڑام کرتا ہوں کہ سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گنام سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گنام مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سی ام بن گیا مننام کھالی پھرے کندھایاں بھوب گئی ہے نیام چندرہ بابو آندھرہ میں کرتے ہے دہیا دہیا گائل ناغنے جیسی ممتا کی پھوکار رسی کیا بات ہے بھائیا گائل ناغنے جیسی چاہی آگئی پیلاو پیلاو جلدی بھنا دے میں بلکل بھرا نہیں مانتا چاہے بھار بھار آنیں چاہیے تب ہی تو چاہے بھار بھار آئے گا کیا بات ہے ایک بات آ لیا اس بات کے لئے یہ کٹر بھاش پائی ہے اس کو خوشبہ کی گائل ناغنے جیسی ممتا کی پھوکار رسی یا تے کو موڈی نے بنا لی سر تے جسوی کو سواہاں دونوں ہو گئے سواہاں ہار گیا گت بندن ما یا کرتی کرندن خوشی سمتی ایرانی روہ سونی آرانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بھیج دیا ہاری دوار رسیہ پھر سے موڈی نے بنا لی سر جوڑی دار رسیہ امریکہ تھا کھیجا نہیں بیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا یا وہاں تھے کیا وہاں تھے دوارہ پڑے امریکہ تھا کھیجا نہیں بیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا یہ گجراتی بھایا ایسا تاؤ چلایا نیٹ کی بندی کر کے بھی یہ تیل سو سیٹے لائیا نیٹ کی بندی کر کے بھی تیل سو سیٹے لائیا اب کہ نصبندی کرنے کو ہے تیار اب کہنا جنسان شاہ کانو نا نہیں چاہی جبکہ نصبندی کرنے کو ہے تیار جردار رسیام خرید چین کی خطیاں دوب نہ جائے لٹیاں وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پھٹیاں چنگو منگو ویزول پویٹری میرے ایک بطر تو آج پال جی چائنہ گئے وہ کوئی لڑکی پسند آگئی تو شادی کر کے آگئے وہ چھے مہینے میں مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے تو دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنی جمال اس سے زیادہ چلتا ہی کہاں یہ سوڈیسی اپنا ہو کہ خرید چین کی خطیاں دوب نہ جائے لٹیاں وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پھٹیاں ایسے روے پاک بچاراں آگیا شیر دوباراں پھلوگاما کے چکر میں تا گھر میں گھس کر ماراں عمران کو چڑھ آیا ہے بکھار رسیاں پھر سے موڈی نے بنا لی سر سیاں جوردار رسیاں امیشہ حکیم آیا ایسا لٹھ کھمایا سینہ ٹوک کے تین سو سترکا کر دیا صفایا یا بات ہے سینہ ٹوک کے تین سو سترکا کر دیا صفایاں اگر لگتا ہے کہ یہ کام دیش میں ہونا چاہیے تو یہ پر ہاتھ اٹھا کر تالیا بجائے سرکار کے ایسے نرنےوں کے لیے یہ نرنے دیش کے حق میں تھا کہ سینہ ٹوک کے تین سو سترکا کر دیا صفایاں ہو گئے گا الگلابی ستھا سے سنا کہ ہو گئے گا الگلابی مل گئی دیش کی چابی جنتا کہتھی موڈی بھائیاں گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیاں مرنا لالوگی سے موڈی اکودار رسیاں اسے موڈی نے پنا لی سوڑکار رسیاں جوردار رسیاں اچھا بھائی اچھا بھائی دیمانڈ ہے آپ کی پبلک دیمانڈ ہے بھائی 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 میں اگر آپ اجازت دیں پمار جی کی طرف میں نے دیکھا تو آپ کو بھائی 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 اگر آپ انومتی دیں جاجپائی جی ایک برا من ہے میری قویتہ میں نے لکھی دیکھئے کشمیر کا جو نرنے ہوا اس میں نشتر طور پر اریون پمار جی کی ایک کشمیر کی ہے اس کا ایک بڑا مہتپور یوگدان رہا لیکن کشمیر پر ایک میں نے بھی قویتہ لکھی میں جلدی سے اس کے دو بند پر دیتا ہوں میں کیا کیا سنا ہوں گا ایک اکیلیا آدمی کی چاہاں میں آپ کا دل نہیں توڑ سکتا میں ماں والی قویتہ کی بھی کچھ پنگتیاں میں پڑھ دوں گا پہلے کشمیر پڑھ دیتا ہوں جلدی سے دو بند پڑھتا ہوں اور بس تھوڑا من سے سنیں گے تو اچھا لگے گا چونکہ راجپال جی بیٹھے ہیں ڈی ام صاحب بیٹھے ہیں جو کچھ بھی اچھا ہے مجھے لگا کہ تین سو ستر ہٹ جانے کے بعد کشمیر سے کیا بات ہونی چاہیے وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ ایٹا کی لوگوں کو سوپتا ہوں سوپتا ہوں کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تُو اکیلا ہے کشمیر سے میں بات کرتا ہوں اور ایٹا میں کرتا ہوں مجھے لگے کہ میں نئے وشہ پر کچھ پڑھ رہا ہوں کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تُو اکیلا ہے ساری دنیا یہ سب لوگ ساری یہیں کشمیر اتاروں گا میں آپ کے سامنے کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تُو اکیلا ہے بھائی بیشت کا تُنہیں درد بہت جیلا ہے لہو سے برف کا رنگ لال نظر آتا تھا سورگ میں رہ کے بھی کنگال نظر آتا کمزور ہے آپ لوگ میں اکیلا ہوں اور میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہارا پڑھتا ہوں کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تُو اکیلا ہے بھائی بیشت کا تُنہیں درد بہت جیلا ہے لہو سے برف کا رنگ لال نظر آتا تھا سورگ میں رہ کے بھی کنگال نظر آتا تھا دور کرتی تھی جو دھارا کا اشارہ نہ رہا تیرا ہم درد اب چاند ستارہ نہ رہا تیرا ہم درد اب چاند ستارہ نہ رہا آجا چل میں تیرنگے کہ چھپا لو تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لو تجھ کو کشمیر کلے اٹھے ہوئے ہاتھوں تو سلیوٹ کرتا ہوں شاید ان تک میری بھاؤنا پہنچ رہی ہے بہت اچھا ہے کشمیر کلے جیسے لگا دیکھو کشمیر کو آپ تاکہ سے نہیں جیسکتے محبت سے جیسکتے ہیں کہ میرے کشمیر کلے جیسے لگا لو تجھ کو بے سنو بے بی کے جہکارے لگا کرتے ہیں رسی کا سپ یہ ہی آسی سپیا کرتے ہیں یہ ہی برفانی امرناک رہا کرتے ہیں کشت ہرنے کو ہی گناہ کو بسا کرتے ہیں سنکرہ چار اوکل ہڑ کی نشانی بھی ہے تگمگا تاہو اگل جھیل کا پہنی بھی ہے ہر طرف گھائی ہوئی سکے گھٹا منگل کی رحمتیں بکھری ہوئی آج بھی حضرت بل کی گود میں اپنی عقیدت سے اپنے پہلوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لو تجھ کو چپ چپ پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں دیکھو کشمیر کی سندرتہ دکھاتا ہوں چپ چپ پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں ایسے پروت ہیں فلک سے جو ملا کرتے ہیں آسمانوں سے یہیں برف گرا کرتی ہے گند کے سر کی ہواوں میں پھرا کرتی ہے ہزاں پھران یہاں سے بھاگان بھی ہیں سون پشمینہ خوشک میں پکوان بھی ہیں پیار دکھلائی پڑے سب کو شکاروں کی طرح ام کا نور نظر آئے ستاروں کی طرح سرگ سے بڑھ کے بھی نایاب بنا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلے سب لوگ گھائیں مزا آئے گا اگلا بند پلتا ہوں یہ نشات بھاگ کے پھولوں کی قسم کھاتے ہیں جو نبھائے ہیں وصولوں کی قسم کھاتے ہیں وہاں دشت کا کوئی نام نہیں ہوگا اب ہو جنشکر کا پیغام نہیں ہوگا اب ابدلہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ ابدلہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی اور دونوں ہاتھ اٹھیں دو پنتیوں پر تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ بریت جائے سناب لوگ درنگے ہوں گے ہر طرف صرف تیرنگ ہی تیرنگ ہوں گے ہر طرف صرف تیرنگ ہی تیرنگ ہی تیرنگ ہوں گے صد آباد رہے تو یہ دعا دوں تجھ کو میرے کشمیر کل جیسے لگا لوں تجھ کو میری حسرت ہے اسے کتابوں کے لئے اور محبت کے لئے یاد کیا جائے اچھا ہے تیری بیٹی میری بیٹی کی طرح لگتی ہے میری دھرتی تیری دھرتی پہ ہے انسان سبھی ان مسلم نہیں بھارت کیان سبھی ایک تابالہ یہی راگ سکھا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر اٹھے ہاتھ آپ کے میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں میں ایک بند پڑھ دیتا ہوں دیکھیں سمیں کی سمائے میں بھی اس میں پتا ہوا ہوں ماں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور اتنے بڑے بڑے کبھی ہیں دوین بھدوریا جی جن کی پنگتیاں کوٹ کی جاتی ہیں صدی پامار جی ہمارے کوربے چین جی ڈاکٹر تیرتی کالے ڈاکٹر ڈاکٹر تم تو بگڑ ہی گئے تم تو ڈاکٹر 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 دو پوری قویتہ تو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی یا میرے چینل پہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ داستہ سے بڑی جنگیر نہیں ہوتی ہے جگر سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہوتی ہے کوئی لہبان ہو بھگوان یا سلطان کوئی ماں سے بلکر کوئی تصویر نہیں ہوتی اس سے بڑھ کر کسی بھگوان کی صورت ہی نہیں ماں ہو گھر میں تو پھر مندیر کی ضرورت ہی نہیں ڈاکٹر 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 میں آپ کے سوندرے بہت دھوکو پرنام کرتا ہوں لوگ کافی سنکھا میں ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے بیٹھنے ہی آئے چلیے میں آپ سے جڑتا ہوں اور چار انتیاں پڑتا ہوں بہت ساری پریم محبت کی بات ہوئی سمندوبے بہت پڑیا سنا کے گئیں اور ہمارے جیا سہاک میں تو ہا سمن کا شائر ہوں اگر پریم کو شب دوں تو چار پنکیوں آپ تک پہنچاتا ہوں ہا سمن کا شائر پریم کو کیا شب دے گا کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا اتنے ہی کافی ہیں بات پوئے سے شروع ہو رہی ہے کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیری علفت میں دھوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سر رکھ کے شام بیٹھا تھا کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیری علفت میں دھوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سر رکھ کے شام بیٹھا تھا تیری زلفوں میں دھوئے ہیں یہاں مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا چاہے کیا کرلے بھائی مجھے بہت اچھا ہے یہ سرویس اصطانہ بیٹھا ہے ایک بار جوئے ہوڑا بہت پتہ ہی نہیں لیتا ہوں بھائی 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 بہت ہے اور بڑے نام یہاں بیٹھے ہیں میں دلی سے آیا ہوں آپ کے بیچ راجنیت کی نگری سے چار پنگتیاں راجنیت کے نام پڑھتا ہوں پچھلے دنوں یہاں بہن جی کی سرکار تھا آپ سب جانتے ہیں انہیں اٹل جی نے اپنا دلی سے سمرتن دیا تھا اس سمرتن پر میں نے چار پنگتیوں میں ایک ٹپڑی کی تھی اور ٹپڑی آپ تک پہنچاتا ہوں راجنیت سے ہاتھ سے نکالتا ہوں آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں اور پہنچے بات تو آپ کا سمرتن دے کہ میں نے کہا اٹل جی آپ نے یہ سوچا کیسے کاملو پہ ہاتھ کی سواری ہونی چاہیے کہ میں نے کہا اٹل جی آپ نے یہ سوچا کیسے کاملو پہ ہاتھ کی سواری ہونی چاہیے منو آدھیوں نے بڑی دیر میں ویچار کیا بھاجپا اور بس اپا میں یاری ہونی چاہیے آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرا ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونی چاہیے اور انتیم پنتی میں ترک لگے تو ایک خات سمرتن کرے کہ آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرا ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونی چاہیے دیش کی کمان کو کمارا ہے سمال رہا اتر اپر دیش میں کماری ہونی چاہیے میں سمجھ گیا یہ سب بسپا والے ہیں بلما جی بہت خاموس بیٹھے ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کی سنت رہے اور اب تو صاحب نہ کنوارا ہے نہ کنواری ہے ایک سردار جی کی باری ہے نئی سرکار آئی میں نے ٹپنے کی کہ سنسد میں باغی منتریوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ تنتر کا ڈرامہ ہو رہا ہے آپس میں چل رہے ہیں جوردار مت بھیگ اور ادھر من موہن سنگھ سونیا جی سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈم پگڑی نیلی باغی یا سکے یہ راجنیت کی ویڈمنا ہے راجنیتی ایک یاپار بن چکی ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کیسے پرچار کرتے ہیں میں پرچار کا چندیک آپ کو سناتا ہوں کس سپاوالے بولے کی ملائم جی کو لایا ہوں میں کیسے پرچار ہوئے ہوں گے نکائے چناؤ کس سپاوالے بولے کی ملائم جی کو لایا ہوں میں بس اپا میں ماں یاسی دیوانی دیکھ لیجئے مال لکھ رہا ہے خاموشی سے مت سنو دیکھو صاحب مجھے خاموشی میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے پچھلے دنوں میں ممبئی گیا صاحب میں قویتائیں سنا رہا ہوں ایک آدمی بلکل ہس نہیں رہا ہے مسترہ نہیں رہا ہے بلکل بھائی ساتھ کی طرح میں نے کہا بھائی ساتھ میں آسانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ہسی نہیں رہے بولے خود کیوں ہس ہوں بڑا آدمی ہوں امیر ہوں آدمی رکھے ہوئے پھر میں نے کہا آپ تعلی بھی نہیں بجھا رہے ہیں ملے خود کیوں بجھاؤں امیر ہوں آدمی رکھے ہوئے تھوڑے دن بعد اس کی شادی بھی بس میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اتنے امیر نہ ہو جائیں بات پہنچے تو آپ کا سمجھتا آنا چاہیے کہ سپا والا بولا کی ملائم جی کو لائیا ہوں میں بسپا میں مایا سی دیوانی دیکھ لی جیے اور جنتا دل بولا کی میں دل دل میں فسا ہوں لالو بی پی سی کوئی نشانی دیکھ لی جیے کانگری سی بولا کی ویدیشی مال لائیا ہوں کانگری سی بولا کی ویدیشی مال لائیا ہوں جی ایک بار ایٹلی کی رانی دیکھ لی جیے کانگری سی بولا کی ویدیشی مال لائیا ہوں جی ایک بار ایٹلی کی رانی دیکھ لی جیے اور بھاج پائی بولا دوانی دیکھ لی جیے اور بار بار راجہ ہندوستانی دیکھ لی جیے ڈاز نیتک پارٹیوں کے چناؤ چن سے ایک شن سناتا ہوں کہ میں نے ایک بالکہ سے ہاتھ ملانے کو کہا وہ بولی کہ بھاگ جا تو کانگرے سے آئی اور سان سے گھومان سے تو سائکی سے گھومتا ہے ایسا لگتا ہے تو سپا کا انوی آئی میں نے کہا پھول دے کے پریے مت بھول کرو رابڑی بنانے کی اور ایک پنگتی ایک پارٹی کو سمجھ پت کرتا ہوں اس کے چریتر کو آپ سمجھ جائیں تو بتائیں وہ اشارہ کہ میں نے کہا پھول دے کے پریے مت بھول کرو رابڑی بنانے کی قسموں تجھے کھائی ہے پھول دے کے ہی وہ کماری بولی برموچاری شادی تو کرے گا نہیں تو تو بھاجی پائی اس کے بعد سے جب بھی کوئی کمار آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں اس کی ہو نہیں گئی اور یا پھر یہ بھاج پائی ہے راجنیتی میں کیسے کیسے لوگ آ گئے صاحب سب لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں آتے لوگ ورما جی کی طرح مجھے تو بتایا گیا بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کیسے کیسے لوگ راجنیتی میں آنے لگے میں تو دلی رہتا ہوں سنسط کی ستیاں دیفتا ہوں شدھ ویانگ آپ تک پہنچاتا ہوں کلی بھائی آپ کو سنپیر کر پا کہ کوئی یہاں ڈاکو لیے چاکو ہے لڑاکو کوئی جیت کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں دھولو میں کھیلے نہ کبھی بھولو سے ہی سکولو گئے بینا پڑھے لکھے سکھا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے پھائی لوگ کو نپٹاتے ہیں اور ایک پنگتی کا بھیند جیون کی سروسیشت پنگتی پڑھتا ہوں آپ سب کے سامنے جو قویتہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ایک پنگتی کے بھیند کو پہچانے کہ میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے پھائی لوگ کو نپٹاتے ہیں وہ بولے کی کام ہم انگوٹھے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے ہم لگاتے اور دکھاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں بلکل بلکل کئی لوگ دوبارہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ سب سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہوں میں ایک دیت پڑھ دیتا ہوں دیش اور دنیا میں کیا کیا گھٹنائیں گھٹی ان گھٹناؤں کا ایک چطرہار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گیت کے ساتھ آپ سب کی تالیوں کی تال ہوگی تو آنند آئے گا دو تین تالیوں کے لیے بہت دہنے والے میں گیت پڑھتا ہوں اور بھرپور آنند لیا کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ایسے مس سننا جیسے سنتوزی ماتا کی قطعہ کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے کردی کھٹیا کھڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ہوا پھیل گھڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی ہوا پھیل گھڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی بھارت او دے کرتھلے ڈوبا کہتے ہیں ایڈوانی اٹلی والی پڑھ گئی باری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا اور پھر ایک بار ہاتھ اٹھیں کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھر تا سب سے یاری او زمانہ بدلا جائے بہت بہت بڑی بہت پسندتہ ہے مجھے تو یاد آتا ہے کہ اسی طرح اگر پروس پروس کو ور مالا پہنائیں گے تو پریوار نیو جن کے سب مسئلے ہلو جائے کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھرتا سب سے آری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو پروسے کی بلیاری اور زمانہ جو لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں ابھی بھی ان کے لیے کچھ پنکیاں پڑتا کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے آبھاری پیٹو شرما اور تیواری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو پروسے کی بلیاری اور زمانہ بدلا جائے سب کبھیوں کی اچھا سروتہ تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بین آسائیوں جگ کسکل نجائیں سب کبھیوں کی اچھا سروتہ تالی خوب بجائیں اور جہاں ایسا ہو جاتا ہے وہاں اس کمار بیسواس کی حالت کیا ہو جاتا ہے کہ سب قویوں کی اچھا سو تا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بناسائیوں جگہ کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بخاری اور زمانہ بدلہ جائیں دیکھو قرصے کی ولیاری اور زمانہ بدلہ جائیں کئی لوگ بیچ بیچ میں اٹھ رہے تھے ساپ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں یہ پانٹیاں پڑھتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کی اٹھنے کی ہمت ہو یہ سننے کے بعد تو میں اس کی ہمت دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے کہنے کے سلیگے پر آپ کی دانت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر بیٹھ جائیں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھ سی پائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں اپن سبیرے تک نہیں جائیں گے کہ رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھ سی پائیں دوبے ان کی لٹی آتھاری اور زمانہ بدلا جائے تے کوکرس کی بلیہاری اور زمانہ بدلا جائے پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آگئے بھوٹا بیہار کی اس تھی کہ پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آگئے بھوٹا اکھڑ گیا اب کی بیہار میں لالو جی کا کھوٹا ربڑی بنا رہی ترکاری اور زمانہ بدلا جائے دے کوکرس کی بلیہاری اور زمانہ بدلا جائے کہ لالو بولے سی ام رہ کرicktار نو نو بچے جائے کہ لالو بولے سی ام رہ کر نو نو بچے جائے اٹل بی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے اور اگلی پنتی دکشن کیوں اٹل بی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے اممہ بن گئی ایک کون آری او زمانہ بدلا دائے کہ پھوکر سے گی بلی آری او زمانہ دوبارہ پڑھنے سے یار بیاں تھوڑی ہو جائے گا کہ لالو بولے سی ام رہ کر نو نو بچے جائے اٹل بی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے اممہ بن گئی ایک کون آری او زمانہ بدلا جائے دیکھو پھوکر سے گی بلی آری او زمانہ بدلا جائے اپنی بی بی نہیں سوا تھی دو جی پر لل چائیں سرویس اسٹھانہ کو سمرکت خوش پلکتا یہ اس کی قسمت ہے بیاں کے سمیں بھی نہیں پھولا تھا یہ عجیب پریم ہے یہ بوتل بہت کام آتی ہے زندگی میں ساتھ یہ بوتل بہت کام آتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں دودھ کی بوتل اسکول جانے لگتا ہے تو پانی کی بوتل لے کے جاتا ہے لگتا کے اور بڑا ہوتا ہے تو دوست لوگ بیئر کے بوتل پکڑا دیتے ہیں اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دوست وسکی بوتل پکڑا دیتے ہیں وسکی زیادہ ہو جائے تو گلوکوست کی بوتل بوتل ہے اور گلوکوست کی بوتل جب کام کرنا بند نہیں کرتی تو خون کی بوتل چڑھانی پڑتے ہیں اور جب خون کی بوتل بھی بیکار ہو جاتی ہے تو انتر میں گنگا جل کی بوتل یہ بوتل پہ بوتل مانے گا میں جوڑتا ہوں کہ اپنی بی بی نہیں سوہاتی دو جی پر للچائے اگر مونی کا مل جائے تو سب تلنٹن بن جائے لیکن ملتی نہیں بیچاری اور زمانہ بدلا جائے بے تو پرزگی ولیاری اور زمانہ بدلا جائے اندیم پنکیاں میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں جس من سے آپ نے مشاہرہ سنا ہے کبھی سمیلنگ سنا ہے کہ لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا مگر یہ محمود آباد کے آگے سب کچھ لاغا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاریو زمانہ بدلا جائے اپنے لیے بڑھیں گے آپ بیٹھ جائیے ڈاکٹر سنین جو بھی سے ذرخواست ہے کہ وہ ایک رچنا ہوتا ہے بہت بہت آبھار آپ نے بہت من سے سنا اور بہت پیار محبت کی بات ہو گئی اس سے پہلے میں سوچتا ہوں راجلی چھوڑتا ہوں اور تھوڑی دیر محبت پہ آتا ہوں ایک بھائی نے ادھر یوں کر کے سلمان خان سٹائل میں اپنی شرٹ پھیکی تھی لوگ سجھاؤ دیتے ہیں آدمی کو یہاں بہت ساری لوگ ایسے بیٹھے ہیں پچھلے دنوں میں بابا رامدیو جی کہاں گیا یہ کبھی سمیلن کیا تھا وہاں ملکہ شیراوت بھی آئی تھی میں سوچتا رہا کیا کہا ہوگا ملکہ شیراوت نے بابا رامدیو سے ملکہ جی کا نام سن کر جو بزرگوں کے چہروں پہ رونک آئی ہے میں بتاتا ہوں کیا کہا ہوگا بیانگا آپ تک پہنچے ملکہ جی نے کہا ہوگا بابا آپ نے لنگی لگائی پورے دیش میں پرسیدھی پائی گاندھی جی نے لنگوٹی لگائی پورے سنسار میں پرسیدھی پائی بابا میں پورے برمہاند میں نام کمانا چاہتی لوگ سجھاؤ دیتے ہیں کہ آدمی کو پریم کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور ایسے ایسے لوگ سجھاؤ دیتے ہیں جن کی خود کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور ان کی تو چھوڑو ان کے باپ کی بھی شادی ہوئی وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں پریم ایک ایسا روگ ہے جس میں نہ الو پیتھی کام آتی ہیں نہ ہومیو پیتھی کام آتی ہیں بس سم پیتھی کام آتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں بیرو دھا باز کی جو اٹی سی دی سلاح لیتے ہیں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں کہ اندھے ہمیں شہر کا رستہ بتا رہے ہیں لنگڑے ہیں جو وہ ہم کو چلنا سکھا رہے ہیں وہ ہم کو محبت کی پوثی پڑھا رہے ہیں اور ایک پنگت میں بھر پورا ہاتھ ہاتھ پھر کھلا کہ وہ ہم کو محبت کی پوثی پڑھا رہے ہیں جو اپنی پریمی کا سے راکھی بندھا رہے ہیں جو اپنی پریم آدمی پریم کرتا ہے پڑھیں مشکل ہوتی ہے کیا مشکل ہوتی ہے چار پنگتیاں دیکھیں آپ مشکل کیا ہوتی ہے پریم کہ اے آنسوں میں ڈوبی میرے پیار کی کانی بھیتر سے ہے بڑھاپا باہر سے ہے جوانی نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی اور ایک پنگت کیا ٹیکنکل پرابلہ ہے کہ نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی تیری دائیں آنکھ کانی میری بھائیں آگ گانے تیری دائیں آنکھ باہر 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 میں نے کمار بسواس سے پوچھا میں نے کہا بھائی بڑا کبھی بننا چاہتا ہوں کیا کروں بلے بڑے کبھیوں کی کتابیں پڑھوں میں بچن جی کی مدشالہ لائیا پڑھنی شروع کی بچن جی چل بسے کاکا آسسی کی کتابیں لائیا پڑھنی شروع کی کاکا جی بھی چلے گئے کل شام کو میں کمار بسواس کے گھر گیا میں نے کہا کمار بھائی آپ کی کوئی پستک پڑھنا چاہتا ہوں یہ بہت تیج آدمی اندر گیا اور پتنی کی اٹھا لائے میں موبائل پر بات کر رہا ہوں بولا کس سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا بی بی سے بولے آدھے گھنٹے ہو گیا بی بی سے بات موبائل پر میں نے کہا میری تھوڑی ہے یہ پریم سے ہاتھ سے نکالنے کی ستی ہے ہوگانا آتا ہے رات بھائی تیری آنکھیں جھکی جھکی تیرا چہرہ خلا خلا مگر جب چہرے پر ہاتھ فیر آیا تو دھائی سوگر آن فیرین لبلی ملا یہ پریم ہے پریم میں مشکلیں کیا کیا ہیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ ایسے سمبودھان ایسے انتر آپ نے پریم میں کبھی سنے نہیں تو ایک ایک سمبودھان ایک ایک انتر پر آپ کے تھاکے آپ کی مستی آپ کی تالیاں چاہتا ہوں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں اور او گیت پڑھتا ہوں ایسے پریم میں کیا مشکلیں ہیں میں بتاتا ہوں ہاتھ سے کے بات کی مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے خیل پریے تم اے میں فسٹ ڈیویزن ہو میں ہوا میں ایک ٹرک خیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نام لیتے ہی بابا اٹھ کھڑے ہوئے یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے بابا لیکن جائیے پتہ نہیں آدمی کب بیس سے اچانک بیس سے کوئی بھی اٹھتا ہے تو دوپ ہوتا ہے کبھی کو اچھا نہیں میں انتر بتا کہ تم پھوجی اپسر کی بیٹی میں تو کسان کا بیٹا ہوں تم ربڑی کھیر ملائی ہو میں تو ستو سپ ریٹا ہوں تم اے سی گھر میں رہتی ہو میں پیڑ کے نیچے لیٹا ہوں تم نئی ماروتی لگتی ہو میں اسکوٹر لم ریٹا ہوں اس طرح اگر ہم چھپ چھپ کر اپس میں پیار بڑھائیں گے تو ایک روج تیرے ڈیڈی امریس پوری بن جائیں گے سب حدی پسلی توڑ مجھے بھیجوا دیں گے وہ جیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے تم عرب دیش کی گھوڑی ہو میں ہوں گدہے کی چال پریے تم دیوالی کا بونس ہو میں بھوکوں کی ہڑ تال پریے تم ہیرے جڑی تستری ہو میں علمونیم کا تھال پریے تم چکن سوپ بریانی ہو میں کنکڑ والی دال پریے تم ہیرن چوکڑی بھرتی ہو میں ہوں کچھوے کی چال پریے تم چندنون کی لکڑی ہو میں ہوں ببول کی چال پریے میں پکے آمسا لٹکا ہوں مت مارو مجھے گلے لپریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے یہ پنکیاں آپ یاد کرنے اور گھر میں استعمال کرنے کبھی جگڑا نہیں ہے کہ میں شنیدے ہو جیسا کروپ تم کو ملکنچن کھایا ہو میں تن سے من سے کانسی ہوں تم مہا چنچلا مایا ہو تم نرمل پاون گنگا ہو میں جلتا ہوں آپ تنگا ہو تم راج بھاٹ کا شانتی مارچ میں ہندو مسلم دنگا ہو تم ہو پونم کا تاج محل میں کالی گفا جلتا کی تم ہو بردان ویدھاتا کا میں غلطی ہوں بھگوانتا کی تم جٹ ویمان کی شعبہ ہو میں بس کی ٹھیلم پیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے تم نئی ویدیشی مکسی او میں پتھر کا سلو بٹٹا ہوں تم ایک سہتالیس جیسی میں تو اکدیسی کٹٹا ہوں تم چطر را بڑی دیوی سی میں بھولا بھالا لالو ہو تم مکت شیرنی جنگل کی میں چڑیا گھر کا بھالو ہو تم ویست سونی آگا دی سی میں بی پی سنگ ساکھا لی ہوں تم حسی مادوری دکھت کی میں پولیسمن کی گالی ہوں گر جیل مجھے ہو جائے تو دلوا دے نا تم بیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کہ میں ڈھابے کے ڈھانچے جیسا تم پاس ستارا ہوتل ہو میں مہوے کا دیسی ٹھر را تم ریڈ لیول کی وہ تل ہو تم چطرہار کا مدھرگی تو میں کسی درسن کی جھاڑی ہوں تم ویسو سندری سی مہان میں ٹھلیا چھاپ کا باڑی ہوں تم سونی کا موبائل ہو میں ٹیلی فون والا چونگا تم مچھلی مان سروار کی میں ساگر تٹکا ہوں گھوں گا دس منجل سے گر جاؤں گا مت آگے مجھے دھکیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھل پریے کچھ راجنی سنتر سناتا کہ تم جایا پردہ کی ساری ہو میں شکھر والی ڈاڑھی ہو تم سسما جیسی بدشی ہو میں للو لالے ناری ہو تم جایا جے ٹلی سی کومل میں سنگ مولایا موسا تٹھور تم ہیما مالی نسی سندر میں بانگارو کی ترے بور تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں اور انتیم پنکتی پر آگے سے پیچھے تک بھرپور سمرتھن چاہتا ہوں کہ تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں تم ہو ممتا جے للیتا سے میں قوارا اٹل بیہاری ہوں تم ہو ممتا جے للیتا سے میں قوارا اٹل بیہاری ہوں تم سنسد کی سندرتا ہو میں اونتی آڑ کی جیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے سویتا کے لیے تو بجا دیں گے یہ نہیں سویتا کے لیے تو دادا جی تک نے بجائی تاہی انہوں نے چسمہ اتار کے تین بار ساف کیا بیچ میں میں سمجھ گیا کہ ان کا موتیا بند آج ٹھیک ہی ہو جائے گا بینا آپریشن کے ضرورت کے ٹھیک ہو جائے گا آپ آنند میں رہنا خوشی کے ساتھ رو زندگی میں دیکھو سری دیبی چلی گئیں جاتے جاتے ایک سندیس دے گئیں جاتے جاتے ایک سندیس دے گئیں کہ زندگی مستی سے جیو اور ہمیشہ نہانے کے بعد ہی پیو سندیس تو ہے کچھ لوگ لے رہے ہیں تالی بجا کے کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں نہانے کے بعد پیو کیونکہ ایک راستہ ٹب سے بھی رب کو جاتا ہے تالیاں بجاہے تو شروع کرو گے تو میں موڑ میں آوں گا تو میں سنا دوں گا ادھر والے لوگ کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے پربدھے لوگ بیٹھیں لیکن مجھے تو دکھا نہیں کوئی پربدھے لوگ تو جن کی سمجھ میں آئے وہ تو تالی بجائی سکتے ہیں یہ بتایں یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہی کبھی سمیلن کے لیے زیادہ خطرہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کئی بار تو یہ جو دائیں بائیں والے ہیں یہ معلوم ہے کون ہیں یہ تب تالی بجاتے ہیں جب پیچھے والے بجا کے نپٹ چکے ہوتے ہیں تب یہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے تو یہ بھی دیرے سے تماکھو ٹائپ کی ایسے کر دیتے ہیں معلوم ہے بڑے لوگ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھیں بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس بیٹھتے ہیں تالی نہیں بجاتے ہیں میں آپ کو ادارن دیتا ہوں کسی بارے میں میں سے بندی ہو کسی کسان سے پوچھو کتنی میں سے بندی ہیں وہ منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس میں سے بندی ہیں لیکن کسی پروفیسر سے بڑے آدمی سے پوچھو آئی ایس پی سی ایس سے منڈی گنے گا ہی نہیں سندیب جی زیادہ پڑا لکھا آدمی ہے دماغ لگائے گا پہلے ٹانگیں گننی شروع کرے گا ٹانگیں گنے گا پہنے اور اگر کئی ہارورٹ سے پڑھ کے آیا ہوا یا راہول گاندھی جیسا کچھ ہوا تو گوگل پہ سرچ کرے گا کہ بھینس کے کتنی ٹانگیں ہوتے ہیں تالیاں بجاتے رہنا آپ ابھی میں دیرے دیرے شروع ہوں گا اتنی جلدی کیا ہے ادھر والے بھی ہمت سنگھ پربار جی تھوڑی ہمت دکھاؤ ٹانگیں گننی شروع کرے گا پھر چار کا بھاگ دے گا ڈیوائیڈڈ بائی فور بدھی جیوی آدمی کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں گلتی سے ایک ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب 9.75 بھینسے بھدی تو جو بھی تالی نہیں بجا رہے یہ سب 9.75 جنہوں نے پہلی بار تالی بجائی بڑا آسان کوئی مشکل نہیں ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے تناؤ تو ہر جگہ میں بنا رس گیا پندیت تو دو پندیت آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا بھائی پندیت ہو کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جب اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا راستہ نکالنے سے نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی بدائے کی نہیں ہو رہی تھی نا سنجے لیلا بنسالی نے جگار نکالا پدماوطی کا پدماوط کر دیا پدماوط کیا فلم ریلیز ہو گئی صاحب سمرتھن کرنا میں شروع ہونا چاہتا ہوں ریلیز ہو گئی تو یہ خبر بیار میں پہنچی بیاریوں نے مکہ منتری کو چٹھی لکھی کہ مکہ منتری جی جس طرح سے پدماوطی کا پدماوط کرنے سے پرتیبند ہٹ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دیکھنے پرتیبند ہٹنا چاہیے راستہ نکالنا چاہیے میں اتر پردیس سے آیا ہوں اتنے پریم کے گیت آج کل چل نہیں رہے کیونکہ آدیتی جی یوگی جی نے پریم پر پرتیبند لگا دیا انٹی رومیو اسکوٹ پتا ہے نا آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے انٹی رومیو اچھا دو چار ہی کٹے ہیں بس میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انٹی رومیو کیوں بنایا کیونکہ ادھر کے لوگ بھی اگر سمجھدار ہیں دسملو سات پانچ نہیں ہیں تو اتنے لوگوں سے بھی میں کام چلا لوں گا پھر میں مائی کدھر کر لیتا ہوں ادھر دیکھنے ہی کیوں جب ادھر میں بتاتا ہوں کیا جواب دیا ہوں جب میں نے پوچھا کہ انٹی رومیو کیوں بنایا تال سے سنیں گے تو اور اچھا لگے گا نہیں سنیں گے تو بھی اچھا لگے گا مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے بینا سنیں بڑھیا کہہ رہا سجال پر کے لئے نہیں وہ آپ کے در مو کرا تو اس کو لگا کہ یہ بڑھیا تالی والی بجا جو رہا لگنا چاہیے شروعات کو کرا کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا آدیتنا جی یوگی جی کہہ رہا ہے انٹی رومیو پہ کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں ایک آدمی تالی بجائے گا تو بھی مجھے ٹھیک لائے گا یہ بہت بڑی آوالا ہی بجا دے اتنے ہی کافی کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اک رومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے اگر یہ تالیاں دس گناہ کر دیں تو میں اس کا آنند بھی دسگنا کر سکتا ہوں سجالپور کا آدمی بہت تیجھ جلدباجی کرتا ہی نہیں جلدباجی کرتا ہی نہیں ایک پڑھلیک کے ایم بی بی ایس ہو گیا ایم سمیں ڈاکٹر ہو گیا تو کسی کی پتنی کی ڈیلیوری ہو نہیں تھا اس نے کہا بھئیہ پہلی بار باپ بن رہا ہوں لڑکا ہو جائے تو کہنا ٹماتر ہوا ہے اشارے میں بتانا لڑکی ہو جائے تو کہنا پیاج ہوئی ہے رستدار بیٹے ہوتے ہیں وہ جڑواں پیدا ہو گئے لیکن ڈاکٹر سجالپور کا تھا گھبرائیہ نہیں ہمت سنگی ہمت رکھی اسے باہر آجے اس نے جو سوچنا دی اس پر آنند لینا سجالپور کا ڈاکٹر باہر آیا اور بولا بھائی صاحب مبارک ہو سلاد ہوا ہے سلاد ہوا ہے تناؤ کیوں پاننا تناؤ پاننا ہی نہیں چیرمن صاحب آپ تو کم سے کم پیسے خرچ کر رہے ہو آپ تو تعلی بجاؤ کچھ تو وہ سولو چیرمن صاحب بہت بھولے آدمی ہیں بہت بڑیا جہاں بیٹھے تھے میں جانتا ہوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں باشپا کے ہیں باشپا میں ہی رہیں گے ایسا پتہ چلتا ہے آنند لینا وہ مدھائک جی سجالپور کے انجینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو پتھا سجالپور کا تھا اس نے نئی مچھردانی نئی کھری دی اس نے اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کر دیا اور باجار سے ایک پائپ کھرید کے لیا بھوپال سے اور اس دونوں چھید میں فٹ کیا مچھر ادھر سے گوسے جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر پائپ سے باہر نہیں لکھ لے گا اور ادھر کی طرف نکل جائے تو یہ سجالپور کا آدمی ہے ٹینسن نہیں لیتا سجالپور کا آدمی مست بیٹھا اسی میں خوش ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں روز سیڑھیوں پہ بیٹھنے کو تھوڑی ملتا اسی میں سو بھاگ گئے ہیں تو آنند لو ٹینسن نہیں میں تو دلی سے آیا ہوں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ اجریوال جی کی سرکار ہے کہ اجریوال جی نے کہا کہ دلی پولیس چوبیس گھنٹے کو ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے میں نے کہا دلی پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہے سمجھ جاؤ تو بجا دو نہیں سمجھو تو مت بجاؤ یہی مانگ کر رہی ہے کہ ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے دیش بہت اچھا ہے لوگ کھا مکھا کہتے ہیں خراب دیش ہے بڑی سو بیدھائیں ہیں دیش میں سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے کنسن ہی نہیں دیش میں کہیں سچ کے رو بیدھائے گی ادبود دیش ہے دیواروں پر لکھنا منع ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے بھولا بھالا دیش ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں چار پنگتیاں پڑتا ہوں چائے پلاؤ یہ چائے یہی چائے ہے چھوڑ کے آیا جسے میں پیچھے بتا رہے تھے بھائی سب اس میں مکھی گر گئی میں نے کہا پھر مجھے رہ دو باقی کو بل باقی کو باتو ہو سکتا ہے یہ نہیں بنای ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں نے چار پنگتیاں لکھی آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے اگر ہاتھ کھالی ہیں تو کچھ کروں ایسے کروں بڑا آسان کام ہے تالی بجانہ کوئی مشکل تھوڑی ہے یہ ہاتھ دو ایسے دیکھو اس میں پتنی کی فوٹو دیکھو اپنی پتنی کی یہ والا ہاتھ اٹھاؤ پھر اس میں بچو لیے کی دیکھو جس نے آپ کی شادی کروائی تھی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بجانے لگ گئے کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری آخری لائن راہول جی یہ کپاس ہے بولے اس میں کیا ہوتا ہے بولے اس سے کپڑا بنتا ہے جیسے ہی آپ کا پورتہ ہے کپاس سے بنتا ہے راہول جی بھولے آدمی ہے بولے اس میں پجامے والا پودھا کونس ہے بھولے آدمی ہے پجامے والا بیدایا کہ پجامے سے بھی کیا سے نکل سکتا ہے مجھے تو ہسی دکھتی ہے آپ جسر بولے آدمی ہے راہول جی لیکن پجامے آسا تھوڑی ہے ہسی تو بکھری پڑی ہے جگہ جگہ کئی مشکل ہی نہیں یہ ناغر جی چشمہ لگاتے ہیں میں نے کامت لگایا کرو بچ سورت دکھتے ہو میں نہیں لگا ہوں گا تو تم بچ سورت دکھو گے سب کے اپنے اپنے ٹنسن ہے وہ یہ کنگریج آیا بیدایگ جی کے جنس وینس پہن کے جیسے میں نے پہنی ہے اور بیدایگی سے پوچھا کہ یہ تمہارا پجامہ کتنے دن چل داتا ہے بیدایگی نے کہا جب تک چلاو تب تک چلتا بولے کتنے دن بولے جب تک چلاو بولے ایسے کیسے اب بیدایگی نے اسے سمجھانا شروع کیا بولے دیکھو جی سال بر تو میں پہنتا ہوں بولے اچھا بولے اس کے بعد پھر وائف اس کو آدھا کاٹ کے بیٹے کا نکر بنا دیتی بولے اچھا بولے چھے مہینے پھر وہ پہنتا بولے پھر بولے اس کے بعد وہ بیس سے کاٹ کے تکیہ کے کور بن جاتے آپ ساتھ دینا میں آخری تک آنند تک آپ کو لے جاؤں گا بیدایگی نے کہا کی اس کے بعد تکیہ پہ چڑتا ہے چھے مہینے انگریز نے کہا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی ابھی کہاں بیکار ہو گیا بولے پھر بولے فرجہ وہ پرانا ہو جاتا ہے تو گھر میں جادن وارن کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے سائلنسر ساف کرتے موٹر سائیکل پاجامے سے انگریز دھیان سے سن رہا پاجامے سے سائلنسر ساف ہو رہا بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی پھر اس کے بعد بچے اس پہ ربڑ چڑھاتے اور محلے میں گیند کھلتے اسی پجا میں سے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں نہیں ابھی کہاں بیکار ہوا بیدائی جی بولے ابھی رکو ابھی ابھی رکو بولے پھر کیا کرتے ہو بولے پھر اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کے وہ سگڑی جلاتے ہیں انگیٹھی جلانے کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا راک ہو گیا بولے نہیں ابھی کہاں بولے اس راک سے میری پتری برتن ماشتی اور آگے سمرتن کرنا آپ کی تالیاں اٹھیں اور انگریس سے کہا کہ آپ جس کپ میں چائے پی رہے ہو وہ اسی پجا میں کی راک سے ماجے ہو پجا میں کا استعمال آپ نے سننا نہیں ہوگا راہل جی کا درد دیکھو کہ میں پھول سا تھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریس کا نارہ بنا دیا راہل جی کروٹیں بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹھل جی سکوارہ بنا دیا مجھ کو بھی اٹھل جی سکوارہ بنا دیا یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں فوٹو رکھتی ہیں کتابوں میں سلمان خان کا ویرات کولی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جاتا ہے بھئی کیسے کیسے سیریل آنے لگے صاحب اس کا رشتہ اس سے اس کا چکر اس سے اس کا لفڑا اس سے اس کا چکر اس سے سیریل کا نام پبیت رشتہ پولیس کے لوگ آگئے ہیں میں نے کوئی غلط بات کہی کیا خیروہ ادھر جا رہے ہیں پولیس ہمیسہ جدھر اپراد ہوتے ہیں ادھر جاتی نہیں دوسری تھا اچھی بات ہے کوئی بات نہیں تو کیسے کیسے گانے آنے لگے صاحب میرے دادا جی گانا گاتے تھے میرا نام کرے گا روسن جگ میں میرا راز دھولارا میرے پتا جی گانا گاتے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا میرے بچے گاتے گھوم رہے ہیں باپو تو تو صحت کے لیے ہانی کار یہ تو بھاشا بدل رہی ہے صاحب آپ آنند لینا یہ تو بھاشا بدل رہی میں نے تو ویرات کولی نے انوسکا سے شادی کی تو میں نے ویرات کولی کو حاسم فون کیا میں نے کہا بھئیہ شادی اٹلی میں جا کے کیے اچھی بات ہے بدایئے لیکن ڈیلیوری اٹلی میں مت کروانا کیونکہ اٹلی کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے اس بات پہ ویدائک جی نے تھالی بجائی ہے میں آپ کہا باہر میں بات سمجھ جانے والا کام کرتا ہے موڈی جی نے نوٹ بندی کی میں نوٹ بندی سے چار پندیاں حاسی کی سنو کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھی مو نکالو میں انتظار کرلوں گا کوئی جلدی نہیں لیکن سارے نہیں بجائیں گے تو مجھے آنند تو نہیں آئے گا مزہ آپ کو لینا ہے تو کچھ میں کچھ تو کرنا پڑے گا اب جو سو گئے ان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ تعلی بجائیں وہ تو کھر راٹے مار رہے ہیں کیا عدود باتا بڑا نگر جی بھی ایسے ہی بیٹھے ایسے خود کو مغلی آجم اور مجھے انارکلی سمجھ رہے ہیں یہ بھی اسی بہاو میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیم نکالو میٹھا تو بہت ہو چوکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم نکالو بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم یہ اسکیم تو اچھی لگے گی میں ایک گیس سناتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت لوگ تھک گئے ہیں حالت ان کی بہت خلاب ہے دیش اور دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی ان کا ایک چطرہار آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے بعد جیسا آپ نے بہت اچھا پڑا میں آدھرنی آپ کو پڑا کرتا ہوں یہ بدرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے نہ بادشاہوں کی دولت سیادہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بزرگوں کی دعا ہوتی ہے ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہیں انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندر کی مورتیوں سے دعا مانگنے والوں ماباپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں ہے آپ کو اگر بچپن میں آپ کے ماں باپ نے سہزادوں کی طرح پالا ہو تو آپ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تو انہیں ایسی زندگی دیں کہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آپ رکھئے بس یہ کچھ سنسکار آپ لے کے جائیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں آنند کا گیت ہے دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے یہ پوری رات کھڑے ہی رہے بیچارے ان کو آنند ملا نہیں پتہ نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے کردی کٹیا کڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے دھرنا دے تے دے تے دے کو سیم بن گیا منا انہ رالے گڑ میں بیٹھے چوس رہے ہیں گنا سارے چیلے ہوئے مداری او زمانہ بدلا جائے جائے دے گو گرزگی بلی ترپولا ناغالینڈ جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں ترپولا ناغالینڈ جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں راہو لگا دی اٹلی میں نانی کے گھر بیٹھے ہیں روہ سونیاں بیچاری جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری جو زیادہ تالی پیٹھے گا ہم ہوں گے یا بھاری پیٹھوں شرما اور تیواری آخری لائن آپ کھائیے آنند آئے گا جو لوگ بیچ میں اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں سن کر جانے کی ہمت کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری کویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں سدھ ہاسے کہ میری کویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑوسی پائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے ودایق جی کہے کیا آپ ادھر سے ادھر تو ہوئے ہو ایک بار ہاتھ اٹھا کر تھالیاں بجائیں پوری کی پوری نگر پالکہ کے لیے بھائی اشوک ناغر کے لیے اتنی محنت کی اشوک بھائی نے سایوجن میں کچھ بیچ میں مجھے گڑ بڑ ہو رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن کیول آپ کے شہر کے پیارے کوی نے جن کے نام سے سجال پور دیش میں جانا جاتا ہے کویتہ کے نام پر ان کی زبان کے کارن میں آپ کے بیچ ہوں میں بہت بہت دیتا ہوں آپ کو اور سندیب بھائی آپ یہ پرمپرا چلائے رکھئے گا ملکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نگر پالکہ یہ لکھا ہے نا سوچھ سجال پور بہت اچھی پرمپرا ہے یہ بنائے رکھئے گا کہ جو میری کویتہ سنے بھی نہ جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑو سی پائیں دوبے ان کی لٹی آتھاری یوں زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلی یوں زمانہ بدلا جائے آپ گئے میں آسانے کا کام کرتا ہوں ادایت جی کیونکہ ملہ کے ناپنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں ملہ کے ناپنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتہ بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہتا ہوں ہستے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میری پتنی تو ابھی پتنجلی کے مہگی خرید کے لائے نوڈلز جو سوامی رامدیو جی نے نکالے اور مجھ سے بولی کہ پتنجلی کے نوڈلز لائی ہوں کیسے کھانے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا سوامی رامدیو جی نے نکالے ایک ناک بند کرو دوسرے سے کھینچو بھئی انلوم بھی لوم بھی ہوتا رہے رامدیو جی نے بڑا کام کیا اتنی جاگرکتہ لے آئے کہ پس پکشی تک جاگرک ہو گئے مرگی بازار گئی دکاندار سے بولی کہ ایک انڈا دے دیجئے دکاندار نے کہا آپ کو انڈے کی کیا ضرورت ہے مرگی بولی میرے ہزبین نے کہا ہے کہ دو روپے کی چیز کے لیے اپنی فگر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چیتنا سوامی رامدیو جی لائے مجھے جب سممان ملا پدمسری کچھ مطروں نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ اس سمیں سممان واپسی کا دور چل رہا تھا میں نے جو جواب دیا ان کو اس کا آنند لینا ایک لیکھ کبولا کی تم بھی پرسکار لوٹا دو ون ڈو ڈو ڈری ایک لیکھ کبولا کی تم بھی پرسکار لوٹا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو کھالی ہے پوری علماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ پہتہ لیس کے غو کر رہا ہوں لگا دی پھرے اکیلے آنند لینا ناغر جی نے دیا ہے کہ بدائی کی کے گھر پہ صبح سب کا چائے ناستہ ہے آئے وہ تو وہ نام لکھا جسون سنگھ جی آڑا نیچے نہیں پڑھا کیونکہ یہ دو بیٹے ہیں بیچ بیچ میں سب چلتا رہے سواگت ہے پہتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگا دی پھرے اکیلے اور دکھو جے انکل لکھلے جاسا رام کے چیلے لیکن مراتے میں بیماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ اور میں ایک حمد کی بات بتاتا ہوں موڈی جی نے نوٹ بندی کی بہت پڑھائی لیکن اس سے بھی بڑی حمد کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمت کرتا ہوں پڑھنے کی سمرتھان آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا سردے پمار جی کو سمرپت کرتا ہوں ان کی بیدھا کی بات ہے کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو لگے موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو کاسمیر سے دھارا تین سو ستر ہی ہٹوا دو کاسمیر سے دھارا تین سو ستر ہی ہٹوا دو پڑھ جاؤ پھر پاک پہ بھاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بنیاری ہو زمانہ ہٹ جائے گی نا نہیں بدائے گی آپ تو یہی سے بیٹھ کے اٹوا سکتے ہو اور یہ نہ ہٹے تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو کیا دیکھیں دیکھیں بینہ مارکارٹ کی اپنا کام ہو جائے موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو خوش ہو جائیں گے جرداری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی سب کبھیوں کی اچھاسروں تاتا لی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سئیوں جگ کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بیکاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ انترم پنگتیاں پڑھتا ہوں میں ساری دنیا میں جاتا ہوں یہ پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن پڑھنی پڑھنی لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لیکن سجال پر کے آگے سب کچھ لگا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ جی کو کال کرے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا تالیاں بجائے بس یہ پیار بناے رکھو تو کوئی جائے گئی کیوں وہ ایک نرمل بابا کے دروار میں گیا بولا بابا نوکری چھوٹ گئی بیا پاٹ ٹھپ ہو گیا بی بی بھاگ گئی بچے پھیل ہو گئے بابا میں برباد ہو گیا بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں اگر یہ لٹکے ہی رہتا ہے تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے کہ سجالپور کا عدمی تو عدبوتی ہے عدبوتی ہے صاحب جینیس عدمی تو سجالپور میں ہی پائے جاتے ہیں ہمت سنگھ ہے ہمیں کام پہ لگا کے خود نکل لیے بولے بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں سنیل جوگی کو سنا ہے ہاں بابا سنا ہے تالی بجائی تھی بابا تالی تو نہیں بجائی بابا نے کہا بس کرپا وہیں رکھی ہوئی یہ سب دھرم کے بیبیت لوگ ہیں جنہوں نے تالی بجائی بہت ساری باتیں پریم کی ہوئیں میں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو اور سناتا ہوں سجالپور ہے عدبوت لوگ ہیں بیعپاری چاروں اور دکانے ہی دکانے کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک پہنچ گیا سجالپور کا بیعپاری کون بنے گا کروڑ پتی میں بچن جی نے اس سے پوچھا کی آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے پھون آف فرین کس سے بات کرو گے بولے میں بھوپال میں راملال جی سے بات کروں گا بولے راملال جی کون ہے رشتہ دار ہیں دوست ہیں بولے کوئی رشتہ دار دوست نہیں ہے میں بیعپاری آدمی ہوں سارا پچیس لاکھ روپے کا مال لے گیا تھا تب سے میرا پھون نہیں اٹھاتا میں اسی چکر میں کون بنے گا کروڑ پتی میں آیا ہوں آپ پھون لگاؤ کم سے کم آپ کا پھون اٹھا لے گا میں اپنا پچیس لاکھ وصول لوں گا یہاں جیتوں چاہے نہ جیتوں سجال پر تعلی بجا دو اس میں چاہے خوش رو سجال پر کا آدمی وہ پھون آر جی میں نئی بات بتاتا ہوں آپ کو ایک کنڈا بدماس آدمی اس نے گوشنا کر دی جہاں جائے نائی کے پاس بولے بال کٹو میرے سیپ کرو لیکن دھیان رکھنا اگر چرا سا بھی میرے کو بلڈ آ گیا تو میں تیرے گردن کٹ دوں گا جان سے مار دوں گا پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی سیپ نہیں کری کسی نے سجال پر آیا آئے بٹھا لیا بیٹھ میں بناتا ہوں تیری سیپ سیپ بنانے کے بعد اس گنڈے نے پوچھا اس نائی سے بولے بھئی تم کو ڈر نہیں لگا کہ میں تمہاری گردن کٹ دوں گا جان سے مار دوں گا بولے صاحب کس بات کا ڈر بولے مجھے کھون آ جاتا تو تم کو مار دیتا بولے صاحب سجال پر کا ہوں جرا سا خون آتا تو اس طرح میرے آت میں تھائی کیا مطلب ہے پیار سے بھی کیسے ہنسی نکلتی ہے اس کے بعد میں ایک گیس سناتا ہوں من سے سنیے گا جانا ہو جائیں بیٹھنا ہو بیٹھو لیٹنا ہو لیٹھو سب سویدھائیں یہاں آدھرنی ہمارے چیرمین صاحب نے کر رکھی خود اس ٹول پر بیٹھے ہیں لیکن آپ کو لیٹنے تک ہی بیوستہ ہو لیکن کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی ابھی میں نے بڑیا بھلا سنو نہیں کیا ابھی میں مود میں آیا نہیں ہوں آ جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی کھت اتنے میں نے پیار کئی ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو گئی وہ ردی بیچ بیچ کے اب یہ پریم اگر کسان کو ہو جائے کسان کی بھاشا دیکھنا کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی یہ سے تمہیں میں حل چلاتا پھر رہاتا سوکھی رہے تمہیں جب سے ملی ہو تم تو لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بینس گس گئی ہو دل کے کھیت میں یہ پریم اگر کسی سبجی والے کو ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا کہ چاہت کا تیری میں صدا اندازہ رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھڑی دروازہ رکھوں گا یہ بات کہیں پریمی کاسے سب زیوالے نے پانی چھڑک چھڑک کہ تجھے تازہ رکھوں گا پانی چھڑک جس پروفیشن میں جو آدمی ہوتا ہے وہ بھاشا پریم کیلئے ایسی لکھتا ہے کسی ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا کہ وعدہ جو کر لیا وہ عمر بھر نباؤں گا تو نرس ہے میں اس کو نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹر نے پریمی کاسے بات یہ کہی شادی کے بعد بھی تجھے سسٹر بھولاؤں گا شادی کے بعد بھی تو یہ بھاشا کا آنند ہے مائلائیں بیٹھی ہیں منچ کر دو قویتریاں ہیں میں نے بیٹیوں کے لیے بہت لکھا ہے آپ کی سرکار نے بھی بیٹیوں کے لیے بڑے کام کی ہیں کل سیوراج جی کے سامنے میں نے کہا کہ لادلی اوجنا جیسی اوجنا ہے دیس کی بیٹیوں کے لیے بہت گورو کرنے والی بات ہے میں نے لکھا کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکشہ بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار نہیں ہوتا بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے میں ایک پنتی کا انتر بتاتا ہوں کبیتہ کے نام پر جو سب سے اچھا ہے وہ میں سنا کے جانا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر مات تشکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سمان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بیشک چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے ہم نے ان بیٹیوں کو مارنا جلانا شروع کر دیا فیس کے بچے نے فیس سے پوچھا کہ ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں زمین پر کیوں نہیں رہتے ہیں فیس نے کہا ہم فیس ہے نا بیٹا اس لیے پانی میں رہتے ہیں زمین پر تو سیلف فیس رہتے ہیں میں بیٹیوں پر ایک دس پنکیوں کی قویتہ سناتا ہوں ایک اچھی قویتہوں میں سے ہے لمبی قویتہ ہے لیکن کچھ بند پڑھتا ہوں ودایق جی آپ بہت من سے سن رہے ہیں یہ پورا کا پورا ادھر کا بیٹھا پانڈال بہت من سے سن رہا ہے بس آپ کے کارن میں اچھی قویتہ پڑھنے کا مہ کٹا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں بھگوان کا جو اچھا سے اچھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ تعلی بجائیں عوشتہ بھی نہیں ہے اچھی قویتہ کو کسی تعلی کی بس آپ سن رہے ہیں من سے سن رہے ہیں یہ کافی ہے کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کے میرا زہر کا پیالا پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بائی بنی ہے اندیرہ بن کر سموچے ویشو کے یانگے تنی ہیں مدر ٹیرے سا بنی کرونا کا ساجر ہو گئی ہیں جا کے ناسا میں ستارے آسمان میں بھو گئی ہیں ایس بن سوندر اسے سارے چہاں کو جیت لائیں سائنا بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیس کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہے ماں کا ریشمی پریدان ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بڑتان میں پورا اتحاس پڑھتا ہوں کہ پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پتھ کے پرانوں کے لیے یمراش سے ٹکرا گئی ہیں مورک کالی داس نے ویدیوتما سے بدھی پائی اور ایک رتنا ولی نے راہ تنسی کو دکھائی گارگی نے ویدوتا سے گیان کو آگے بڑھایا اور سیتا نے جہاں کو دھرم پتنی کا بتایا ایک رادہ کے بنا ہے کرشن کا قصہ دھورا اور بھکتی رس کو پران دیتا ایک میرہ کا تمورہ سرسTim جی آج جگ میں گیان کی دیوی بنی ہے لکشمی جی ساری دنیا کے کبیروں پر تنی ہیں اور درگا شکتی کا بردان بن کر چھا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سشتی کو محکا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سشتی کو محکا رہی ہیں بیٹیاں دھرتی کا گورو ہیں گڑوں کی کھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے ہم ان بیٹیوں کا گھر کی مہلاؤں کا سممان کریں ہم اپنے ماتا پتا بزرگوں کا مان کریں ہم سوچ بھارت سوست بھارت اور سریشت بھارت کا نرمان کریں ہمیں گرب ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں یہ کم سے کم بیتر من میں ہو بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی اگدالان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پر یہ مسکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر مسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے میں انہی شبدوں کے ساتھ میں تو جانا چاہ رہا ہوں موڈی جی نے سرکار بنائی تھی اس پہ جو ہے وہ سچ میں کون کون سننا چاہ رہا ہے سارے ہی سن رہے ہاتھ کھڑے کر دو ان پھر نیچے کر لینا سواغہ تیرا کلتا ماں والی تو بہت ضروری ہے وہ ارے ایک ہی بتاؤیا یہ دونوں پڑ دو آپ کو ہو جائے گا سواغہت ہے سواغہت ہے بھی یہ تعلیہ بجا کے ایک بار سواغہت کریں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے موت لکھا ہے کتنا مدڑا ہونے کی بہت لکھا ہے پھر یہ اور سو جائیں گے کوئی بات موڈی جی کے سرکار بنی ویدھاک جی تو میں نے اس پر بھی ایک قویتہ لکھی آنند کی قویتہ ہے ٹینسن کی قویتہ نہیں ہے ایک تعلیم بجی ہے اس قویتہ کے لیے میں بلکل تناؤں میں نہیں رہتا دیکھو سوڈالپور کا آدمی راستہ نکالنا جانتا ہے وہ دلی کا آدمی بمبئی کا آدمی سوڈالپور کا آدمی ریسٹورنٹ میں کافی پی رہے تو دلی والے نے کافی پی کے سیدھا کپ رکھ دیا بمبئی والے نے کافی پی کے اُلٹا کپ رکھ دیا تو چیرمن صاحب سوڈالپور والے نے سوچا کہ اپن کو کچھ الگ ڈیجائن بنانا چاہیے تو اس نے ٹیڑھا کر کے رکھا ٹکا دیا مشکل سے تو دونوں نے دیکھا بلے تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوڈالپور والے نے کہا تم پہلے بتاؤ سیدھا کیوں رکھا اور بمبئی والے تم نے اُلٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں انہوں نے بتایا بلے دلی والے نے کہا اور کافی چاہیے مجھے اس لیے میں نے کپ کو سیدھا رکھا ہے بمبئی والے نے کہا اور کافی نہیں چاہیے اس لیے میں نے اُلٹا رکھا ہے اب بیٹا تم بتاؤ تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا اب سوڈالپور والا فس گیا لیکن آدمی فس جائے تو سوڈالپور کا نہیں ہے اس نے جو جواب دیا آپ کا سمرتھن ملے میں گیز شروع کرنا چاہتا ہوں دونوں نے کہا کہ بھئیہ بتا بتا تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوڈالپور والا بولا اس لیے ٹیڑھا رکھا کہ ہو تو دے دو نہ ہو تو رہن دو تو جن کے ہاتھ ہو ان تعلی بجا دو نہیں ہو تو رہن دو کیا دیکھیں کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیہ میں انتدار کر لوں گا کوئی جلدی توڑی ہے کانگریس کا تو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کئی راجیوں میں ہوا ہے اس لیے ریپیٹ کرنا پھا کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیہ دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ کانگریس کے لوگوں جو بھویا وہ بھوگو راہل بابا چونگ میں کھاؤو بیٹھ کے دیکھو پوگو کوئی کانگریس کا ہو بھرا لگ رہا ہو اسطیفہ دے دو ہس لو تالی پہ جا لو فیجوائن کر لو کیا دکھت ہے کوئی مشکل کام نہیں رسیہ جو میں بولتا ہوں وہ سب گائیں آنند آئے گا کانگریس کے لوگوں جو بھویا وہ بھوگو راہل بابا چونگ میں کھاؤو بیٹھ کے دیکھو پوگو کلمانی اے راجہم بج گیا سب کا باجہ چیدم برم سے کہیں سونیاں لنگی ڈانس دکھا جا چیدم برم سے کہیں سونیاں لنگی ڈانس دکھا جا تمہیں ڈبو گیا مونی سردار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سر جوردار رسیہ سوچ رہے ہیں انہا سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر کوئی تکت نہیں کانگریس سے ہے آہا نئی نئی وہ گئے وہ تو نکل نہیں تھا دیس نے ہی کہہ دیا کہ تم نکل لو کہ سوچ رہے ہیں انہا سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا موننا خوشی سمرتی رانی روئے سونیاں رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بھیج دیا آری دوار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوردار رسیہ یہ گجراتی بھائیہ یہ گجراتی بھائیہ ایسا داؤں چلایاں جا پانی کو گیتا دے کر بولیٹ ٹرین لے آیاں گھبرائے اوباما بننا جائیں سوداما ایسا نہ ہو پینٹ اتار کے پہنا دے پا جاما روپیہ ڈالر پر ہو جائے ناسوار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ خریچین کی کھٹیاں ڈوب نہ جائے لٹیاں وہ میرے ایک مطر چائنہ آگئے شادی کر کے آگئے لڑکی پسند آگئی چھ مہینے میں وہ لڑکی مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنیج مال اس سے زیادہ چلتا ہی کہاں آپ کو مال بیشتا ہے آپ پیسے دیتے اس سے گولی باروت خریدتا ہے آپ کے سہنکوں کو مارتا ہے پھر آپ چلاتے ہمارے سہنک مار دیئے مالی مت خریدو کہ کھڑی چین کی کھٹیاں ڈوب نہ جائے لٹیاں وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پھٹیاں وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پھٹیاں میاں بلا و لللو ہمیں نہ سمجھو علوم کاسمیر کی جگہ ملے گا بابا جی کا ٹھوٹو سے روکے آنگے اے بھاؤں 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 بیکار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوردار رسیہ امریکہ تھا کھیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجا رام دیو کی مایہ ہیسا پیٹ گھومائیہ پیٹ گھومائ کر کانگوریس کاتھو کر دیا صفایا اب وہ کر رہے سو دیسی کا پرچار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوردار رسیہ سرکتا ہے موڈی کر دو تیار ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ورنہ لالو جی سے لے لو ایک اودھار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیہ جوردار رسیہ کانگوریس کاتھو ہو گیا ہو گیا میں سب ماں کی دادی کی نانی کی سب سنا ساری کہانی سنا لیکن سمیلن کیسا لگا ایٹا کا ایک بار بتائیں اور یہ بڑی بات ہے کہ نیویدن پر ہمارے جلادیس مہودے یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے قویتہ فریم کو اور نشتھا کو بھی پراؤم کرتا ہوں اس منچ کی اور سے کہ آپ نے اتنا سمیہ دیا آدھرنی ہے راج پال جی ورما جی بابلو بھائی وہ تو خیر بیٹھ نہیں تھے کیونکہ بعد میں پیمنٹ بھی تو انہیں کو کرنا ہے لیکن ہے نا بلکل بہت اچھے بہت شاندار آپ کا پریوار ہے اور تصویم بار مجھے جانکاری ملی کہ آپ یہاں اس شہر کے ورائی آپ کے پریوار سے ہوئے ہیں یہ بڑی بات ہے جانتہ کا دل جیتنا یہ نشیط طور پر میں بڑھائی دیتا ہوں اور مجھ سے سب فریشت کبھی ابھی شیش ہیں کنی کارنوں سے میں تھوڑا پہلے آگیا ہوں گوری نے بہت اچھا سنایا اچھا ہی سنایا اس کیا اس میں کوئی بات ہی نہیں میں نے کہا اتنا اچھا لکھتی ہو اتنی سندر دکھتی ہو کیسے مجھے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور مجھے کیا گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے سب کو اس نے بنایا ہے سلمان خان کا وراث کوھلی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیتھا لال سے ہو جائے تو بیٹھ جاؤ بابو بابو بیٹھو اچھا ہے یہ تمہارا ساتھوہ چکر ہے اتنے میں آدمی کا بیاء ہو جاتا کوئی بات نہیں آنے جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا لیکن دیش بڑا مزیدار دیش میں بنا رس گیا تو پنڈیت آپس میں لڑ رہے میں پنڈیت ہو کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ میں لہسن اور پیاج نہیں کھاتا ہو تو میری چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھے خوش رہی ہے زندگی کیول میری درستی سے جتنا آنند آپ لے سکتے اتنا آپ اٹھائیے میں اتر پردیس میں یوگی جی کی سرکار آئی تو آتے ہی انہوں نے قانون بنایا انٹی رومیو اسکوٹ پتہ ہے نا تم تو کٹے ہوگے نشج جوش میں کہا بھائی نے کہ پتہ ہے جیسے ان کی پیشی ہو چکی ہے صحیح پہچان نہیں بلکل صحیح پہچان لگ یہ سچھک لوگ ہیں سب میں رنگ میں ہوں تو کچھ برا مت بانے رنگ جی کا شہر ہے تو میں بھی رنگ میں سننا تو میں نے یوگی جی سے پوچھا میں نے کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انہوں نے جو جواب دیا راج پال جی اسے کویتا بنایا راج نیس سے کویتا کیسے نکلتی ہے ٹھاکے کیسے مجھے بتا دینا کہ میں کس طرح کہا تک آپ پہنچا ہوں کی نہیں سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھنا بھی ہم سکھاتے ہیں میں جلدی سے شروع کرتا ہوں اور سمیہ کی سمائے میرے ساتھ بھی ہے بس آرہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب دھال سے سنیں گے اچھا لگ مجھے بھی تھوڑی کہ محبوب کی گلیوں اور دو پنگتیاں سمجھ جائے تو ہاتھ اٹھیں آپ کی آنمد آئے تو سواہت ہے بلکل 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 کہ چاہت کے سمندر میں بات یہ کہ جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے محبوب جو میں نے نہ کیا تمہیں اچھا جو بلکل آدھی لائن آپ بھی پڑھ سکتے ہو نام بدلے بہت شہروں کے دیکھو میرے ایک میترے مسرہ جی کا انفرم ٹکٹ لیا چھے مہینے پہلے پہجاباد سے الہاباد پہجاباد کا یودیہ ہو گیا الہاباد کا پریاغ راج ہو گیا مسرہ جی بداؤ ٹکٹ ایٹا کمال کا شہر ایٹا ڈیم صاحب میں بتا رہا ہوں ایٹا کی مچھردانی میں چھے دو گیا تو نہیں مچھردانی نہیں لایا کنجو ساتھ نہیں تھا اس چھے کے سامنے دوسرا چھے کیا اور بجار سے پائپ لاکے دونے چھد میں فسا دیا مچھر ادھر سے گوسیں ادھر سے نکل جا ابھی کام جب تک سارے تالی نہیں بجائیں گے مچھر نکلے گئی نہیں اور ادھر سے ہوتے ہوئے علیگر کی طرف نکل جائیں تو جو آدمی مچھروں کا بائی پاس بنا سکتا وہ آدمی ایٹا کا ہوتا ہے جب میری پہلی بار شادی ہوئی جب میں سجھ بتا دوں بہت اچھا پڑا کبیتری ہونے سمجھ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ 25 سال کے ہو گئے بھرت بھائبو بلکل بھائی سر اور آپ کی کوئی پریمی کا نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کا جنم کیول جنگرنہ کے لئے ہوا ہے تو پہلی بار شادی ہوئی تو میں پہلی بار سندر سالی کو دیکھا تو ساز سے بہت جھگڑا کیا بہت جھگڑا کیا میں نے کہا جب آپ کے گر میں رسمالائی تھی تو میڑے کو دہی بڑا کیوں پکڑا دی سننا تیوگی جی نے نام بدلے نام بدلے کی تنسن ممبئی تک کارینا کپور تک تنسن راشپال جی کارینا کپور کی تنسن سننا آنند آئے سوالت کہ یہ بھورو کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے 1 2 3 4 آنگے بہلے لوگ بہت بہت دیمان ساب یہ بالکل نہیں پھگلت یہ جو آگے والے معلوم ہے آپ کو کون نہیں ہے میں بتاتا ہوں نہیں آپ کیوں ٹینسل لے رہے ہو کسی بارے میں بیسے بدی ہو کلپنا کرو کسی کسان سے مزدور سے پوچھو کتنی بیسے بدی ہیں تو مندق ان کے بتا دے گا کہ دس پیسے بدی ہیں پوچھو مونڈی گنے گے نہیں تانگ گننی شروع کریں گے بایا جائیں پکایدے پورا گنیت لگائیں تانگ گنیں اور اس کے بعد چار کا بھاگ دیں گے ڈیوائیڈ بائی فور اور اگر اکسور سے پڑھ کے آئے ہوئے تو گوگل پر سرچ بھی کریں گے کی بہنس کی کتنی تو آپ کو بتائیں گے بھائی صاحب 9.75 بیسے بات تو کئی بار پیچھے والے جب آسکی تالی بجا کے نپڑ چکے ہوتے ہیں تب آگے والے سوچتے ہیں کچھ خاص بات تو اس میں تھی سوالت ہے سوالت ہے سوالت سچا ہے سن سچ بتا رہو ہوں آپ کو یہ میرے مرسڈیج لانے گیا دو روپے کم پڑ گئے دو دکاندار سے دو روپے کم ڈیلیوری دے دو نہیں کمپنی گنیا میں پورا پیسہ دینا پڑ گا میں کیا کرتا واپس لوٹ لگ گیا تو ایٹا کے میرے دوست ملے میں نے بھائی صاحب دو روپے رہتے ہیں اب میں بھائی شروع نہیں کیا موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس ہندو صاحب میں جانتا ہوں ہندوستان تو کمال کا دیش ہے صاحب کمال کا اتر پردیش کی بات نہیں باقی جگہ کی 100 نمبر ڈائل کرو پولیس آتی 100 روپے دو چلی جاتی اتر یہاں کی نہیں بات اتر پردیش میں تو نمبر ہی بدل دیا دیواروں پر لکھنا منع یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ بتانی پڑتی موڈی جی نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو نیرو موڈی ویج مالیا پیک کرا کے لے گئے اچھ ہم بات کھائیں گے کہ یہ بھورو کے سورج کو کہیں شام نہ کر دے اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر کرینا کپور کی تنسان دیکھنا کہ اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر دے جیسے الہباد کو پی یاد کر دیا ویسے میرا تیمور تک رام نکر دے اچھا ہے اچھا ہے بالکل سواغ دلی کے مکہ منتری آپ جانتے ہیں ہاں کجریوال کمال کے آدمی ہیں کجریوال کیا پورے بوال ہیں پاس کمروں کے مکان میں رہتے کمرے کجریوال جی کا پریبار اور چار کمرے مہدی جی کے خلاف ثبوت رکھے دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے 1 2 3 4 دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہرد تنتری ہوئے ہم چیت چیت کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خاص خاص کر کے مکھ مندری یہ کیا بات ہے اچھا آخری لائن آپ گیا کرو نیا ویکل کانون آیا سننا کیز آدھ آکی ضرورت تھی پہ تھوڑی خرید لی چوتھی لائن گانند لی جہاں سے میں نکالی ہے آس کیز آدھ آکی ضرورت تھی پہ تھوڑی خرید لی اوپی نہیں ملی تو پکوڑی خرید لی برکو کا نموکین نکالو اچھا کی آجو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدل نے کی بی اس کی نکالو بی بی کو بی 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 تالیہ بجا رہے ہیں جی سمرتھل پر آفت مجھے مجھے تو سب سے ایدہ آپ ہی لگ رہے ہو بھائی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں مودی جی جب پردان منتری بنے تو میں نے ایک ہاتھ سکا گیت لکھا راج پال جی ان سے بھی ہاتھ سکتا ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں کچھ مطر سننا چاہتے ہیں اس لیے میں ان کی اچھا پوری کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تالیاں بجا کے میں جانتا ہوں بہت حالت خراب ہے آپ کی بھی اور کچھ لوگ تو لیٹنے بھی لگے ہیں بہت سننا چاہتے ہیں ہاتھ سے نکل سکتا ہے وہ میں سننا چاہتے ہیں کہ سارے دلوں میں مچا ہے ہاہکار رسیاں دیکھو جوم کے سننا اگر سننا کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسیاں وہ شدنبرم جی سے ملنے سونیا جی گئیں جیل میں تو بچوں نے کہا ممی آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی سونیا جی نے کہا بیٹا آج ہم جب کسی سے ملنے نہیں جائیں گے سارے دلوں میں مچا ہے ہاہکار رسیاں دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیاں سارے دلوں میں مچا ہے ہاہکار رسیاں مہنک میں کر رہا ہوں وہ خوٹو ادھر کھیچ رہا بھائی سارے دلوں میں مچا ہے ہاہکار رسیاں کانگریس کے لوگوں جو بویا وہ بھوگوں رامل بابا چونگا مکھاؤں بیٹھ کے دیکھو پوگوں سونیا لنگی ڈانس دکھا جاں یور آج کو لے ڈوبا چوکی دار رسیاں پھر سارے موڈی نے بنا لی سر جو ریدار رس 9.75 آپ کو پڑام کرتا ہوں کہ سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گنام سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گنام مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سی ام بن گیا مننام مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سی ام بن گیا مننام کھالی بھرے کندھایام بھوب گئی ہے نیام چندرہ بابو آندھرہ میں کرتے ہے دہیا دہیا کھال ناغن جیسی ممتا کی پھپکار رسی کیا بات ہے چاہ آگئی پلاو پلاو جلدی پلاو میں بلکل برا نہیں مانتا چاہ بار بار آنی چاہیے تبھی تو چاہ والا بار بار آئے گا کیا ہوا بات ہے ایک بات آ لیا اس بات کے لئے چندرہ 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 میرہ چندرہ 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 خخص بات بنید اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجام یہ گجراتی بھائیام ایسا تاؤ چلایا نیوٹ کی بندی کر کے بھی تیل سو سیٹے لائیا اب کی نصبندی کرنے کو اے تیار اب کی نا جنسنشا کانون آن نہیں چاہیے اب کی نصبندی کرنے کو اے تیار رسیہ پیسے موڑی نے بنا لی سر جو ریدار رسیہم کھری چین کی کھتیہم دوب نہ جائے لٹیہم وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پوٹیا چنگو منگو ویزول پویٹری میرے ایک بیتر تو آج پال جی چائنہ گئے وہ کوئی لڑکی پسند آگئی تو شادی کر کے آگئے وہ چھے مہینے میں مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے تو دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنی جمال اسے زیادہ چلتا ہی کہا ہے یہ سوڈیسی اپنا ہو کہ کھری چین کی کھتیہم دوب نہ جائے لٹیہم وہ تو سب ہیں چنگو منگو موڈی ہیں چھے پوٹیا ایسے رو پاک بچارا آگیا شیر دوبارا پھلوگا ماں کے چکر میں پاگر میں گس کر مارا عمران کو چڑھ آیا ہے بکھار رسیہ پھر سے موڈی نے بنا لی سر سیا جوردار رسیہ امیشہ حکیم آیا ایسا لٹھ کھم آیا شینا ٹھوک کے تین سو ستر ترکا کر دیا سفایا یہ بات ہے شینا ٹھوک کے تین سو ستر ترکا کر دیا سفایا اگر لگتا ہے کہ یہ کام دیش میں ہونا چاہیئے تو یہ پر ہاتھ اٹھا کر تالیا بجائے سرکار کے ایسے نرنےوں کے لیے یہ نرنے دیش کے حق میں تھا کسینا ٹھوک کے تین سو ستر ترکا کر دیا سفایا ہو گئے گا الگلابی مل گئی دیش کی چابیم جنتا کہتھی موڈی بھائیا گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیا مرنہ لالوگی سے موڈی کو دار رسیا اسے موڈی نے بنالی سرکار رسیا جوڑدار رسیا اچھا ہے بھائی یہ ادھار والا اچھا تھا دیمانڈ ہے آپ کی پبلک دیمانڈ ہے بھائی دیکھیں سب دھرمائے سے پوری ہوئی پس ایسا ہی تالیا بجاتے رہی ہیں ایک بار جوڑنا تالیا بجاتے بھائی ہمارے ابھی تو وہ جانے ہی رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے سننا چا رہے ہیں یا نہیں سننا چا رہے ہیں تو ایک بار جوڑنا تالیا بجاتے جائیے اور تمہارا سنیل بھائیہ کو آمن سے اگر آپ اجازت دیں پمار جی کی طرف میں نے دیکھا تو آپ کو بلا دیں بیسا تھوڑی ہے آپ کو تو سبیرے چار بجی بولانے کا بادہ کیا ہے اگر آپ انومتی دیں جاچپائی جی ایک برا من ہے نبی کویتا میں نے لکھی دیکھئے کشمیر کا جو نرنے ہوا اس میں نشتی طور پر اریوم پمار جی کی ایک کویتا کشمیر کی ہے اس کا ایک بڑا مہتفور یوگتان رہا لیکن کشمیر پر ایک میں نے بھی کویتا لکھی میں جلدی سے اس کے دو بند پڑھ دیتا ہوں میں یا کیا کیا سناوں گا یا ایک اکیلے آدمی کی چاہاں میں دیکھو آپ کا دل نہیں توڑ سکتا میں ماں والی کویتا کی بھی کچھ پنکتیاں میں پڑھ دوں گا پہلے کشمیر پڑھ دیتا ہوں جلدی سے دو بند پڑھتا ہوں اور بس تھوڑا من سے سنیں گے تو اچھا لگے گا چونکہ راجپال جی بیٹھے ہیں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں جو کچھ بھی اچھا ہے مجھے لگا کہ تین سو ستر ہٹ جانے کے بعد کشمیر سے کیا بات ہونی چاہیے وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ ایٹا کی لوگوں کو سوپتا ہوں سنو کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تو اکیلا ہے ساری دنیا یہ سب لوگ ساری یہیں کشمیر اتھاروں گا میں آپ کے سامنے کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تو اکیلا ہے بھائی دوشت کا تنہیں درد بہت جیلا ہے لہو سے برف کا رنگ لال نظر آتا تھا سورگ میں رہ کے بھی کنگال نظر آتا کمزور ہے آپ لوگ میں اکیلا ہوں اور میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر کہہ رہا ہوں ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تو اکیلا ہے بھائی دوشت کا تنہیں درد بہت جیلا ہے لہو سے برف کا رنگ لال نظر آتا تھا سورگ میں رہ کے بھی کنگال نظر آتا تھا دور کرتی تھی جو بھارا کا اشارہ نہ رہا تیرا ہم درد اب چاند ستارہ نہ رہا تیرا ہم درد اب چاند ستارہ نہ رہا آج 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 چل میں تیرنگے کے چھپا لو تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لو تجھ کو کشمیر کلے جیسے لگا کشمیر کلے جیسے لگا کرتے ہیں رشی کا شپ یہ ہی آسی شپیا کرتے ہیں یہ ہی برفانی امرناک رہا کرتے ہیں کشت ہرنے کو ہی رغنا کو بسا کرتے ہیں چنکرہ چارے اوکل ہڑ کی نشانی بھی ہے چگمگا تاو اگل جھیل کا پہنی بھی ہے ہر طرف گھائی ہوئی سکے گھا کا منگل کی رحمتیں بکھری ہوئی آج بھی حضرت بل کی کود میں اپنی عقیدت سے اپھا لو تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لو تجھ کو آج آ کشمیر میرے پیشنے والوں جیسے لگا لو اچھا ہے بچھا ہے بھئی میرے کشمیر کلے جیسے لگا لو تجھ کو چپ چپ پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں دیکھو کشمیر کی سندرتہ دکھاتا ہوں کہ چپ چپ پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں ایسے پروت ہے فلق سے جو ملا کرتے ہیں آسمانوں سے یہیں برف گرا کرتی ہے گند کے سر کی ہواوں میں پھرا کرتی ہے ہزا فران یہاں سوکے باگان بھی ہیں سون پشمینہ خوشک میں پکوان بھی ہیں پیار دکھلائی پڑھیں سب کو شکاروں کی طرح ام کا نور نظر آئے ستاروں کی طرح سرگ سے بڑھ کے بھی نایاب بنا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر سب لوگ مزا آئے گا آگلا بند پڑھتا ہوں یہ نشاط بھاگ کے پھولوں کی قسم کھاتے ہیں جو نبھائے ہیں وصولوں کی قسم کھاتے ہیں وہاں دیشت کا کوئی نام نہیں ہوگا اب ہوجلشکر کا پیغام نہیں ہوگا اب اب دلہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ ہاں اب دلہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی اور دونوں ہاتھ اٹھے دو پنتیوں پر تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ بھریت جیسے ناب لوگ درنگے ہوں گے ہم ترپ صرف تیرنگے ہی تیرنگے تیرنگے ہوں گے بھریت جیسے ناب لوگ درنگے ہوں گے ہر ترپ صرف تیرنگ ہی تیرنگے ہوں گے سدا آباد رہے میری حسرت ہے کہ اسے کتابوں کے لئے اور محبت کے لئے 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 اچھا ہے محبت کے لئے 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 اور ان پولیس کرمیوں کا میں بہت آبھاری تھی جنہوں نے ادھر کا کچھ بلبا شانت کیا اور خود بھی شانت ہو گئے ورنہ میں تو اتر پردیش میں یہ خاکی بردی دیکھے آنکھیں ترس گئی تھی مہاراج کیونکہ جب سے ہاں آئی جی پانڈا نے اتار لیا میں تفتہ جب بھی کسی خاکی بردی پولیس والے وہ دیکھتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں یہ خاکی بردی میں گوپیاں گھوم رہی ہیں بھائی بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اچھا کام کیا ایک صاحب نے مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی ہو سکتا ہے کافی پہلے وہ بجانا چاہ رہے تھے دیکھے دیکھے لی میں آپ کے سوندر بہت حقوق پرنام کرتا ہوں لوگ کافی سنکھا میں ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے بیٹھنے ہی آئے چلیے میں آپ سے ضرورتا ہوں اور چار پنکیاں پڑھتا ہوں بہت ساری پریم محبت کی بات ہوئی سمندر بہت بڑھیا سنا کے گئی اور ہمارے جیہا صاحب میں تو حاسبن کا شائر ہوں اگر پریم کو شبد دوں تو چار پنکیوں آپ تک پہنچاتا ہوں ہاسبن کا شائر پریم کو کیا شبد دے گا کہ عشق میں اتنے پوئیں ہیں مجھے معلوم نہ تھا اتنے ہی کافی ہیں بار پوئیں سے شروع ہو رہی ہے کہ عشق میں اتنے پوئیں ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیری علفت میں دھوئیں ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سر رکھ کے شام بیٹھا تھا اور ایک پانکتی میں ہاتھ سے آیا ہو تو جھوم جائیں آگے سے پیچھے پر کہ عشق میں اتنے پوئیں ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیری علفت میں دھوئیں ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سر رکھ کے شام بیٹھا تھا سر رکھ کے شام بیٹھے پہ میں سر رکھ کے شام بیٹھے پہ میں دفسان دو ہیں یہ سروے سستانہ مشاہرہ آپ نے کیا ہے اور بڑے نام یہاں بیٹھے ہیں وسیم بریلوی صاحب رہا تندوری جی اور ادھر کمار وشواس آسین شنل اور سرویز بھائی میں دلی سے آیا ہوں آپ کے بیچ راجنیت کی نگری سے چار پنگتیاں راجنیت کے نام پڑھتا ہوں پچھلے دنوں یہاں بہین جی کی سرکار تھا آپ سب جانتے ہیں انہیں اٹل جی نے اپنا دلی سے سمرتن دیا تھا اس سمرتن پر میں نے چار پنگتیوں میں اٹل پڑھتی ہے راجنیت سے ہاں سے نکالتا ہوں آپ کے جھولی میں ڈالتا ہوں اور پہنچے بار تو آپ کا سننفحم لے سากت ہے کہ میں نے کہا اٹل جی آپ نے یہ سوچا کس کملوں پر ہاں ذered کی سواری ہونی چاہیے کہ میں نے کہا اٹل جی آپ نے یہ سوچا کس کملوں پر ہاں ذered کی سواری ہونی چاہیے منو آدموں نے بڑی دیر میں ویچار کیا بھاجپا اور بس اپا میں یاری ہونی چاہیے آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرہ ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونی چاہیے اور انتیم پنتی میں ترک لگے تو ایک ہاتھ سمرتن کرے کہ آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرہ ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونی چاہیے دیش کی کمان کو کمارا ہے سمال رہا اتر اپر دیش میں کماری ہونی چاہیے میں سمجھ گیا یہ سب بسپا والے ہیں برمان جی بہت خاموس بیٹھے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کی سنت رہے ہیں اور اب تو صاحب نہ کمارا ہے نہ کماری ہے ایک سردار جی کی باری ہے نئی سرکار آئی میں نے ٹپڑے کی کہ سنسد میں بھاگی منتریوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ تنت کا ڈرامہ ہو رہا ہے آپس میں چل رہے ہیں جوردار مت بھیج اور ادھر من موہن سنگھ سونیا جی سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈم پگڑی نیلی باندھویا سکیں یہ راجنیت کی ویڈمنا ہے راجنیتی ایک یاپار بن چکی ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کیسے پرچار کرتے ہیں میں پرچار کا چھندے کا آپ کو سناتا ہوں کیسے پرچار ہوئے ہوں گے نکائے چناؤں کیسے پاوالے بولے کی مولایم جی کو لایا ہوں میں بس اپا میں مایاسی دیوانی دیکھے لی جی مال بک رہا ہے خاموشی سے مت سنو دیکھو صاحب مجھے خاموشی میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے پچھلے دنوں میں ممبئی گیا صاحب میں قویتائیں سنا رہا ہوں ایک آدمی بلکل ہس نہیں رہا ہے مسکرہ نہیں رہا ہے بلکل بھائی صاحب کی طرف میں نے کہا بھائی صاحب میں آسانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ہسی نہیں رہے مولے خود کیوں آسان بڑا آدمی ہوں امیر ہوں آدمی رکھے ہوئے پھر میں نے کہا آپ تعلی بھی نہیں بجھا رہے ہیں مولے خود کیوں بجھا ہوں امیر ہوں آدمی رکھے ہوئے تھوڑے دن بعد اس کی شادی ہوئی بس میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اتنے امیر نہ ہو جائیں بات پہنچے تو آپ کا سمجھن آنا چاہیے کی سپا والا بولا کی مولایم جی کو لایا ہوں میں بسپا میں مایا سی دیوانی دیکھ لی جیے اور جنتا دل بولا کی میں دل دل میں فسا ہوں لالو بی پی سی کوئی نشانی دیکھ لی جیے کانگریسی بولا کی وی دیشی مال لیا ہوں جی کانگریسی بولا کی وی دیشی مال لیا ہوں جیے ایک بار اٹلی کی رانی دیکھ لی جیے اور بھاجی پائی بولا دوانی دیکھ لی جیے یا بار بار راجہ ہندوستانی دیکھ لی جیے راز نیتک پارٹیوں کے چناؤ چن سے ایک شن سناتا ہوں کہ میں نے ایک تو بالیکہ سے ہاتھ ملانے کو کہا وہ بولی کی بھاگ جا تک کانگریسی آئی اور سان سے گھومان سے تسائی کیسے گھومتا ہے ایسا لگتا ہے تُو سپا کا انہی آئی میں نے کہا پھولو دیکھے پریے مت بھولو کرو رابڑی بنانے کی قسمو تجھے کھائی ہو اور ایک پنگتی ایک پارٹی کو سمرکت کرتا ہوں اس کے چریتر کو آپ سمجھ جائیں تو بتائیں وہ اشارہ کہ میں نے کہا پھولو دیکھے پریے مت بھولو کرو رابڑی بنانے کی قسمو تجھے کھائی ہے پھولو دیکھتے ہی وہ کماری بولی برموچاری شادی تو کرے گا نہیں تُو تو بھاجی پائی اس کے بعد سے جب بھی کوئی کمارا آدگی مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں اس کی وہ نہیں گئی اور یا پھر یہ بھاج پائی راجنیتی میں کیسے کیسے لوگ آ گئے صاحب سب لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں آتے لوگ ورماجی کی طرح مجھے تو بتایا گیا بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کیسے کیسے لوگ راجنیتی میں آنے لگے میں تو دلی رہتا ہوں سنسط کی ستیاں دیکھتا ہوں شدھ ویانگ آپ تک پہنچاتا ہوں کلی بھائی آپ کو سمجھ کرتا ہوں کہ کوئی یہاں ڈاکیو لی یہ چاکو ہے لڑاکیو کوئی جیت کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں دھولو میں کھیلے نہ کبھی گھولو سے ہی سکولو گئے بینا پڑھے لکھے سکھا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بھی یہ بینا پیے رکھتے ہیں آپ پیے بینا کیسے پھائی لوگ کو نہیں پٹاتے ہیں اور ایک پنگتی کا بھیانگ جیون کی سروسیشت پنگتی پڑھتا ہوں آپ سب کے سامنے جو کوئیتہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ایک پنگتی کے بھیانگ کو پہچانے کہ میں نے کہا بھی یہ بینا پیے رکھتے ہیں آپ پیے بینا کیسے پھائی لوگ کو نہیں پٹاتے ہیں وہ بولے کی کام ہم انگوٹے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے اب لگاتے اور دکھاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں بلکل بلکل کئی لوگ دوبارہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ سب سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہیں میں ایک گیت پڑھ دیتا ہوں دیش اور دنیا میں کیا کیا گھٹنائیں گھٹیں ان گھٹناؤں کا ایک چطرہار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گیت کے ساتھ آپ سب کی تالیوں کی تال ہوگی تو آنند آئے گا دو تین تالیوں کی بہت دہنے والد میں گیت پڑھتا ہوں اور بھرپور آنند لے آن کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ایسے میں سننا جیسے سنتوزی ماتا کی قطعہ ہوگا کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے جب تک سارے نہیں بجائیں گے میں یہی لائپ دھو رہتا روگا کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ہوا پھیل گڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی ہوا پھیل گڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی بھارت اودائے کرتھلے ڈوبا کہتے ہیں ایڈوانی اٹلی والی پڑ گئی باری اور زمانہ بدلا جائے دیو بھوکر سے گی بلہاری اور زمانہ بدلا جائے پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا اور پھر ایک بار ہاتھ اٹھیں کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھر تا سب سے اینکھا بہت اچھا ہے بہت بڑھ 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 بہت پسندتہ مجھے انہوں نے مالا پہنائی مجھے تو یاد آتا ہے کہ اسی طرح اگر پوروس پوروس کو ور مالا پہنائیں گے تو پریوار نیو جن کے سب مسئلے ہلو جائے کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھر تا سب سے یاری اور زمانہ بدلا جائے جو لوگ ہاتھ بانتے بیٹھے ہیں ابھی بھی ان کے لیے کچھ پنکیاں پکتا کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے آبھاری پیٹو شرما اور تیواری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گروس کی بلیاری او زمانہ بدلا جائے سب کبھیوں کی اچھا سروتہ تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سائیوں جگہ سکل نہ جائیں بہت 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 بہ جائیں اور جہاں ایسا ہو جاتا ہے وہاں اس کمار کی سواس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ سب کبھیوں کی اچھا سو تا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سائیوں جگ کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بخاری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو کل سے کی بلہاری اور زمانہ بدلا جائے کئی لوگ بیچ بیچ میں اٹھ رہے تھے ساتھ کبھی در سے کبھی ادھر سے میں یہ پنتیاں پڑھتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کی اٹھنے کی ہمت ہو یہ سننے کے بعد تو میں اس کی ہمت دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے کہنے کے سلیگے پر آپ کی دات دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بنا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں کہ میری قویتہ میری قویتہ سنے بنا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں کوئی جانا چاہ رہا ہے بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں اپن سبیرے تک نہیں جائیں گے قرآن کرے وہ اپنے گھر میں گھسا پڑوں سی پائیں ڈوبے ان کی لٹی آتھاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسے کی ولیہاری او زمانہ بدلا جائے پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آگئے بھوٹا بیار کی استثیر کی پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آگئے بھوٹا اکھڑ گیا اب کی بی ار میں لالو جی کا کھوٹا ربری بنا رہی ترکاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسے کے ولیہاری او زمانہ بدلا جائے بہا ہے بہت無قے ہیں کہ لالو بولے سی ام رہکری نو نو بچے جائے کہ لالو بولے سی ام رہکری نو نو بچے جائے اٹل بھی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پا اور اگلی پنس دکشن کیوں ہو یا ٹل بی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے اماں بن گئی ایک کن آری او زمانہ بدلا جائے کہ خوکر سے گی ولی آری او زمانہ دوبارہ پڑھنے سے یار بیاں تھوڑی ہو جائے گا کہ لالو بولے سی ام رہ کر نو نو بچے جائے اٹل بی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے اماں بن گئی ایک کن آری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسے کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے اپنی بی بی نہیں سوا تھی دو جی پر للچائے سرویس اسٹھانا کو سمرکت کشپن پہ یہ اس کی قسمت ہے بیاں کے سمیہ بھی نہیں پھولا تھا یہ عجیب پریم ہے یہ بوتل بہت کام آتی ہے زندگی میں سوا یہ بوتل بہت کام آتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں دھول کی بوتل اسکول جانے لگتا ہے تو پانی کی بوتل لے کے جاتا ہے لگتا کے اور بڑا ہوتا ہے تو دوست لوگ بیئر کے بوتل پکڑا دیتے ہیں اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دوست وسکی بوتل پکڑا دیتے ہیں وسکی زیادہ ہو جائے تو گلوکوز کی بوتل ہے بوتل ہے اور گلوکوز کی بوتل جب کام کرنا بند نہیں کرتی تو خون کی بوتل چڑھانی پڑتے ہیں اور جب خون کی بوتل بھی بیکار ہو جاتی ہے تو انت میں گنگا جل کی بوتل ہے یہ بوتل پہ بوتل مانگا ہے میں جوڑتا ہوں کہ اپنی بی بی نہیں سوہاتی دو جی پر للچائے اگر مونکہ مل جائے تو سبکلنٹن بن جائے لیکن ملتی نہیں بیچاری او زمانہ بدلا جائے دے کو پرزگی ولیہاری او زمانہ بدلا جائے اندیم بندیاں میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں جس من سے آپ نے مشاہرہ سنا ہے کبھی سمیلن سنا ہے کہ لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا مگر یہ محمود آباد کے آگے سب کچھ لاغا پھیکا اپنے لیے وجہ دو تاری او زمانہ بدلا اپنے لیے پڑھیں گے آپ بیٹھ جائیے ڈاکٹر سنین جو بھی سے ذرخواست ہے کہ وہ ایک رچنا ہوتا ہے میں بہت بہت آبھار آپ نے بہت من سے سنا اور بہت پیار محبت کی بات ہو گئی اس سے پہلے میں سوچتا ہوں راجنی چھوڑتا ہوں اور تھوڑی دیر محبت پہ آتا ہوں ایک بھائی نے ادھر یوں کر کے سلمان خان سٹائل میں اپنے شوٹ پھیکی تھی ہاں آئے آگے لوگ سجھ ہاؤ دیتے ہیں آدمی کو یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں پچھلے دنوں میں بابا رامدیو جی کے یہاں گیا ایک قویسہ ملن کیا تھا وہاں ملکہ شیراؤت بھی آئی تھی میں سوچتا رہا کیا کہا ہوگا ملکہ شیراؤت نے بابا رامدیو سے ملکہ جی کا نام سن کر جو بزرگوں کے چہروں پر رونک آئی ہے میں بتاتا ہوں کیا کہا ہوگا ملکہ جی نے کہا ہوگا بابا آپ نے لنگی لگائی پورے دیش میں پرشدھی پائی گاندھی جی نے لنگوٹی لگائی پورے سنسار میں پرشدھی پائی بابا میں پورے برمہان میں نام کمانا چاہتا ہوں لوگ سجاؤ دیتے ہیں کہ آدمی کو پریم کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور ایسے ایسے لوگ سجاؤ دیتے ہیں جن کی خود کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور ان کی تو چھوڑو ان کے باب کی بھی شادی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں پریم ایک ایسا روگ ہے جس میں نہ الو پیتھی کام آتی ہے نہ ہومیو پیتھی کام آتی ہے بس سم پیتھی کام آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے میں چار پنکیاں پڑھتا ہوں بیرو دھا بھاس کی جو اٹی سی دی سلاح دیتے ہیں پریم سے ہاں سے نکالتا ہوں وشاہ بلکل تر نکالتا ہوں کہ اندھے ہمیں شہر کا رستہ بتا رہے ہیں جا کہنے اندھے ہمیں شہر کا رستہ بتا رہے ہیں لنگڑے ہیں جو وہ ہم کو چلنا سکھا رہے ہیں وہ ہم کو محبت کی پوثی پڑھا رہے ہیں اور ایک پنکتی میں بھر پورا ہاتھ ہاتھ پھر کھلا کہ وہ ہم کو محبت کی پوثی پڑھا رہے ہیں جو اپنی پریم کاسے راکھی بندھا رہے ہیں جو اپنی پریم آدمی پریم کرتا ہے اپنی مشکل ہوتی ہے کیا مشکل ہوتی ہے چار پنکتیاں دیکھیں آپ مشکل کیا ہوتی ہے پریم میں کہ اے آنسوں میں ڈوبی میرے پیار کی کہانی بھی تر سے ہے بڑھا پا باہر سے ہے جوانی نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی اور ایک پنکتی کیا ٹیکنکل پرابلل ہے کی نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی تیری دائیں آنکھ کانی میری وائیں آنکھ گانے تیری دائیں آنکھ باہ 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 میں نے کمار بسواس سے پوچھا میں نے کہا بھائی بڑا کبھی بننا چاہتا ہوں کیا کروں بلے بڑے کبھیوں کی کتابیں پر ہوں میں بچن جی کی مدشالہ لائیا پڑھنی شروع کی بچن جی چن بسے کاکا آسسی کی کتابیں لائیا پڑھنی شروع کی کاکا جی بھی چلے گئے کل شام کو میں کمار بسواس کے گھر گیا میں نے کہا کمار بھائی آپ کی کوئی پستک پڑھنا چاہتا ہوں یہ بہت تیج آدمی اندر گیا اور پتنی کی اٹھا لائے بولا اسے پڑھو وہ بھی قویتائیں لکھتی ہیں میں سمجھ گیا کہ اگلا پتنی سے کتنا پریم کرتا ہے میں موبائل پر بات کر رہا ہوں بولا کس سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا بی بی سے بولے آدھے گھنٹے ہو گیا بی بی سے بات موبائل پر میں نے کہا میری تھوڑی ہے یہ پریم سے ہاتھ سے نکالنے کی ستی ہے ہوگانا آتا ہے رات بھائی تیری آنکھیں جھکی جھکی تیرا چہرہ کھلا کھلا مگر جب چہرے پر ہاتھ فیر آیا یہ پریم پریم میں مشکلیں کیا کیا ہیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں اور اگر آپ کو لگے کہ ایسے سمبودھان ایسے انتر آپ نے پریم میں کبھی سنے نہیں تو ایک ایک سمبودھان ایک ایک انتر پر آپ کے ٹھاکے آپ کی مستی آپ کی تالیاں چاہتا ہوں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں اور وہ گیت پڑھتا ہوں کہ مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے جیہا صاحب پریم میں کیا مشکلیں ہیں میں بتاتا ہوں ہاتھ سے کے ماتھ ہاتھ سے کہ مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے تم اے میں فسٹ ڈیویزن ہو میں ہوا میں ٹرک کھیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے نام لیتے ہی بابا اٹھ کھڑے ہوئے یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے بابا لیکن جائیے پتہ نہیں آدمی کب بیس سے اچانک بیس سے کوئی بھی اٹھتا ہے تو دکھ ہوتا ہے کبھی کوئی اچھا نہیں میں انتر بتا پھا کہ تم فوجی اب سر کی بیٹی میں تو کسان کا بیٹا ہوں تم ربڑی کھیر ملائی ہو میں تو ستو سپریٹا ہوں تم اے سی گھر میں رہتی ہو میں پیڑ کے نیچے لیٹا ہوں تم نئی ماروطی لگتی ہو میں سکوٹر لمرٹا ہوں اس طرح اگر ہم چھپ چھپ کر یا پس میں پیار بڑھائیں گے تو ایک روج تیرے ڈیڈی یا مریس پری بن جائیں گے سبہتی پسلی توڑ مجھے بھیجوا دیں گے وہ جیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے جیل پریے تم عرب دیش کی گھوڑی ہو میں ہوں گدہے کی چال پریے تم دیوالی کا بونس ہو میں بھوکوں کی ہڑ تال پریے تم ہیرے جڑی تستری ہو میں علمونیم کا تھال پریے تم چکن سوپ بریانی ہو میں کنکڑ والی دال پریے تم ہرن چوکڑی بھرتی ہو میں ہوں کچھوے کی چال پریے تم چندنون کی لکڑی او میں ہوں ببول کی چھال پریے میں پکے آمسالٹ کا ہوں مت مارو مجھے گلیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے جیل پریے یہ پانکیاں آپ یاد کرنے اور گھر میں استعمال کرنے کبھی جگڑا نہیں ہو کہ میں شنیدے ہو جیسا کو روپ تم کو مل کنچن کائیا ہو میں تن سے من سے کانسی ہوں تم مہا چنچلا مائیا ہو تم نرمل پاون گنگا ہو میں جلتا ہوں آپا تنگا ہو تم راج گھاٹ کا شانتی مارچ میں ہندو مسلم دنگا ہو تم ہو پونم کا تاج محل میں کالی گفا آجنتا کی تم ہو بردان ویدھاتا کا میں غلطی ہوں بھگوانتا کی تم جٹ ویمان کی شعبہ ہو میں بس کی ٹھیل امپیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے تھیل پریے تم نئی ویدیشی مکسی اوہ میں پتھر کا سلبٹا ہوں تم ایک سہتالیس جیسی میں تو اکدے سی کٹتا ہوں تم چطر را بڑی دیوی سی میں بھولا بھالا لالو ہوں تم مکت شیرنی جنگل کی میں چڑیا گھر کا بھالو ہوں تم ویست سونیا گادی سی میں بی پی سنگ ساکھا لی ہوں تم حسی مادوری دکھت کی میں پولیس مین کی گالی ہوں گر جیل مجھے ہو جائے تو دلوا دینا تم بیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کہ میں ڈھابے کے ڈھانچے جیسا تم پانس ستارا ہوتل ہو میں مہوے کا دیسی ٹھر رہا تم ریڈ لیول کی بوتل ہو تم چطرہار کا مدھور گی تو میں کسی درسن کی جھاڑی ہوں تم ویس سو سندری سی مہان میں تھلیا چھاپ کا باڑی ہوں تم سونی کا موبائل ہو میں ٹیلی فون والا چوں گا تم مچھلی مان سروار کی میں ساگر تٹکا ہوں گھوں گا دس منجل سے گر جاؤں گا مت آگے مجھے دھکیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کچھ راجنی سے انتر سناتا کہ تم جایا پردہ کی ساری اوہ میں شکھر والی ڈاڑھی ہوں تم سسما جیسی بدشی اوہ میں للو لالے ناری ہوں تم جایا جی ٹلی سی کومل میں سنگ مولا یا مسا تٹھور تم ہیما مالی نسی سندر میں بنگارو کی ترین پور تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں اور انتیم پنکٹ پر آگے سے پیچھے تک بھرکوٹ سمرتن چاہتا ہوں تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں تم ہو ممتاجے للیتا سے میں کواڑا اٹل بیہاری ہوں تم سنسد کی سندرتا ہو میں ہوتی آڑ کی جیل پریے مشکلہ ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے سویتا کے لیے تو دادا جی تک نے بجائی تاہی انہوں نے چسمہ اتار کے تین بار ساف کیا بیچ میں میں سمجھ گیا کہ ان کا موتیا بند آج ٹھیک ہی ہو جائے گا بینہ آپریشن کے ضرورت کے ٹھیک ہو جائے گا آپ آنند میں رہنا خوشی کے ساتھ رو زندگی میں دیکھو سری دیبی چلی گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی کہ زندگی مستی سے جیو اور ہمیشہ نہانے کے بعد ہی پیو سندیس تو ہے کچھ لوگ لے رہے ہیں تعلی بجا کے کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں نہانے کے بعد پیو کیونکہ ایک راستہ ٹب سے بھی رب کو جاتا ہے تعلیہ بجائے تو شروع کرو گے تو میں موڑ میں آوں گا تو میں سنا دوں گا ادھر والے لوگ کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے پربودھ لوگ بیٹھے لیکن مجھے تو دکھا نہیں کوئی پربودھ لوگ تو جن کی سمجھ میں آئے وہ تو تعلیہ بجائی سکتے ہیں یہ بتائیں یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہی کبھی سمیلن کے لیے زیادہ خطرہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کئی بار تو یہ جو دائیں بائیں والے ہیں یہ معلوم ہے کون ہے یہ تب تعلیہ بجاتے ہیں جب پیچھے والے بجا کے نپٹ چکے ہوتے ہیں تب یہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے تو یہ بھی دیرے سے تماکھو ٹائپ کی ایسے کر دیتے ہیں معلوم ہے بڑے لوگ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے بدائک جی جہاں آپ بیٹھے ہیں بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس بیٹھتے ہیں تعلیہ نہیں بجاتے ہیں میں آپ کو ادارن دیتا ہوں کسی بارے میں میں سے بندی ہو کسی کسان سے پوچھو کتنی میں سے بندی ہیں وہ منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس میں سے بندی ہیں لیکن کسی پروفیسر سے بڑے آدمی سے پوچھو آئی ایس پی سی ایس سے منڈی گنے گا ہی نہیں سندیب جی زیادہ پڑا لکھا آدمی ہے دماغ لگائے گا پہلے ٹانگیں گننی شروع کرے گا ٹانگیں گنے گا پہلے اور اگر کئی ہارورٹ سے پڑھ کے آیا ہوا یا راہول گاندی جیسا کچھ ہوا تو گوگل پہ سرچ کرے گا کی بہنس کے کتنی ٹانگیں ہوتے ہیں تھالیاں بجاتے رہنا ابھی میں دھیر دھیرے شروع ہوں گا اتنی جندھی کیا ہے ادھر والے بھی ہمت سنگھ پربار جی تھوڑی ہمت دکھاؤ ٹانگیں گننی شروع کرے گا پھر چار کا بھاگ دے گا ڈیوائیڈڈ بائی فور بودھی جیوی آدمی کیسا ہوتا ہم بتاتا ہوں گلتی سے ایک ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو بتائے گا کی بھائی صاحب 9.75 بھینسے بڑی تو جو بھی تعلی نہیں بجا رہے یہ سب 9.75 والے جنہوں نے پہلی بار تعلی بجائی بڑا آسان کوئی مشکل نہیں ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے تناؤ تو ہر جگہ میں بنا رس گیا پندیت تو دو پندیت آپس میں لڑ رہے میں نے ایک سے پوچھا بھائی پندیتوں کے آپس میں کیوں لڑ رہے تو دوسرے نے بتایا کہ جب اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا راستہ نکالنے سے نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی ودایگ کی نہیں ہو رہی تھی نا سنجل لیلا بنسالی نے جگار نکالا پدماوطی کا پدماوط کر دیا پدماوط کیا فلم ریلیز ہو گئی صاحب سمرتھن کرنا میں شروع ہونا چاہتا ہوں ریلیز ہو گئی تو یہ خبر بیار میں پہنچی بیاریوں نے مکہ منتری کو چٹھی لکھی کہ مکہ منتری جی جس طرح سے پدماوطی کا پدماوط کرنے سے پرتیبند ہٹ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دیکھو پرتیبند ہٹنا چاہیے راستہ نکلنا چاہیے میں اتر پردیس سے آیا ہوں اتنے پریم کے گیت آج کل چل نہیں رہے بند لگا دیا انٹی رومیو اسکوٹ پتا ہے نا آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے انٹی رومیو اچھا دو چار ہی کٹے ہیں بس میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انٹی رومیو کیوں بنایا کیونکہ ادھر کے لوگ بھی اگر سمجھ دار ہیں نو دسملو سات پانچ نہیں ہیں تو اتنے لوگوں سے بھی میں کام چلا لوں گا پھر میں مائی کدھر کر لیتا ہوں ادھر دیکھنے ہی کیوں جب ادھر میں بتاتا ہوں کی کیا جواب دیا ہوں جب میں نے پوچھا کہ انٹی رومیو کیوں بنایا تال سے سنیں گے تو اور اچھا لگے گا نہیں سنیں گے تو بھی اچھا لگے گا مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے بینا سنیں بڑھیا کہہ رہا سجال پور کے لئے نہیں وہ آپ کے ادھر مو کرا تو اس کو لگا کہ یہ بڑھیا وہ کس بات پر بڑھیا تالی والی بجا جارا لگنا چاہیے شروع تو کرا کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا آدیتنا جی یوگی جی کہہ رہا ہے انٹی رومیو پہ کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں ایک آدمی تالی بجائے گا تو بھی مجھے ٹھیک لائے گا یہ بہت بڑھیا والی بجائے اتنے ہی کافی کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اکرومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے اگر یہ تالیاں دس گناہ کر دیں تو میں اس کا آنند بھی دس گناہ کر سکتا ہوں سجالپور کا آدمی ہوئے بہت تیج جلد باجی کرتا ہی نہیں جلد باجی کرتا ہی نہیں ایک پڑھلک کے ایم بی بی ایس ہو گیا ایمز میں ڈاکٹر ہو گیا تو کسی کی پتنی کی ڈیلیوری ہو نہیں تھی اس نے کہا بھئیہ پہلی بار باپ بن رہا ہوں لڑکا ہو جائے تو کہنا ٹماٹر ہوا ہے اشارے میں بتانا لڑکی ہو جائے تو کہنا پیاج ہوئی ہے رستدار بیٹے ہوتے ہیں وہ جڑواں پیدا ہو گئے لیکن ڈاکٹر سجالپور کا تھا گھبرایا نہیں ہمت سنگھی ہمت رکھی باہر آج اس نے جو سوچنا دی اس پر آنند لینا سجالپور کا ڈاکٹر باہر آیا اور بولا بھائی صاحب مبارک ہو سلاد ہوا ہے سلاد ہوا ہے تناؤ کیوں پاننا تناؤ پاننا ہی نہیں چیرمن صاحب آپ تو کم سے کم پیسے خرچ کر رہے ہو آپ تو تالی بجاؤ کچھ تو وہ سولو چیرمن صاحب بہت بھولے آدمی ہیں بہت بڑیا جہاں بیٹھے تھے میں جانتا ہوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں بھاشپا کے ہیں بھاشپا میں ہی رہیں گے ایسا پتہ چلتا ہے آنند لینا وہ مدھائک جی سجالپور کے انجینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو پتھا سجالپور کا تھا اس نے نئی مچھردانی نہیں کھری دی اس نے اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کر دیا اور باجار سے ایک پائپ خرید کے لیا بھوپال سے اور اس دونوں چھید میں فٹ کیا مچھر ادھر سے گوسے جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر پائپ سے باہر نہیں لکھ لے گا اور ادھر کی طرف نکھ جائے تو یہ سجالپور کا آدمی ہے ٹنسن نہیں لیتا سجالپور کا آدمی مست بیٹھا اسی میں خوش ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں روز سیڑھیوں پہ بیٹھنے کو تھوڑی ملتا اسی میں سو بھاگ گئے تو آنند لو ٹنسن نہیں میں تو دلی سے آیا ہوں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں کیجریوال جی کی سرکار ہے کیجریوال جی نے کہا کہ دلی پولیس چوبیس گھنٹے کو ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے میں نے کہا دلی پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہے سمجھ جاؤ تو بجا دو یہی مانگ کر رہی ہے کہ ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے دیش بہت اچھا ہے لوگ کھاں کھاں کہتے ہیں خراب دیش ہے بڑی سو بیدھائیں ہیں دیش میں سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے ٹنسن ہی نہیں دیش میں کہیں سج کے رو بیدھائے گی ادبت دیش ہے دیواروں پر لکھنا منع ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے بھولا بھولا دیش ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں چار پنگتیاں پڑتا ہوں چائے پلاؤ یہ چائے یہی چائے ہے چھوڑ کے آیا جسے میں پیچھے بتا رہے تھے بھائی سب اس میں مکھی گر گئی میں نے کہا پھر مجھے رہن دو باقی کو باقی کو باٹو ہو سکتا ہے یہ نئی بنائی ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں بڑا کیجریوال جی کی سرکار بنی میں نے چار پنگتیاں لکھیں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے اگر ہاتھ کھالی ہیں تو کچھ کروں ایسے کروں میں بتا ہوں بڑا آسان کام ہے تالی بجانہ کوئی مشکل تھوڑی ہے یہ ہاتھ دو ایسے دیکھو اس میں پتنی کی فوٹو دیکھو اپنی پتنی کی یہ والا ہاتھ اٹھاؤ پھر اس میں بچولیے کی دیکھو جس نے آپ کی شادی کروائی تھی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بجانے لگ گئے کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے آخری لائن یہ لوگ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے مجھے گی ٹھیکے میں ان کا دھیان رکھنا ہے بہت اچھے راہول جی کو شادی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں کانگریس کا دیکھش بنا دیا میں ان کا درد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پھول ساتھا مجھ کو ونگارا بنا دیا کتنے بھولے آدمی ہے کتنے سیدھے آدمی ہے کسانوں کے بیچ گئے کس چیز کی فصل ہے کسانوں نے کہا راہول جی یہ کپاس ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس سے کپڑا بنتا ہے جیسے آپ کا کرتا ہے کپاس سے بنتا ہے راہول جی بھولے آدمی ہے اس میں پاجامے والا پودھا کوئی سا ہے بھولے آدمی ہے پاجامے والا بدایگی پاجامے سے بھی یہاں سے نکل سکتا ہے مجھے تو ہسی دکھتی ہے آپ جسر بولے آدمی ہے راہل جی لیکن پجا میں ایسا تھوڑی ہے ہسی تو بکھری پڑی ہے جگہ جگہ کئی مشکل ہی نہیں یہ ناغر جی چسمہ لگاتے میں نے کہا مت لگایا کرو بتصورت دکھتے ہو ہم نے نہیں لگا ہوں گا تو تم بتصورت دکھو گے سب کی اپنی اپنی ٹنسن ہے وہ یہ کنگریج آیا بیدائیگ جی کے یہ جنس وینس پہن کے جیسے میں نے پہنی ہے اور بیدائیگ جی سے پوچھا کہ یہ تمہارا پجاما کتنے دن چل داتا ہے بیدائیگ جی نے کہا جب تک چلاؤ تب تک چلتا بولے کتنے دن بولے جب تک چلاؤ بولے ایسے کیسے اب بیدائیگ جی نے اسے سمجھانا سروع کیا بولے دیکھو جی سال بھر تو میں پہنتا ہوں بولے اچھا بولے اس کے بعد پھر وائف اس کو آدھا کاٹ کے بیٹے کا نکر بنا دیتی ہے بولے اچھا بولے چھ مہینے پھر وہ پہنتا بولے پھر بولے اس کے بعد وہ بیس سے کاٹ کے تکیہ کے کور بن جاتے آپ ساتھ دینا میں آخری تک آنند تک آپ کو لے جاؤں گا بیدائیگ جی نے کہا کی اس کے بعد تکیہ پہ چڑتا ہے چھ مہینے انگریج نے کہا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی ابھی کہاں بیکار ہو گیا بولے پھر بولے پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو گھر میں جارن وارن کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے سائلنسر ساف کرتے ہیں موٹر سائیکل پاجامے سے انگریج دھیان سے سن رہا پاجامے سے سائلنسر ساف ہو رہا بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی پھر اس کے بعد بچے اس پہ ربڑ چڑھاتے ہیں اور محلے میں گیند کھیلتے ہیں اسی پاجامے سے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں نہیں ابھی کہاں بیکار ہوا بدایق جی بولے ابھی رکو ابھی ابھی رکو بولے پھر کیا کرتے ہو بولے پھر اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کے وہ سگڑی جلاتے ہیں انگیٹھی جلانے کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا راک ہو گیا بولے نہیں ابھی کہاں بولے اس راک سے میری پتری برتن ماشتی اور آگے سمرتن کرنا آپ کی تالیاں اٹھیں اور انگریز سے کہا کہ آپ جس کپ میں چائے پی رہے ہو وہ اسی پجامے کی راک سے ماجے ہوئے پجامے کا استعمال آپ نے سنا نہیں ہوگا راہل جی کا درد دیکھو کہ میں پھول سا تھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریز کا نارہ بنا دیا راہل جی کروٹیں بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹھل جی سکوان را بنا دیا مجھ کو بھی اٹھل جی سکوان را بنا دیا یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں فوٹو رکھتی ہیں کتابوں میں سلمان خان کا ویرات کولی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جاتا ہے بھئی کیسے کیسے سیریل آنے لگے صاحب اس کا رشتہ اس سے اس کا چکر اس سے اس کا لفڑہ اس سے اس کا چکر اس سے سیریل کا نام پبیت رشتہ کولیس کے لوگ آگئے ہیں میں نے کوئی غلط بات کہی کیا کھہرو ادھر جا رہے ہیں پولیس ہمیسہ جدھر آپ پراد ہوتے ہیں ادھر جاتی نہیں دوسری تک اچھی بات ہے کوئی بات نہیں تو کیسے کیسے گانے آنے لگے صاحب میرے دادا جی گانا گاتے تھے میرا نام کرے گا اور اوسن جگ میں میرا راز دولارا میرے پتا جی گانا گاتے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا میرے بچے گاتے گھوم رہے ہیں باپو تو تو صحت کے لیے ہانی کار یہ تو بھاشا بدل رہی ہے صاحب آپ آنند لینا یہ تو بھاشا بدل رہی ہے میں نے تو ویرات کولی نے انوسکا سے شادی کی تو میں نے ویرات کولی کو حاسم فون کیا میں نے کہا بھئیہ شادی اٹلی میں جا کے کیے اچھی بات ہے بدائی ہے لیکن ڈیلیوری اٹلی میں مت کروانا کیونکہ اٹلی کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے بات سمجھ جانے والا کام کرتا ہے موڈی جی نے نوٹ بندی کی میں نوٹ بندی سے چار پندیاں ہاسی کی سنا کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میں انتظار کرلوں گا کوئی جلدی نہیں لیکن سارے نہیں بجائیں گے تو مجھے آنند تو نہیں آئے گا رمضہ آپ کو لینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب جو سو گئے ان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ تھالی بجائیں وہ تو کھراتے مار رہے ہیں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میٹھا تو بہت ہو چوکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم نکالو بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم یہ اسکیم تو اچھی لگے گی سب میں ایک گیس سناتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت دوک تھک گئے ہیں حالت ان کی بہت خلاب ہے دیش اور دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی ان کا ایک چطرہار آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے بعد جیسا آپ نے بہت اچھا پڑا میں آدھرنی آپ کو پڑا کرتا ہوں یہ بزرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے نہ بادشاہوں کی دولت سیادہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بزرگوں کی دعا ہوتی ہے ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہیں انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں ہے آپ کو اگر بچپن میں آپ کے ماں باپ نے سہزادوں کی طرح پالا ہو تو آپ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تو انہیں ایسی زندگی دیں کہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آپ رکھئے بس یہ کچھ سنسکار آپ لے کے جائیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں آنند کا گیت ہے دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے یہ پوری رات کھڑے ہی رہے بیچارے ان کو آنند ملا نہیں پتا نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے کردی کٹیا کڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے دھرنا دے تے دے تے دے کو سی ام بن گیا منہ آننا رالے گھڑ میں بیٹھے چوس رہے ہیں گھڑنا سارے چیلے ہوئے مداری یو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرزگی بلی ترپولا ناغا لینڈ جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں ترپولا ناغا لینڈ جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں راہو لگا دی اٹلی میں نانی کے گھر بیٹھے ہیں روہ سونیاں بیچاری جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری جو زیادہ تالی پیٹھے گا ہم ہوں گے یا بھاری پیٹھو شرما اور تیواری ہو زمانہ آخری لائن آپ گائیے آنند آئے گا جو لوگ بیچ میں اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں سن کر جانے کی ہمت کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھو سی پھائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے ودایق جی کہے کیا آپ ادھر سے ادھر تو ہوئے ہو ایک بار ہاتھ اٹھا کر تھالیاں بجائیں پوری کی پوری نگر پالکہ کے لیے بھائی اشوک ناغر کے لیے اتنی محنت کی اشوک بھائی نے سایوجن میں کچھ بیچ میں مجھے گڑ بڑ ہو رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن کیول آپ کے شہر کے پیارے قوی نے جن کے نام سے سجالپور دیش میں جانا جاتا ہے قویتہ کے نام پر ان کی زبان کے کارن میں آپ کے بیچ ہوں میں بہت بلائی دیتا ہوں آپ کو اور سندیب بھائی آپ یہ پرمپرا چلائے رکھئے گا بلکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نگر پالکہ یہ لکھا ہے نا سوچھ سجالپور سوچھ سجالپور بہت اچھی پرمپرا یہ بنائے رکھئے گا کہ جو میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑوں سی پائیں دوبے ان کی لٹی آتھاری یوں زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلی یوں زمانہ بدلا جائے آپ گئی میں آسانے کا کام کرتا ہوں ادایت جی کیونکہ ملہ کے نا پنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں ملہ کے نا پنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتہ بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہتا ہوں ہستے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میری پتنی تو ابھی پتنجلی کے مہگی خرید کے لائی نوڈلز جو سوامی رامدیو جی نے نکالے ہم اس سے بولی کہ پتنجلی کے نوڈلز لائی ہوں کیسے کھانے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا سوامی رامدیو جی نے نکالے ایک ناک بند کرو دوسرے سے کھینچو بھئی انلوم بھی لوم بھی ہوتا رہے رامدیو جی نے بڑا کام کیا اتنی جاگروکتہ لے آئے کہ پس پکشی تک جاگروک ہو گئے مرگی بازار گئی دکاندار سے بولی کہ ایک انڈا دے دیجئے ایک چیز کے لیے اپنی فگر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چیتنا ہے سوامی رامدیو جی لائے مجھے جب سمان ملا پدمسیری کچھ مطروں نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ اس سمیں سمان واپسی کا دور چل رہا تھا میں نے جو جواب دیا ان کو اس کا آنند لینا ایک لیکھا کبولا کی تم بھی پرسکار لوٹا دو ون ڈو ٹری ایک لیکھا کبولا کی تم بھی پرسکار لوٹا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو کھالی ہے پوری علماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ پہتہ لیس کے گھو کر رہا ہوں لگان دی پھرے اکیلے آنند لینا ناغر جی نے دیا ہے کہ ویدائک جی کے گھر پہ صبح سب کا چائے ناستہ ہے آئے وہ تو وہ نام لکھا جسون سنگھ جی آڑا نیچے نہیں پڑھا کیونکہ یہ دو بیٹے ہیں بیچ بیچ میں سب چلتا رہے پہتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی پھرے اکیلے اور دکھو جے انکل لکھلے جاسا رام کے چیلے لگے بیماری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری او زمانہ اور میں ایک حمد کی بات بتاتا ہوں موڈی جی نے نوٹ بندی کی بہت بڑھائی لیکن اس سے بھی بڑی حمد کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمت کرتا ہوں پڑھنے کی سمرتھن آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا سردہ پمار جی کو سمرپت کرتا ہوں ان کی بیدھا کی بات ہے کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی ہمت دکھلا دو لگے مجھے کہ میں سجالپور میں ہوں کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی ہمت دکھلا دو کاشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو کاشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو پڑ جاؤ پھر پاک پہ بھاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ ہٹ جائے گی نا نہیں بدائے گی آپ تو یہی سے بیٹھ کے ہٹوا سکتے ہو اور یہ نہ ہٹے تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو کیا دیکھے تھے بینہ مارکارڈ کی اپنا کام ہو جائے کہ موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو خوش ہو جائیں گے جرداری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی سب کبھیوں کی اور یہ آپ سندیب جی آپ کے لیے کہ سب کبھیوں کی اچھاسروں تا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سئیوں جگ کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ بدلا جائے ہنتم پنگتیاں پڑھتا ہوں میں ساری دنیا میں جاتا ہوں یہ پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن پڑھنی پڑھیں گی لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لیکن سجال پر کے آگے سب کچھ لگا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ بدلا جائے کو کال کریں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا تالیاں بجائے بس یہ پیار بنائے رکھو تو کوئی جائے گئی کیوں وہ ایک نرمل بابا کے دروار میں گیا وہاں بابا نوکری چھوٹ گئی بیا پاٹ ٹھپ ہو گیا بی بی بھاگ گئی بچے پھیل ہو گئے بابا میں برباد ہو گیا بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں اگر یہ لٹکے ہی رہتا ہے تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے کہ سجالپور کا عدمی تو عدبوتی ہے عدبوتی ہے جنیس عدمی تو سجالپور میں ہی پائے جاتے ہیں ہمت سنگھ ہے ہمیں کام پہ لگا کے خود نکل لیے بولے بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں سنیل جوگی کو سنا ہے ہاں بابا سنا ہے تالی بجائی تھی بابا تالی تو نہیں بجائی بابا نے کہا بس کریپا وہیں رکھی ہوئی یہ سب دھرم کے بیبیت لوگ ہیں جنہوں نے تالی بجائی بہت ساری باتیں پریم کی ہوئیں میں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو اور سناتا ہوں سجالپور ہے عدبوت لوگ ہیں بیعپاری چاروں اور دکانے ہی دکانے کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک پہنچ گیا سجالپور کا بیعپاری کون بنے گا کروڑ پتی میں بچن جی نے اس سے پوچھا کی آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے پھون آپ فرینڈ کس سے بات کرو گے بولے میں بھوپال میں راملال جی سے بات کروں گا بولے راملال جی کون ہے رشتہ دار ہیں دوست ہیں بولے کوئی رشتہ دار دوست نہیں ہے میں بیعپاری آدمی ہوں سارا پچیس لاکھ روپے کا مال لے گیا تھا تب سے میرا پھون نہیں اٹھاتا میں اسی چکر میں کون بنے گا کروڑ پتی میں آیا ہوں آپ پھون لگاؤ کم سے کم آپ کا پھون اٹھا لے گا میں اپنا پچیس لاکھ وصول لوں گا یہاں جیتوں چاہے نہ جیتوں سجالپور تعلی بجا دو اس میں کیا ہے خوش رو سجالپور کا آدمی وہ بہار جی میں نئی بات بتاتا ہوں آپ کو ایک کنڈا بدماس آدمی اس نے گوشنا کر دی جہاں جائے نائی کے پاس بولے بال کٹو میرے سیپ کرو لیکن دھیان رکھنا اگر چرا سا بھی میرے کو بلڈ آ گیا تو میں تیری گردن کٹ دوں گا جان سے مار دوں گا پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی سیپ نہیں کری کسی نے سجالپور آیا آئی بٹھا لیا بیٹھ میں بناتا ہوں تیری سیپ سیپ بنانے کے بعد اس گنڈے نے پوچھا اس نائی سے بولے بھئی تم کو ڈر نہیں لگا کہ میں تمہاری گردن کٹ دوں گا جان سے مار دوں گا بولے صاحب کس بات کا ڈر بولے مجھے کھون آ جاتا تو تم کو مار دیتا بولے صاحب سجالپور کا ہوں جرا سا کھون آتا تو اس طرح میرے آت میں تھائی کیا مطلب ہے پیار سے بھی کیسے ہنسی نکلتی ہے اس کے بعد میں ایک گی سناتا ہوں من سے سنیے گا جانا ہو جائیں بیٹھنا ہو بیٹھو لیٹھنا ہو لیٹھو سب سوویدائیں یہاں آدرنی ہمارے چیرمین صاحب نے کر رکھی خود اس ٹول پہ بیٹھیں لیکن آپ کو لیٹھنے تک ہی بیوستہ ہونا نہیں کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی ابھی میں نے بڑیا بھلا سنو نہیں کیا ابھی میں موڈ میں آیا نہیں ہوں آ جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی کھت اتنے میں نے پیار کے ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو گئی وہ ردی بیچ بیچ اب یہ پریم اگر کسان کو ہو جائے کسان کی بھاشا دیکھنا کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی یہ سیت میں میں حل چلاتا پھر رہاتا سوکھی رہے تمہیں جب سے ملی ہو تم تو لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بینس گس گئی ہو دل کے کھیت میں یہ پریم اگر کسی سبجی والے کو ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کہ چاہت کا تیری میں صدا انداز رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھڑی درواز رکھوں گا یہ بات کہ ہی پریمی کاسے سب جیوالے نے پانی چھڑک چھڑک جس پروفیشن میں جو آدمی ہوتا ہے وہ بھاشا پریم کیلئے ایسی لکھتا ہے کسی ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کہ وعدہ جو کر لیا وہ عمر بھر نباؤں گا تو نرس ہے میں اس کو نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹر نے پریمی کاسے بات یہ کہی شادی کے بعد بھی تجھے سسٹر بھولاؤں گا شادی کے بعد بھی تو یہ بھاشا کا آنند ہے مائلائیں بیٹھی ہیں منچ پر دو کویتریاں ہیں میں نے بیٹیوں کے لیے بہت لکھا ہے آپ کی سرکار نے بھی بیٹیوں کے لیے بڑے کام کیے ہیں کل سیوراج جی کے سامنے میں نے کہا کہ لادلی اوجنا جیسی اوجنایں دیس کی بیٹیوں کے لیے بہت گورو کرنے والی بات ہے میں نے لکھا کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے میں ایک پنتی کا انتر بتاتا ہوں کویتہ کے نام پر جو سب سے اچھا ہے وہ میں سنا کے جانا چاہتا ہوں کس دھرتی پر مات تشکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سمان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بیشت چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے ہم نے ان بیٹیوں کو مارنا جلانا شروع کر دیا فیس کے بچے نے فیس سے پوچھا کہ ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں زمین پر کیوں نہیں رہتے ہیں فیس نے کہا ہم فیس ہے نا بیٹا اس لیے پانی میں رہتے ہیں زمین پر تو سیلفیس رہتے ہیں میں بیٹیوں پر ایک دس پنتیوں کی قویتہ سناتا ہوں ایک اچھی قویتہوں میں سے ہے لمبی قویتہ ہے لیکن کچھ بند پڑھتا ہوں ودایق جی آپ بہت من سے سن رہے ہیں یہ پورا کا پورا ادھر کا بیٹھا پانڈال بہت من سے سن رہا ہے بس آپ کے کارن میں اچھی قویتہ پڑھنے کا موہ کر رہا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں بھگوان کا جو اچھا سے اچھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ تعلی بجائیں عوشکتہ بھی نہیں ہے اچھی قویتہ کو کسی تعلی کی بس آپ سن رہے ہیں من سے سن رہے ہیں یہ کافی ہے کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کہ میرا زہر کا پیالا پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بائی بنی ہے اندیرہ بن کر سموچے ویشو کے آنگے تنی ہیں مدر ٹیرے سا بنی کرونا کا ساغر ہو گئی ہیں جاکہ ناسا میں ستارے آسمان میں بھو گئی ہیں ایس پنسوندر اسے سارے چہاں کو جیت لائیں سائنہ بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیش کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہے ماں کا ریشمی پردان ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بڑھتا ہے میں پورا اتحاس پڑھتا ہوں کہ پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پتھ کے پرانوں کے لیے یمراش سے ٹکرا گئی ہیں مورک کالی داس نے ودیوتما سے بدھی پائی اور ایک رتنا ولی نے راحت انسی کو دکھائی گارگی نے ودوتا سے گیان کو آگے بڑھایا اور سیتا نے جہاں کو دھرم پتنی کا بتایا ایک رادہ کے بنا ہے کشن کا قصہ دھورا بکتی رس کو پران دیتا ایک میرہ کا تمورا سرسوتی جی آج جگ میں گیان کی دیوی بنی ہے لکشمی جی ساری دنیا کے کبیروں پر تنی ہے اور درگا شکتی کا بردان بن کر چھا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرشتی کو مہکا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرشتی کو مہکا رہی ہیں بیٹیاں دھرتی کا گورو ہیں گڑوں کی کھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے ہم ان بیٹیوں کا گھر کی مہلاؤں کا سممان کریں ہم اپنے ماتا پتا بزرگوں کا مان کریں ہم سوچ بھارت سوست بھارت اور سرشت بھارت کا نرمان کریں ہمیں گرو ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں یہ کم سے کم بیتر من میں ہو بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی ایک دالان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پہ یہ مسکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر مسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے میں انہی انہی شبدوں کے ساتھ میں تو جانا چاہ رہا ہوں موڈی جی نے سرکار بنائی تھی اس پہ جو ہے وہ سچ میں کون کون سننا چاہ رہا ہے سوارے ہی سن رہے ہاتھ کھڑے کر دو سواغت ہے ڈاکٹر صاحب ماں والی تو بہت جروری ہے یہ دونوں پڑ دو آپ کو ہو جائے گا سواغت ہے سواغت ہے بھی یہ تعلیہ بجا کے ایک بار سواغت کریں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے موت لکھا ہے کتنا مدڑا ہونے کی بہت لکھا ہے پھر یہ اور سو جائیں گے کوئی بات موڈی جی کے سرکار بنی ویدہیک جی تو میں نے اس پر بھی ایک قویتہ لکھی آنند کی قویتہ ہے ٹینسن کی قویتہ نہیں ہے ایک تعلیم بجی ہے اس قویتہ کے لیے میں بلکل تناؤں بلکل تناؤں میں نہیں رہتا سو جالپور کا آدمی راستہ نکالنا جانتا ہے وہ دلی کا آدمی بمبئی کا آدمی سو جالپور کا آدمی ریسٹورنٹ میں کافی پی رہے تو دلی والے نے کافی پی کے سیدھا کپ رکھ دیا بمبئی والے نے کافی پی کے الٹا کپ رکھ دیا تو چیرمن صاحب سو جالپور والے نے سوچا کہ اپن کو کچھ الگ ڈیجائن بنانا چاہیے تو اس نے ٹیڑھا کر کے رکھا ٹکا دیا مشکل سے تو دونوں نے دیکھا بلے تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سو جالپور والے نے کہا تم پہلے بتاؤ سیدھا کیوں رکھا اور بمبئی والے تم نے الٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں انہوں نے بتایا بلے دلی والے نے کہا اور کافی چاہیے مجھے اس لیے میں نے کپ کو سیدھا رکھا choix بمبئی والے نے کہا اور کافی نہیں چاہیے اس لیے میں نے الٹا رکھا نہیں اب بیٹا تم بتاؤ انہوں نے ٹیڑھا کیوں رکھا اب سو جالپور والا فس گیا لیکن آدمی فس جائے تو سو جالپور کا نہیں ہے اس نے جو جواب دیا آپ کا سمرتھن ملے میں گیس شروع کرنا چاہتا ہوں دونوں نے کہا کہ بھئیہ بتا بتا تُو نے ٹیڑا کیوں رکھا سجال پروالا بولا اس لیے ٹیڑا رکھا کہ ہو تو دے دو نہ ہو تو رہن دو تو جن کے ہاتھ ہو ان تالی بجا دو نہیں ہو تو رہن دو کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیہ کانگریس کا تو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کئی راجیوں میں ہوا ہے اس لیے ریپیٹ کرنا پھا کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسیہ دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ کانگریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو رہو لبابا چونگ میں کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پھوگو کوئی کانگریس کا ہو بھرا لگ رہا ہو اسطیفہ دے دو ہس لو تالی بجا لو بھیجوائن کر لو کیا دکت ہے کوئی مشکل کام نہیں رسیہ جو میں بولتا ہوں وہ سب گائیں آنند آئے گا کہ کانگریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو رہو لبابا چونگ میں کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پھوگو کلمانی اے راجہ بج گیا سب کا باجہ چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس نو دس ملو سات پانچ چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا تمہیں ڈوبو گیا مونی سردار رسیہ دیکھو مو دینے پنا لی سر جوردار رسیہ سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر کوئی تکہ تھا کانگریس سے ہے آہ نئی نئی وہ گئے وہ تو نکل نہیں تھا دیس نے ہی کہہ دیا کہ تم نکل لو سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا مونی خوشی سمرتی رانی رویں سونیا رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بیج دیا آری دوار رسیہ دیکھو مو دینے پنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ یہ گجراتی بھائیہ یہ گجراتی بھائیہ ایسا داؤں چلایا جا پانی کو گیتا دے کر بولے ٹرین لے آیا گھبرا اے او باما بننا جائیں سوداما ایسا ناؤ پینٹ اتار کے پہنا دے پاجاما روپیہ ڈالر پر ہو جائے نا سوار رسیہ دیکھو مو دینے بنا لی سرکار رسیہ کھریچین کی کھٹیا ڈوب نجا اے لٹیا وہ میرے ایک بطر چائنہ آگئے شادی کر کے آگئے لڑکی پسند آگئی چھ مہینے میں وہ لڑکی مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کہ چائنیز مال اس سے زیادہ چلتا ہی کہا تب ہی سو دیسی اپنا ہو سو دیسی چیزیں استعمال کرو پتنجلی کی چیزیں استعمال کرو سنکل پلو کہ ہم سو دیسی بنیں گے وہ چائنہ آپ کو مال بیشتا آپ پیسے دیتے اس سے گولی باروت خریدتا آپ کئی سینکوں کو مارتا ہے پھر آپ چلاتے ہو ہمارے سینک مار دی ہمارے سینک مار مال مد خرید کہ کھڑی چین کی کھٹیا ڈوب نجائے لٹیا وہ تو سب ہیں چنگو منگو مو دی ہیں چھے پھوٹیا وہ تو سی رو کے آنگے آئے بھاؤ 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 رسی دیکھو مو دی نے بنالی سرکار رسی جوردار رسی امریکہ تھا کھیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آکر کھا جاؤ پیجا اب کہتا ہے جی جا جی آکر کھا جاؤ پیجا رام دیو کی مای آئیسا پیٹ گھوم آیا پیٹ گھوم آکر کانگ ریس کاتھو کر دیا صفا آئی آو کر رہے سو دی سی کا پر چار رسی دیکھو مو دی بنالی سرکار رسی جوردار رسی آنتی مند پڑھتا ہوں کہ گایتری اور گئی آنتی مند آپ کا پیار بہت بے آخری پانگ تی شد آنند دی کہ گایتری اور گئی آم کہتی گنگ آم اب تو جاگو بھارت مات کرتی دائیا دائی آم اب بھر نہیں جاگے تو بھارت کب جاگے گا اب تو جاگو بھارت مات کرتی دائیا دائی ہو گئے گال گلابی مل گئی دیش کی چابی جنتا کہتی موڈی بھائیہ گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ورنہ لالو جی سے لے لو ایک اودار رسیہ دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ میں سب ماں کی دادی کی نانی کی سب سنا ہوں ساری کہانی سنا ہوں گا لیکن کم سمیلن کیسا لگا ایک بار بتائیں آپ اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک نیویدن پر آپ ہمارے جلہ دیس مہودے یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے قویتہ پریم کو اور نشتہ کو بھی پراؤم کرتا ہوں اس منچ کی اور سے کہ آپ نے اتنا سمیہ دیا آدھرنی ہے راجپال جی ورما جی ببلو بھائی وہ تو خیر بیٹھ نہیں تھے کیونکہ بعد میں پیمنٹ بھی تو انہیں کو کرنا ہے بہت بہت شاندار آپ کا پریوار ہے اور تصویم بار مجھے جانکاری ملی کہ آپ یہاں اس شہر کے ودایت آپ کے پریوار سے ہوئے ہیں یہ بڑی بات ہے جنتہ کا دل جیتنا یہ نشیت طور پر میں بدا ہی دیتا ہوں اور مجھ سے سب فرشت کبھی ابھی شیش ہیں کنی کارنوں سے میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوں گوری نے بہت اچھا سنایا اچھا ہی سنایا اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے میں نے کہا اتنا اچھا لکھتی ہو اتنی سندر دکھتی ہو کیسے مجھے اشور نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں نے کہا مجھے کیا گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے سب کو اشور نے بنایا ہے یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں کتابوں میں فوٹو رکھتی ہیں سلمان خان کا ورات کوہلی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جائے بیٹھ جاؤ بابو بیٹھو اچھا ہے یہ تمہارا ساتوان چکر ہے اتنے میں آدمی کا بیاء ہو جاتی ہے کوئی بات دیکھ پانے جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا لیکن دیش بڑا مزیدار دیش ہے میں بنا رس گیا تو پندیت آپس میں لڑ رہے میں نے ایک سے پوچھا بھائی پندیت ہو کے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوبصر نے نے بتایا کہ جو اسے پتا تھا کہ میں لہسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں پہچاننا ہے وہی ہے بالکل صحیح پہچاننا ہے یہ ہمارے سچھک لوگ ہیں سب میں رنگ میں ہوں تو کچھ برا مت بانے رنگ جی کا شہر ہے تو میں بھی رنگ میں ہوں سننا میں نے یوگی جی سے پوچھا میں نے کہا انٹی رومیو اسکورٹ کیوں بنایا انہوں نے جو جواب دیا راج پال جی اسے کویتا بنایا راج نیس سے کویتا کیسے نکلتی ہے تھاکے کیسے نکلتے ہیں میں نکالنے کوشش کرتا ہوں دوین جی کچھ چیزیں سننا کچھ مت سننا دونوں ترکے دونوں سویدائیں موجود ہیں میرا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا مجھے بتا دینا کی میں کس طرح کہا تک آپ تک پہنچا ہوں کی نہیں سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھنا بھی ہم سکھاتے ہیں چال دیں گے تو اور اچھا لگے میں جلدی سے شروع کرتا ہوں اور سمیہ کی سمائی میرے ساتھ بھی ہے چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب دال سے سنیں گے اچھا لگے مجھے بھی تھوڑے کہ محبوب کی گلیوں اور دو پنتیاں سمجھ جائے تو ہاتھ اٹھیں آپ کے آنمد آئے تو سواہت ہے جاتا سکتے ہو چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا ایک رومیوں سے یوگی جی میں باق یہ کہیں جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا اچھا ہے جو میں نے نا کیا تمہیں اچھا ہے جو گئی ہے بلکل نہیں ہوگی آپ بھی پڑھ سکتے ہو نام بدلے بہت شہروں کے دیکھو میرے اکمیترے مسرا جی کا انفرم ٹکٹ لیا چھے مہینے پہلے پہجاباد سے الہاباد پہجاباد کا یودیا ہو گیا الہاباد کا پریاغراج ہو گیا مسرا جی ایٹا کا ڈیم صاحب میں بتا رہا ہوں ایٹا کی انجینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو نہیں مچھردانی نہیں لایا کنجو ساتھ بھی تھا اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کیا اور ایک باجار سے پائپ لا کے دونے چھد میں فسا دیا مچھر ادھر سے گوسیں ادھر سے نکل جا ابھی کہا جب تک سارے تالی نہیں بجائیں گے مچھر نکلے گئی نہیں اور وہ ادھر سے ہوتے ہوئے علیگر کی طرف نکل جائیں تو جو آدمی مچھروں کا بائی پاس بنا سکتا ہے وہ آدمی ایٹا کا ہوتا ہے جب میری پہلی بار شادی ہوئی جب میں صحیح بتا دوں بہت اچھا پڑا کویتریوں نے سمجھے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پچیس سال کے ہو گئے بھرت بہبو بیلکل بھائی سب اور آپ کی کوئی پریمیکہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کا جنم کیول جنگرنہ کے لیے ہوا ہے تو پہلی بار شادی ہوئی تو میں پہلی بار بہت سندر سالی کو دیکھا تو ساز سے بہت جب آپ کے گھر میں رس ملائی تھی تو میڑے کو دہی بڑا کیوں پکڑا دیا سننا تیوگی جی نے نام بدلے دیکھا نام بدلنے کے ٹنسن ممبئی تک ہے کارینا کپور تک ٹنسن میں راشپال جی کارینا کپور کی ٹنسن سننا آنند آئے گا سوالات کہ یہ بھورو کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے 1,2,3,4 آنگے والے لوگ بہت بدھی مانے صاحبی یہ بالکل نہیں پھگلتے ہیں یہ جو آنگے والے ہیں ملو میں آپ کو کون نہیں ہے میں بتاتا ہوں نہیں آپ کیوں ٹنسن لے رہے ہو دیکھو کسی بارے میں بیسے بدھی ہو کلپنا کرو کسی کسان سے مزدور سے پوچھو کتنی بیسے بدھی ہیں تو منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس بیسے بدھی ہیں یہ بات کسی پروفیسر سے پوچھو مہت کے کسی آئی ایس پی سیس سے بڑے عدھکاری سے پوچھو آنگے بیٹھنے والوں سے پوچھو منڈی گنیں گے ہی نہیں کانگیں گننی شروع کریں گے بائیہ جائیں گے پاکایدے پورا گنیت لگائیں گے ٹانگیں گننیں گے اور اس کے بعد چار کا بھاگ دیں گے ڈیوائیڈڈ بائی فور اور اگر کئی اکسپورٹ سے پڑ کے آئے ہوئے تو گوگل پہ سرچ بھی کریں گے بہنس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں اور گلتی سے ٹانگ چھوپ لئی تو آپ کو بتائیں گے بھائی صاحب 9.75 بھائی تو کئی بار پیچھے والے جب آسکیاں تالی بجائے نپڑ چکے ہوتے ہیں تب آگے والے سوچتے ہیں کچھ خاص بات تو اس میں تھی سواغت ہے سواغت ہے سواغت ہے میں پورا پیسہ دینا پڑے میں کیا کرتا واپس لوٹنے لگ گیا تو ایٹا کے میرے ایک دوست ملے میں نے کہا بھائی صاحب دو روپے دینا مرسڈیج لانی ہے انہوں نے مجھے چار روپے دیے بھائی ایک میرے لیے بھی لیتے آنا تو یہ ایٹا ہے نام بدلنے پہ سرنا کہ یہ بھوڑوں کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے ابھی میں نے بڑیا والا شروع نہیں کیا موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس ہندوستان یہ ٹھیک بات ہے میں جانتا ہوں یہ ایٹا والے ہیں میں جانتا ہوں ہندوستان تو کمال کا دیش ہے کمال کا اترپدیش کی بات نہیں ہے باقی جگہ کی ہے سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتے ہیں اتر یہاں کی ہے ہی نہیں بات اترپردیش میں تو نمبر ہی بدل دیا دیواروں پر لکھنا منا ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے موڈی جی نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو نیرو موڈی ویجی مالیا پیک کرا کے لے گئے لیچہ ہمان باہر کھائیں ہیں کہ یہ بھوڑوں کے سورج کو کہیں شام نہ کر دے اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر کرینا کپور کی تنسان دیکھنا کہ اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر دے جیسے انہ آباد کو پیاد کر دیا ویسے میرا تیمورت کا رام نہ کر دے اچھا ہے اچھا ہے وہ سینے رات ہیں ویلکل سواہت ہوں ڈلی کے مکہ منتری آپ جانتے ہیں ہاں کجریوال کمال کے آدمی ہیں کجریوال کے پورے بوال ہیں پانچ کمروں کے مکان میں رہتے ہیں کمروں کیجریوال جی کا پریبار اور چار کمروں کے مہدی جی کے خلاف ثبوت رکھے ہوئے دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے ون ٹو ٹری فور دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے حردہ تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خاس خاس کر کے مکھ منتری یہ کیا بات ہے بہت ہے وہ خاس خاس کر کے مکھ آخری لائن آپ گیا کرو نیا بیکل کانون آیا سننا کہ زیادہ کی ضرورت پہ تھوڑی خرید لی چوتھی لائن گانند لے جہاں سے میں نے نکالی ہے یہاں سے جزادہ کی ضرورت پہ تھوڑی خرید لی وہ پی نہیں ملی تو پکوڑی خرید لی بہتے ہوئے چالان کے حالات دیکھ کر ہم نے تو کار بیچ کے گوڑی خرید ہم نے تو کار بیچ کے آگے پہ دادا بھی آگے آپ کو سنگے پمار جی تو پمار جی ہیں صاحب اور موڈی جی نے نوٹ بندی کی اس سے بھی میں نے چار پنگتیاں ہاتھ سے کی نکالی مردوں کے لیے موڈی جی کتھیمو نکالو میکھا تو بہتو چکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اس کی نکالو بی بی کو موڈی جی موڈی جی موڈی جی اس لیے میں ان کی اچھا پوری کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ پھک گئے ہوں گے تالیاں بجا کے میں جانتا ہوں بہت حالت خراب ہے آپ کی بھی اور کچھ لوگ تو لیٹنے بھی لگے ہیں موڈی جی تک آتے آتے یہ بھائے رجائی لائے کھو جائیں سمجھ گیا کہ اس لیے ڈالوائے گئے تھے سنا ہاں سے کیسے نکل سکتا ہے وہ سنا سواغت ہے بھئی کس سارے ڈالوں میں مچا ہے ہاں ملے ملے سنیا جی جیل میں تو بچوں نے کہا ممی آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی سونیا جی نے کہا بیٹا آج ہم جب کسی سے ملنے نہیں جائیں گے تالیاں ایک بار میرے ساتھ ہے کہ سارے ڈالوں میں مچا ہے ہاں ہاں کار رسیاں دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیاں جوردار رسی باقی کانگریسی ہیں سارے ڈالوں میں مچا ہے ہاں ہاں کار رسیاں مہنک میں کر رہا ہوں باقی کار رسیاں موڈی نے بنالی سر جوردار رس آپ کو پڑام کرتا ہوں کہ سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گننام سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گننام مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سی ام بن گیا منہ مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر رسیاں بن گیا منہ خالی پھرے کندھایاں بھوب گئی ہے نیام چندرہ بابو آندھرا میں کرتے ہیں دہیا دہیا کائل ناغن جیسی ممتا کی پھوپکار رسی کیا بات ہے ہاں کائل ناغن جیسی چائے آگئی پیلاو پیلاو میں بالکل برا نہیں مانتا چائے بار بار آنی چاہیے تب ہی تو چائے بار بار آئے گا کیا بات ہے ایک بات آلیا اس بات کے لئے یہ 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 کٹر بات پائی ہے اس کو خوشوا کائل ناغن جیسی ممتا کی پھوپکار رسی تے کو موڈی نے بنا لی سر تے جسوی کو سواہاں دونوں ہو گئے سواہاں ہار گیا گت بندن مایا کرتی کرندن خوشی سمتی ایرانی روئے سونیا رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی ادوانی کو بھیج دیا ہری دوار رسیا پھر سے موڈی نے پنالی سر جوڑ دار رسیا پیجا 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 نمیان کیا وات ہے دوارہ پڑے پیجا پیجا جی جا پیجا 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 نوٹ کی بندی کر کے بھی تین سو سی ٹیلایا اب کی نصبندی کرنے کو ہے تیار اب کی نا جنسان کیا کانو نا نہیں چاہیے جب کی نصبندی کرنے کو ہے تیار رسیہ پھر سے موڑی نے بنا لی سر جوریدار رسیہ چنگو مانگو موڈی ہیں چھے پھوٹیا چنگو مانگو ویزول پویٹری میرے ایک بطر تو آجپال جی چائنہ گئے کوئی لڑکی پسند آگئی تو شادی کر کے آگئے وہ چھے مہینے میں مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے تو دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنی جمال اس سے زیادہ چلتا ہی کہاں ہے یہ سوڈیسی اپنا ہو جوریدار رسیہ امیشہ حکیم آیا ایسا لٹھ کھم آیا سینہ ٹوک کے تین سو سترکا کر دیا صفایا یہ بات ہے سینہ ٹوک کے تین سو سترکا کر دیا صفایا اگر لگتا ہے کہ یہ کام دیش میں ہونا چاہیے تو یہ پر ہاتھ اٹھا کر تالیا بجائے سرکار کے ایسے نرنےوں کے لیے یہ نرنے دیش کے حق میں تھا میری ملے اکو تار رسیہ اسے موپی میں پناہلی سرکار رسیہ جور در رسیہ اچھا ہے بھائی یہ ادھار والا اچھا تھا بہت سوال دیمانڈ ہے آپ کی پبلک دیمانڈ ہے بھائی دیکھیں سب فرمائے سے پوری ہوئی بس ایسے ہی تالیاں بجاتے رہی ہے ایک بار جوڑنا تالیاں بجاتے جیے بھائی ہمارے ابھی تو وہ جانے ہی رہے تھے کہ آپ لوگوں نے سننا چاہ رہے ہیں ایک بار جوڑنا تالیاں بجاتے ہیں اور تمہارا سنیل بھائی کو آبانت ہے میں اگر آپ اجازت دیں پمار جی کی طرف میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو کوئی بولا دیں ہم بیسا تھوڑی ہے آپ کو سبیرے چار بجی بولانے کا باجہ کیا ہے اگر آپ انومتی دیں راجپائی جی ایک بڑا من ہے میرے کویتا میں نے لکھی دیکھیں کشمیر کا جو نرلے ہوا اس میں نشچت طور پر اریوم پمار جی کی ایک کویتا کشمیر کی ہے اس کا ایک بڑا مہتفور یوگتان رہا لیکن کشمیر پر ایک میں نے بھی کویتا لکھی میں جلدی سے اس کے دو بند پر دیتا ہوں میں کیا کیا سناوں گا جو کشمیر پر دیتا ہوں جلدی سے دو بند پر دیتا ہوں اور بس تھوڑا من سے سنیں گے تو اچھا لگے گا چونکہ راجپائی جی بیٹھے ہیں ڈی ام صاحب بیٹھے ہیں جو کچھ بھی اچھا ہے مجھے لگا کہ مجھے لگا مجھے لگا تو پھر کہہ رہا ہوں مجھے لگا مجھے لگا لگا لوں تجھ کو بیشنوں بیبی کے جہکارے لگا کرتے ہیں رشی کا شپ یہ ہی آسین سبیا کرتے ہیں یہ ہی برفانی امرناک رہا کرتے ہیں کشٹ ہرنے کو ہی رغناک بسا کرتے ہیں سنکر اچار اوکل ہڑ کی نشانی بھی ہے تگمگا تاو اگل جھیل کا پہنی بھی ہے ہر طرح پکھائی ہوئی سکے گھٹا منگل کی رحمتیں بکھری ہوئی آج بھی حجرت بل کی کود میں اپنی عقیدت سے اُپھا لو تجھ کو میرے کشمیر کلیجے سے لگا لو تجھ کو آج کشمیر میرے پیشنے والو کشمیر کلیجے سے لگا لو تجھ کو چپ چپ پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں دیکھو کشمیر کی سندرتہ دکھاتا ہوں کی چپ چپ پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں ایسے پروت ہے فلک سے جو ملا کرتے ہیں آسمانوں سے یہیں برف گھرا کرتی ہے گند کے سر کی ہواوں میں پھرا کرتی ہے ہزا فران یہاں سے وہ کے باگان بھی ہیں سول پشمینہ خوشک میں وہ پکوان بھی ہیں پیار دکھلائی پڑے سب کو شکاروں کی طرح ہے ام کا نور نظر آئے ستاروں کی طرح ہے سورگ سے پڑھ کے بھی نایاب بنا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلے سب لوگ گھائیں مزا آئے گا اگلا بند پڑھتا ہوں جمشات بھاگ کے پھولوں کی قسم کھاتے ہیں جو نبھائے ہیں وہ سولوں کی قسم کھاتے ہیں وہاں دیشت کا کوئی نام نہیں ہوگا اب ہوجی نشکر کا پیغام نہیں ہوگا اب ہائے عبداللہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ ہائے عبداللہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی اور دونوں ہاتھ اٹھیں دو پنتیوں پھر تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ ہریت جیسے ناب لوگ درنگے ہوں گے ہر طرف صرف تیرنگے ہی تیرنگے ہوں گے ہریت جیسے ناب لوگ درنگے ہوں گے ہر طرف صرف تیرنگے ہی تیرنگے ہوں گے صدا آباد رہے تُو یہ دعا دوں تجھ کو میرے کشمیر کل جیسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کل جیسے لگا لوں انتیم بند اور ضروری بند پڑھتا ہوں سوالہ چاہے بھئی ہے کہ چائنے دیں گے تجھے مہم آگی مورادیں دیں گے تجھ کو پتھر نہیں ہاتھوں میں کتابیں دیں گے جو بھی اُجڑے انہیں آباد کیا جائے گا کشمیری بندی تو تو حق بھی لایا جائے گا چھوپڑے مجھ کو حویلی کی طرح لگتی ہے تیری بیٹی میری بیٹی کی طرح لگتی ہے میری بیٹی میری بیٹی کی طرح لگتی ہے میری دھرتی پہ میری دھرتی تیری دھرتی پہ ہے انسان سبھی اندو مسلم نہیں بھارت کی ہے سنٹان سبھی ایک تابالہ یہی راگ سکھا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر اُٹھے ہاتھ آپ کے میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں میں دو ایک بند پڑھ دیتا ہوں دیکھیں سامنے کی شمائے وہ نیم میں میں بھی اس میں بدا ہوا ہوں ماں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور اتنے بڑے بڑے کبھی ہیں دوین بھدوریا جی جن کی پنگتیاں کوٹ کی جاتی ہیں سدھے پمار جی ہمارے کوربے چین جی ڈاکٹر کیرتی کالے بھائی بھشنو بھائی اور گوری مصرہ کو تم تو بگڑ ہی گئے تم تو بس نینی تال میں لے ہی لوگ کچھ نہ کچھ پروپڑی بھائیہ یہ بگڑ نہیں گئے ہم سے لڑ گئے چلی میں میں کس پانگتیاں پڑھتا ہوں دو پوری کبیتا تو آپ کو یوٹیوب پہ بے جائے گی میرے چینل پہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ داستہ سے بڑی جنگیر نہیں ہوتی ہے جگر سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہوتی ہے کوئی لہبان ہو بھگوان یا سلطان کوئی ماں سے بلکر کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے اس سے بلکر کسی بھگوان کی صورت ہی نہیں ماں ہو گھر میں تو پھر مندر کی ضرورت ہی نہیں کئی لوگ بہت مستہد ہو کر بیٹھ رہے ہیں کئیوں کی تو گوڑ ہوئی جنتے سے پر لگ رہے ہیں یہ بہت اچھی سرکشہ بہت ستا ہے اور ان پولیس کرمیوں کا میں بہت آبھاری تھی جنہوں نے ادھر کا کچھ بلبہ شانت کیا اور خود بھی شانت ہو گئے ورنہ میں تو اتر پردیش میں یہ خاکی وردی دیکھے آنکھیں ترس گئی تھی مہاراج کیونکہ جب سے ہاں آئی جی پانڈا نے اتار لیا میں تب سے جب بھی کسی خاکی وردی پولیس والے وہ دیکھتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں یہ خاکی وردی میں گوپیاں بھوم رہی بھائی بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اچھا کام کیا ایک صاحب نے مجھے دیکھ کر سی ٹی بجائی ہو سکتا ہے کافی پہلے وہ بجانا چاہ رہے تھے دیکھیں دیکھ لی میں آپ کے سوندر بہت حکوم پرنام کرتا ہوں لوگ کافی سنکھا میں ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے بیٹھنے ہی آئے چلیے میں آپ سے زورتا ہوں اور چار پنتیاں پڑھتا ہوں بہت ساری پریم محبت کی بات ہوئی سمن دوبے بہت پڑھیا سنا کے گئی اور ہمارے جیا صاحب میں تو ہاسبین کا شائر ہوں اگر پریم کو شب دوں تو چار پنتیاں آپ تک پہنچاتا ہوں ہاسبین کا شائر پریم کو کیا شب دے گا کیا آپ دے گا کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا اتنے ہی کافی ہیں بات پوئے سے شروع ہو رہی ہے کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سر رکھ کے شام بیٹھا تھا کشک میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیری زلفوں میں جھوئے ہیں کشک میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا کشک میں اتنے پوئے ہیں اور مہندر بھائی صاحب بہت بڑیہ کا بسمیلنہ مشاعرہ آپ نے کیا ہے اور بڑے نام یہاں بیٹھے ہیں وسیم بریلوی صاحب پرہا تندوری جی اور ادھر کمار وشواس سرویز بھائی میں دلی سے آیا ہوں آپ کے بیچ راجنیت کی نگری سے چار پنتیاں راجنیت کے نام پڑھتا ہوں پچھلے دنوں یہاں بہین جی کی سرکار تھے آپ سب جانتے ہیں انہیں اٹل جی نے اپنا دلی سے سمرتھن دیا تھا اس سمرتھن پر میں نے چار پنتیوں میں ایک ٹپنی کی تھی اور ٹپنی آپ تک پہنچاتا ہوں راجنیت سے ہاتھ سے نکالتا ہوں آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں اور پہنچے بات تو آپ کا سمرتھن دے کہ میں نے کہا اٹل جی آپ انہیں یہ سوچا کیسے کاملو پہ ہاتھ ہی کی سواری ہونی چاہیے کہ میں نے کہا اٹل جی آپ انہیں یہ سوچا کیسے کمالوں پہ ہاتھی کی سواری ہونی چاہیے منو آدیوں نے بڑی دیر میں ویچار کیا بھاجپا اور بس اپا میاری ہونی چاہیے آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرا ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونی چاہیے اور انتیم پنتی میں ترک لگے توئے کہ ہاتھ سمرتھن کرے کیا آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرا ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونی چاہیے دیش کی کمان کو کمارا ہے ایسا مال رہا اتر اوپردیش میں کوناری ہونے چاہیے میں سمجھ گیا یہ سب بسپا والے ہیں برما جی بہت خاموس بیٹھیں ایسا کچھ نہیں ہو اور اب تو صاحب نہ کنوارا ہے نہ کنواری ہے ایک سردار جی کی باری ہے نئی سرکار آئی میں نے ٹپنے کی کہ سنسد میں باگی منتریوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ تنتر کا ڈرامہ ہو رہا ہے آپس میں چل رہے ہیں جوردار مت بھیگ اور ادھر من موہن سنگھ سونیا جی سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈم پگڑی نیلی باندھو یا سکے یہ راجنیت کی ویڈم بنا ہے راجنیتی ایک بیاپار بن چکی ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کیسے پرچار کرتے ہیں میں پرچار کا چھندے کا آپ کو سناتا ہوں کس سپا والے بولے کی ملائم جی کو لائیا ہوں میں کیسے پرچار ہوئے ہوں گے نکائے چناؤ کس سپا والے بولے کی ملائم جی کو لائیا ہوں میں میں بس اپا میں ماں یاسی دیوانی دیکھ لیجئے مال بک رہا ہے خاموشی سے مت سنو دیکھو صاحب مجھے خاموشی میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے پچھلے دنوں میں ممبئی گیا صاحب میں کبیتائیں سنا رہا ہوں ایک آدمی بلکل ہس نہیں رہا ہے مسپرہ نہیں رہا ہے بلکل بھائی صاحب کی طرف میں نے کہا بھائی صاحب میں آسانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ہس ہی نہیں رہے بولے خود کیوں ہس ہوں بڑا آدمی ہوں امیر ہوں آدمی رکھے ہوئے پھر میں نے کہا آپ تالی بھی نہیں بجا رہے ہیں بولے خود کیوں بجا ہوں امیر ہوں آدمی رکھے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اتنے امیر نہ ہو جائیں بات پہنچے تو آپ کا سمرکھن آنا چاہیے کہ سپا والا بولا کی ملائم جی کو لایا ہوں میں بسپا میں مہیا سی دیوانی دیکھ لی جیے اور جنتا دلے بولا کی میں دلے دلوں میں فسا ہوں لالو بی پی سی کوئی ملشانی دیکھ لی جیے کانگری سی بولا کی ویدیشی ما لائیا ہوں کانگری سی بولا کی ویدیشی ما لائیا ہوں ایک بار اٹلی کی رانی دیکھ لی جیے کانگری سی بولا کی ویدیشی ما لائیا ہوں ایک بار اٹلی کی رانی دیکھ لی جیے اور بھاج پائی بولا دوانی دیکھ لی جیے یا بار بار راجہ ہندوستانی دیکھ لی جیے راز نیتک پارٹیوں کے چناؤ چن سے ایکشن سناتا کہ میں نے ایک بالیکہ سے ہاتھ ملانے کو کہا وہ بولی کہ بھاگ جا تو کانگرے سے آئی اور سان سے گھومان سے تو سائیکن سے گھومتا ہے ایسا لگتا ہے تو سپا کا انوی آئی میں نے کہا پھول دیکھے پریے مت تو بھول کرو رابڑی بنانے کی قسم ہو تجھے کھائی ہے اور ایک پنگتی ایک پارٹی کو سمجھت کرتا ہوں اس کے چریتر کو آپ سمجھ جائیں تو بتائیں وہ اشارہ کہ میں نے کہا پھول دیکھے پریے مت تو بھول کرو رابڑی بنانے کی قسم ہو تجھے کھائی ہے پھولو دیکھتے ہی وہ کماری بولی برموچاری شادی تو کرے گا نہیں تو تو بھاجی پائی اس کے بعد سے جب بھی کوئی کمار آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ اس کی ہو نہیں گئی اور یا پھر یہ بھاج پائی راجنیتی میں کیسے کیسے لوگ آ گئے صاحب سب لوگ اتنے پڑھیں لکھیں نہیں آتے لوگ ورمہ جی کی طرح مجھے تو بتایا گیا بہت پڑھیں لکھیں لیکن کیسے کیسے لوگ راجنیتی میں آنے لگے میں تو دلی رہتا ہوں سنسط کی ستیاں دیکھتا ہوں شدھ ویانگ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ کوئی یہاں ڈاکو لی یہ چاکو ہے لڑاکو کوئی جیت کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں دھول میں کھیلے نہ کبھی گھولو سے ہی سکولو گئے بینا پڑھے لکھے سکھا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بیے بینا پیے رکھتے ہیں آپ پیے بینا کیسے پھائی لوکو نہیں پٹاتے ہیں اور ایک پنگتی کا بیانگ جیون کی سروسیشت پنگتی پڑھتا ہوں آپ سب کے سامنے جو قویتہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ایک پنگتی کے بیانگ کو پہچانے کہ میں نے کہا بیے بینا پیے رکھتے ہیں آپ پیے بینا کیسے پھائی لوکو نہیں پٹاتے ہیں وہ بولے کی کا مہامنگوٹھے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے اب لگاتے اور دکھاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں بلکل بلکل کئی لوگ دوبارہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ سب سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہوں دیش اور دنیا میں کیا کیا گھٹنائیں گھٹیں ان گھٹناؤں کا ایک چطرہار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گیت کے ساتھ آپ سب کی تالیوں کی تال ہوگی تو آنند آئے گا دو تین تالیوں کی بہت دھینے والے میں گیت پڑھتا ہوں اور بھرپور آنند لیں کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ایسے میں سننا جیسے سنتوزی ماتا کی قطعہ ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے کردی کھٹیا کھڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے جب تک سارے نہیں بجائیں گے میں یہی لائن دھوڑاتا رہوں گے کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ہوا پھیل گھڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی ہوا پھیل گھڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی بھارت او دیکھر اٹلے دوبا کہتے ہیں ایڈوانی اٹلی والی پڑ گئی باری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا اور پھر ایک بار ہاتھ اٹھیں کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لا دلد بیٹھا کرتا اور پھر تا سب سے یاری اٹھیں امانہ بھائی شخصا بہ 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 مجھے تو یاد آتا ہے کہ اسی طرح اگر پروس پروس کو ور مالا پہنائیں گے تو پریوار نیو جن کے سب مسئلے ہلو جائے کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھرتا سب سے آری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو پروسے کی بلیاری اور زمانہ جو لوگ ہاتھ بانتے بیٹھے ہیں ابھی بھی ان کے لیے کچھ پنکیاں پڑتا کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے آبھاری پیٹو شرما اور تیواری سب کبھیوں کی اچھا سرو تا تالی خوب بجائیں اور جہاں ایسا ہو جاتا ہے وہاں اس کمار بیسواس کی حالت کیا ہوگا کہ سب کبھیوں کی اچھا سرو تا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سائیوں جا کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکھاری اور زمانہ بدلا جائیں دیکھو پروسے کی بلیاری اور زمانہ بدلا جائیں کبھی کئی لوگ بیچ بیچ میں اٹھ رہے تھے ساتھ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں یہ پانکیاں پڑھتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کی کسی کی اٹھنے کی ہمت ہو یہ سننے کے بعد تو میں اس کی ہمت دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے کہنے کے سلیگے پر آپ کی داعت دیکھنا چاہتا ہوں कی میری کویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں कی میری کویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر بیٹھ جائے بیٹھا कیتا جی خطرے میں پڑھ جائیں कی میری کویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھوں سی پائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے بھائی صاحب تو کریں اپن سبیرے تک لی جائیں گے कی رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھوں سی پائیں ڈوبے ان کی لٹی آتھاری و زمانہ بدلا جائیں دیکھو کرسے کی ولیاری و زمانہ بدلا جائیں پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آ گئے بھوٹا بیار کیسے تھی کی پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آ گئے بھوٹا اکھڑ گیا اب کی بیار میں لالو جی کا کھوٹا ربڑی بنا رہی ترکاری و زمانہ بدلا جائیں دیکھو کرسے کی ولیاری و زمانہ بدلا جائیں بہر کی پنٹیاں آری او زمانہ بدلا جائے دوبارہ پڑھنے سے یار بیاں تھوڑی ہو جائے گا کہ لالو بولے سی ام رہ کر نو نو بچے جائے اٹل بی آری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے امہ بن گئی ایک کن آری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسے کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے اپنی بی بی نہیں سوا تھی دو جی پر لل چائیں سرویس اسٹھانہ کو سمرکت کشپنٹ یہ اس کی قسمت ہے بیار کے سمیں بھی نہیں پھولا تھا یہ عجیب پریم ہے یہ بوتل بہت کام آتی ہے زندگی میں سر یہ بوتل بہت کام آتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں دوبی کی بوتل اسکول جانے لگتا ہے تو پانی کی بوتل لے کے جاتا ہے لگتا کے اور بڑا ہوتا ہے تو دوست لوگ بیئر کی بوتل پکڑا دیتے ہیں اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دوست وسکی بوتل پکڑا دیتے ہیں وشکی زیادہ ہو جائے تو گلوکوز کی بوتل بوتل ہے اور گلوکوز کی بوتل جب کام کرنا بند نہیں کرتی تو خون کی بوتل چڑھانی پڑتا ہے اور جب خون کی بوتل بھی بیکار ہو جاتی ہے تو انتر میں گنگا جل کی بوتل یہ بوتل پہ بوتل مانگا میں جوڑتا ہوں کہ اپنی بی بی نہیں سوہاتی دوجی پر للچائے اگر مونی کا مل جائے تو سبتلنٹن بن جائے لیکن ملتی نہیں بیچاری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو پرزگی ولیاری اور زمانہ بدلا جائے اندیم پنکیاں میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں جس من سے آپ نے مشاہرہ سنا ہے کبھی سمیلنگ سنا ہے کہ لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا مگر یہ محمود آباد کے آگے سب کچھ لاغا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاریو زمانہ بدلا جائے ڈاکٹر سمیل جو بھی سے درخواست ہے کہ وہ ایک رچنا ہو رہا ہے میں بہت بہت آبھار آپ نے بہت من سے سنا اور بہت پیار محبت کی بات ہو گئی اس سے پہلے میں سوچتا ہوں راجنی چھوڑتا ہوں اور تھوڑی دیر محبت پہ آتا ہوں ایک بھائی نے ادھر یوں کر کے سلمان خان سٹائل میں اپنی شرٹ پھیکی تھی ہاں آئے آگے لوگ سجھاؤ دیتے ہیں آدمی کو یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں پچھلے دنوں میں بابا رامدیو جی کہ یہاں گیا یہ کبھی سمیلن کیا تھا وہاں ملیکہ شیرہوت بھی آئی تھے میں سوچتا رہا کیا کہا ہوگا ملیکہ شیرہوت نے بابا رامدیو سے ملیکہ جی کا نام سن کر جو بزرگوں کے چہروں پہ رونک آئی ہے میں بتاتا ہوں کیا کہا ہوگا بیانگ آپ تک پہنچے ملیکہ جی نے کہا ہوگا بابا آپ نے لنگی لگائی پورے دیش میں پرشدھی پائی گاندھی جی نے لنگوٹی لگائی پورے سنسار میں پرشدھی پائی بابا میں پورے برمہان میں نام کمانا چاہتے ہیں لوگ سجاؤ دیتے ہیں کہ آدمی کو پریم کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور ایسے ایسے لوگ سجاؤ دیتے ہیں جن کی خود کی شادی بھی نہیں ملی ہوتی ہے اور ان کی تو چھوڑو ان کے باپ کی بھی شادی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں پریم ایک ایسا روگ ہے جس میں نہ الو پیتھی کام آتی ہے نہ ہومیو پیتھی کام آتی ہے بس سم پیتھی کام آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے میں چار پنکیاں پڑھتا ہوں بیرو دھا بھاس کی جو ڈٹی سی دی سلاح دیتے ہیں پریم سے ہاتھ نکالتا ہوں وشہ بلکل ترم کرتا ہوں کہ اندھے ہمیں شہر کا رستہ بتا رہے ہیں جا کہنے اندھے ہمیں شہر کا رستہ بتا رہے ہیں لنگڑے ہیں جو وہ ہم کو چلنا سکھا رہے ہیں وہ ہم کو مہمبت کی پوثی پڑھا رہے ہیں جو اپنی پریمی کا سے راکھی بندھا رہے ہیں جو اپنی پریم آدمی پریم کرتا ہے پڑھیں مشکل ہوتی ہے کیا مشکل ہوتی ہے چار پنکیاں دیکھیں آپ مشکل کیا ہوتی ہے پریم کہ اے آنسوں میں ڈوبی میرے پیار کی کہانی بھی تر سے ہے بڑھاپا باہر سے ہے جوانی نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی تیری دائیں آنکھ کانی میری بھائیں آنکھ کانی تیری دائیں آنکھ میں نے کمار بسواس سے پوچھا میں نے کہا بھائی بڑا کبھی بننا چاہتا ہوں کیا کروں بلے بڑے کبھیوں کی کتابیں پڑھوں میں بچن جی کی مدشالہ لائیا پڑھنی شروع کی بچن جی چل بسے کاکا آسسی کی کتابیں لائیا پڑھنی شروع کی کاکا جی بھی چلے گئے کل شام کو میں کمار بسواس کے گھر گیا میں نے کہا کمار بھائی آپ کی کوئی پستک پڑھنا چاہتا ہوں یہ بہت تیج آدمی اندر گیا اور پتنی کی اٹھا لائے بولا اسے پڑھو وہ بھی کبھیتائیں لکھتی ہیں میں سمجھ گیا کہ اگلا پتنی سے کتنا پریم کرتا ہے میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں بولا کس سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا بی بی سے بولے آدھے گھنٹی ہو گیا بی بی سے بات موبائل پر میں نے کہا میری تھوڑی ہے یہ پریم سے ہاتھ سے نکالنے کی ستی ہے ہوگانا آتا ہے رات بھائی تیری آنکھیں جھکی جھکی تیرا چہرہ خلا خلا مگر جب چہرے پر ہاتھ فیر آیا تو ڈائی سو گرہ آن فیرین لبلی ملا یہ پریم پریم میں مشکلیں کیا کیا ہیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ ایسے سمبودھان ایسے انتر آپ نے پریم میں کبھی سنے نہیں تو ایک ایک سمبودھان ایک ایک انتر پر آپ کے ٹھاکے آپ کی مستی آپ کی تالیاں چاہتا ہوں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں اور وہ گیت پڑھتا ہوں کہ مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے جیہ صاحب پریم میں کیا مشکلیں ہیں میں بتاتا ہوں ہاتھ سے کے ماتھ ہاتھ کہ مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریئے تم اے میں فسٹ ڈیویزن ہو میں ہوا میں ٹرک کھیل پریئے مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نام لیتے ہی بابا اٹھ کھڑے ہوئے یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے بابا لیکن جائیے پتہ نہیں آدمی کب بیس سے اچانک لیس سے کوئی بھی اٹھتا ہے تو دوپ ہوتا ہے کبھی کو اچھا ہے میں انتر بتا پا کہ تم پھوجی اپ سر کی بیٹی میں تو کسان کا بیٹا ہوں تم ربڑی کھیر ملائی ہو میں تو ستو سپ ریٹا ہوں تم اے سی گھر میں رہتی ہو میں پیڑ کے نیچے لیٹا ہوں تم نئی مارو تھی لگتی ہو میں سکوٹر لمریٹا ہوں اس طرح اگر ہم چپ چپ کر یا پس میں پیار بڑھائیں گے تو ایک روج تیرے ڈیڈی امریس پوری بن جائیں گے سبہتی پسلی توڑ مجھے بھیجوا دیں گے وہ جیل پریئے مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریئے تم عرب دیش کی گھوڑی ہو میں ہوں گدہے کی چال پریئے تم دیوالی کا بونس ہو میں بھوکوں کی ہڑ تال پریئے تم ہیرے جڑی تستری ہو میں علمونیم کا تھال پریئے تم چکن سوپ بریانی ہو میں کنکڑ والی دال پریئے تم ہرن چوکڑی بھرتی ہو میں اوکچھوے کی چال پریئے تم چندنون کی لکڑی ہو میں ہوں ببول کی چال پریئے میں پکے آمسالٹ کا ہوں مت مارو مجھے گلیل پریئے یہ مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نہیں ہے یہ پنکیاں آپ یاد کرنے اور گھر میں استعمال کرنے کبھی جگڑا نہیں ہو کہ میں شنیدے ہو جیسا کو روپ تم کو مل کنچن کایا ہو میں تن سے من سے کانسی ہوں تم مہا چنچلا مایا ہو تم نرمل پاون گنگا ہو میں جلتا ہوں آپ تنگا ہو تم راج دھاٹ کا شانتی مارچ میں ہندو مسلم دنگا ہو تم ہو پونم کا تاج محل میں کالی گفا جنتا کی تم ہو بردان ویدھاتا کا میں غلطی ہوں بھگوانتا کی تم جٹ ویمان کی شوبہ ہو میں بس کی ٹھیلم پیل پریئے مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نہیں ہے پیل پریئے تم نئی ویدیشی مکسی اوہ میں پتھر کا سلبٹا ہوں تم ایک سہتالیس جیسی میں تو اکدیسی کٹا ہوں تم چطر را بڑی دیوی سی میں بھولا بھالا لالو ہوں تم مقتشیرنی جنگل کی میں چڑیا گھر کا بھالو ہوں تم ویست سونیا گادی سی میں بی پی سنگ ساکھالی ہوں تم حسی مادوری دکھت کی میں پولیسمن کی گالی ہوں گر جیل مجھے ہو جائے تو دلوا دینا تم بیل پریئے مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نہیں ہے بہر اچھا ہے کہ میں ڈھابے کے ڈھانچے جیسا تم پانس ستارا ہوتل ہو میں مہوے کا دیسی تھر را تم ریڈ لیول کی وہ تل ہو تم چطرہار کا مدھرگی تو میں کسی درسن کی جھاڑی ہوں تم ویسو سندری سی مہان میں تھلیا چھاپ کا باڑی ہوں تم سونی کا موبائل ہو میں ٹیلی فون والا چونگا تم مچھلی مان سروار کی میں ساگر تٹکا ہوں گھوں گا دس منجل سے گر جاؤں گا مت آگے مجھے دھکیل پریئے مشکل ہے اپنا میل پریئے یہ پیار نہیں ہے کچھ راجنی سے انتر سناتا کہ تم جایا پردہ کی ساری اوہ میں شکھر والی ڈاڑھی ہوں تم سسما جیسی بھی دشی اوہ میں للو لالے ناری ہوں تم جایا جی ٹلی سی کومل میں سنگ مولایا موسا کتھور تم ہیما مالی نسی سندر میں بانگارو کی ترے بور تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں اور انتیم پنکتی پر آگے سے پیچھے تک بھرپور سمرتھن چاہتا ہوں کہ تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں تم ہو ممتا جی للیتا سی میں کواڑا اٹل بیہاری ہوں تم ہو ممتا جی للیتا سی میں کواڑا اٹل بیہاری ہوں تم سنسد کی سندرتا ہو میں اوٹی آڑ کی جیل پریئے مشکلہ ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے سویتا کے لیے تو بجا دیں گے نہیں سویتا کے لیے تو دادا جی تک نے بجائی تائی انہوں نے چسمہ اتار کے تین بار صاف کیا بیچ میں میں سمجھ گیا کہ ان کا موتیا بند آج ٹھیک ہی ہو جائے گا بینہ آپریشن کے ضرورت کے ٹھیک ہو جائے گا آپ آنند میں رہنا خوشی کے ساتھ رو زندگی میں دیکھو سری دیوی چلی گئی جاتے جاتے ایک سندیس دے گئے جاتے جاتے ایک سندیس دے گئی کہ زندگی مستی سے جیو اور ہمیشہ نہانے کے بعد ہی پیو سندیس تو ہے کچھ لوگ لے رہے ہیں تعلی بجا کے کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں نہانے کے بعد پیو کیونکہ ایک راستہ ٹب سے بھی رب ہو جاتا ہے تعلیہ بجاہے تو شروع کرو گے تو میں موڑ میں آوں گا تو میں سنا دوں گا ادھر والے لوگ کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے پربدھے لوگ بیٹھیں لیکن مجھے تو دکھا نہیں کوئی پربدھے لوگ تو جن کی سمجھ میں آئے وہ تو تعلی بجائی سکتے ہیں یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہی کبھی سمیلن کے لیے زیادہ خطرہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کئی بار تو یہ جو دائیں بائیں والے ہیں یہ معلوم ہے کون ہے یہ تب تعلی بجاتے ہیں جب پیچھے والے بجا کے نپٹ چکے ہوتے ہیں تب یہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے تو یہ بھی دیرے سے تماکھو ٹائپ کی ایسے کر دیتے ہیں معلوم ہے بڑے لوگ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھیں بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس بیٹھتے ہیں تعلی نہیں بجاتے ہیں میں آپ کو ادارن دیتا ہوں کسی بارے میں میں سے بندی ہو کسی کسان سے پوچھو کتنی میں سے بندی ہیں وہ منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس میں سے بندی ہو لیکن کسی پروفیسر سے بڑے آدمی سے پوچھو آئی ایس پی سی ایس سے منڈی گنے گا ہی نہیں سندیب جی زیادہ پڑا لکھا آدمی ہے دماغ لگائے گا پہلے ٹانگیں گننی شروع کرے گا ٹانگیں گنے گا پہنے اور اگر کئی ہارورٹ سے پڑھ کے آیا ہوا یا راہول گاندھی جیسا کچھ ہوا تو گوگل پہ سرچ کرے گا کہ بھینس کے کتنی ٹانگیں ہوتے ہیں تھالیاں بجاتے رہے نا ابھی میں دھیر دھیرے شروع ہوں گا اتنی جندھی کیا ہے ادھر والے بھی ہمت سنگھ پربار جی تھوڑی ہمت دکھاؤ ٹانگیں گننی شروع کرے گا پھر چار کا بھاگ دے گا ڈیوائیڈڈ بائی فور بدھی جیوی آدمی کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں گلتی سے ایک ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب 9.75 بھینسے بڑی تو جو بھی تعلی نہیں بجا رہے یہ سب 9.75 والے جنہوں نے پہلی بار تعلی بجائی بڑا آسار کوئی مشکل نہیں ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے تناؤ تو ہر جگہ میں بنا رس گیا پنڈت تو دو پنڈت آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا بھائی پنڈت ہو کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جب اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا راستہ نکالنے سے نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی ودایہ کی نہیں ہو رہی تھی نا سنجل لیلا بنسالی نے جگار نکالا پدماوطی کا پدماوط کر دیا پدماوط کیا فلم ریلیز ہو گئی سامرثن کرنا میں شروع ہونا چاہتا ہوں ریلیز ہو گئی تو یہ خبر بیعار میں پہنچی بیعاریوں نے مکہ منتری کو چٹھی لکھی کہ مکہ منتری جی جس طرح سے پدماوطی کا پدماوط کرنے سے پرتیبند ہٹ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دیکھیں پرتیبند ہٹنا چاہیے راستہ نکلنا چاہیے میں اتر پردیس سے آیا ہوں اتنے پریم کے گیت آج کل چل نہیں رہے کیونکہ آدیت جی یوگی جی نے پریم پر پرتیبند لگا دیا انٹی رومیو اسکوٹ پتا ہے نا آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے انٹی رومیو دو چار ہی کٹے ہیں بس میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انٹی رومیو کیوں بنایا کیونکہ ادھر کے لوگ بھی اگر سمجدار ہیں نو دسملو سات پانچ نہیں ہیں تو اتنے لوگوں سے بھی میں کام چلا لوں گا پھر میں مائی کدھر کر لیتا ہوں ادھر دیکھنے ہی کیوں جب ادھر میں بتاتا ہوں کیا جواب دیا ہوں جب میں نے پوچھا کہ انٹی رومیو کیوں بنایا تال سے سنیں گے تو اور اچھا لگے گا نہیں سنیں گے تو بھی اچھا لگے گا مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے بینا سنیں بڑھیا کہہ سجال پور کے نہیں وہ آپ ادھر مو کرا کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا آدیتنا جی یوگی جی کہہ رہا ہے انٹی رومیو پہ کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں ایک آدمی تالی بجائے گا تو بھی مجھے ٹھیک لگے گا یہ بہت بڑیا والا ہی بجائے اتنے ہی کافی کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اک رومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے اگر یہ تالیاں دس گناہ کر دیں تو میں اس کا آنند بھی دس گناہ کر سکتا ہوں سجال پور کا آدمی ہائے بہت تیجھ جلدباجی کرتا ہی نہیں جلدباجی کرتا ہی نہیں ایک پڑھلیک کے ایم بی بی ایس ہو گیا ایم سنے ڈاکٹر ہو گیا تو کسی کی پتنی کی ڈیلیوری ہو نہیں تھی اس نے کہا بھئیہ پہلی بار باپ بن رہا ہوں لڑکا ہو جائے تو کہنا ٹماتر ہوا ہے اشارے میں بتانا لڑکی ہو جائے تو کہنا پیاج ہوئی ہے رستدار بیٹھے ہوتے ہیں وہ جڑما پیدا ہو گیا لیکن ڈاکٹر سجالپور کا تھا گھبرایا نہیں ہمت سنگی ہمت رکھی باہر آگے اس نے جو سوچنا دی اس پر آنند لینا سجالپور کا ڈاکٹر باہر آیا اور بولا بھائی صاحب مبارک ہو سلاد ہوا ہے سلاد ہوا ہے تناؤ کیوں پاننا تناؤ پاننا ہی نہیں چیئرمن صاحب آپ تو کم سے کم پیسے خرچ کر رہے ہو آپ تو تعلی بجاؤ کچھ تو وہ سو لوں چیئرمن صاحب بہت بھولے آدمی ہیں بہت بڑی آدمی ہیں جہاں بیٹھے تھے میں جانتا ہوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں باشپا کے ہیں باشپا میں ہی رہیں گے ایسا پتہ چلتا ہے آنند لینا وہ مدھائک جی سجالپور کے انجینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو پتھا سجالپور کا تھا اس نے نئی مچھردانی نہیں کھری دی اس نے اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کر دیا اور باجار سے ایک پائپ خرید کے لیا بھوپال سے اور اس دونوں چھید میں فٹ کیا مچھر ادھر سے گوسے جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر پائپ سے باہر نہیں نکلے گا اور ادھر کی طرف نکل جائیں تو یہ سجالپور کا آدمی ہے ٹنسن نہیں لیتا سجالپور کا آدمی مست بیٹھا اسی میں خوش ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں روز سیڑھیوں پہ بیٹھنے کو تھوڑی ملتا ہے اسی میں سو بھاگ گئے تو آنند لو ٹنسن نہیں میں تو دلی سے آیا ہوں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ اجریوال جی کی سرکار ہے کہ اجریوال جی نے کہا کہ دلی پولیس 24 گھنٹے کو ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے میں نے کہا دلی پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہے سمجھ جاؤ تو بجا دو نہیں بجا نہیں سمجھو تو مد بجا یہی مانگ کر رہی ہے کہ ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے دیش بہت اچھا ہے لوگ کھا مکھا کہتے ہیں خراب دیش ہے بڑی سو بیدھائیں ہیں دیش میں سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے ٹنسن ہی نہیں دیش میں کہیں سچ کہہ رو بیدھائی جی ادبود دیش ہے دیواروں پر لکھنا منع ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے بھولا بھولا دیش ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں چار پنگتیاں پڑتا ہوں چائے پلاؤ یہ چائے یہی چائے ہے چھوڑ کے آیا جسے میں پیچھے بتا رہے تھے بھائی سب اس میں مکھی گر گئی میں نے کہا پھر مجھے رہ دو باقی کو بھل باقی کو باتو ہو سکتا ہے یہ نئی بنائی ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں نے چار پنگتیاں لکھیں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے اگر ہاتھ کھالی ہیں تو کچھ کروں ایسے کروں بڑا آسان کام ہے تعلی بجانہ کوئی مشکل تھوڑی ہے یہ ہاتھ دو ایسے دیکھو اس میں پتنی کی فوٹو دیکھو اپنی پتنی کی یہ والا ہاتھ اٹھاؤ پھر اس میں بچولیے کی دیکھو جس نے آپ کی شادی کروائی تھی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بجانے لگ گئے پتہ جاتا ہے کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے آخری لائن یہ لوگ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے مجھے گی ٹھیکے میں ان کا دھیان رکھنا ہے بہت اچھے راہول جی کو شادی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں کاؤنگریس کا دیکھش بنا دیا میں ان کا درد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پھول ساتھا مجھ کو ونگارا بنا دیا کتنے بھولے آدمی ہے کتنے سیدھے آدمی ہے کسانوں کے بیچ گئے بلے کس چیز کی فصل ہے کسانوں نے کہا راہول جی یہ کپاس ہے بلے اس میں کیا ہوتا ہے بلے اس سے کپڑا بنتا ہے جیسے آپ کا پورتہ ہے کپاس سے بنتا ہے راہول جی بھولے آدمی ہے بلے اس میں پاجامے والا پودھا کونس ہے بھولے آدمی ہے پجامے والا بیدائیگی پجامے سے بھی آسے نکل سکتے مجھے تو ہسی دکھتی ہے آپ جس بولے آدمی ہے راہل جی لیکن پجامے آسا تھوڑی ہے ہسی تو بکھری پڑی ہے جگہ جگہ کئی مشکل ہی نہیں یہ ناغر جی چسمہ لگاتے ہیں میں نے کہا مت لگایا کرو بچ سورت دکھتے ہو وہ لنے نہیں لگا ہوں گا تو تم بچ سورت دکھو گے سب کی اپنی اپنی ٹنسن ہے ہوئے کنگریج آیا بیدائیگی کے یہاں جیسے میں نے پہنی ہے اور بیدائیگی سے پوچھا کہ یہ تمہارا پجاما کتنے دن چل داتا ہے بیدائیگی نے کہا جب تک چلا ہو تب تک چلتا ہے بولے کتنے دن بولے جب تک چلا ہو بولے ایسے کیسے اب بیدائیگی نے اسے سمجھانا سنو جو کیا بولے دیکھو جی سال بھر تو میں پہنتا ہوں بولے اچھا بولے اس کے بعد پھر وائف اس کو آدھا کاٹ کے بیٹے کا نکر بنا دیتی بولے اچھا بولے چھے مہینے پھر وہ پہنتا بولے پھر بولے اس کے بعد وہ بیس سے کاٹ کے تکیہ کے کور بن جاتے آپ ساتھ دینا میں آخری تک آنند تک آپ کو لے جاؤں گا بیدائیگی نے کہا کی اس کے بعد تکیہ پہ چڑتا ہے چھے مہینے انگریز نے کہا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی ابھی کہاں بیکار ہو گیا بولے پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو گھر میں جھارن وارن کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے سائلنسر ساف کرتے پاجامے سے انگریز دھیان سے سن رہا پاجامے سے سائلنسر ساف ہو رہا بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی پھر اس کے بعد بچے اس پہ ربڑ چڑھاتے اور محلے میں گیند کھیلتے اسی پاجامے سے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں نہیں ابھی کہاں بیکار ہوا بیدائیگی بولے ابھی رکو ابھی ابھی رکو بولے پھر کیا کرتے ہو بولے پھر اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کے وہ سگڑی جلاتے ہیں ہنگی ٹھی جلانے کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا راک ہو گیا بولے نہیں ابھی کہا بولے اس راک سے میری پتری برتن ماجتی اور آگے سمرتن کرنا آپ کی تالیاں اٹھیں اور انگریز سے کہا کہ آپ جس کپ میں چائے پی رہے ہو وہ اسی پاجہ میں کی راک سے ماجے ہوئے راہول جی کا درد دیکھو کہ میں پھول سا تھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریز کا نارہ بنا دیا راہول جی کروٹیں بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹل جی سکوارہ بنا دیا مجھ کو بھی اٹل جی سکوارہ بنا دی یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں فوٹو رکھتی ہیں کتابوں میں سلمان خان کا ویڈاٹ کولی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جاتی ہے بھئی کیسے کیسے سیریل آنے لگے ساں اس کا رشتہ اس سے اس کا چکر اس سے اس کا لفڑا اس سے اس کا چکر اس سے سیریل کا نام پبیت رشتہ پولیس کے لوگ آگئے ہیں میں نے کوئی غلط بات کہی کیا کہہ رہو ادھر جا رہے ہیں پولیس ہمیسہ جدھر اپراد ہوتے ہیں ادھر جاتی نہیں دوسری تک اچھی بات ہے کوئی بات نہیں تو کیسے کیسے گانے آنے لگے ساں میرے دادا جی گانا گاتے تھے میرا نام کرے گا اور اوسن جگ میں میرا راز دولارا میرے پتا جی گانا گاتے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا میرے بچے گاتے گھوم رہے ہیں باپو تو تو صحت کے لیے ہانی کار یہ تو بھاشا بدل رہی ہے ساں آپ آنند لینا یہ تو بھاشا بدل رہی ہے میں نے تو ویرات کولی نے انسکا سے شادی کی تو میں نے ویرات کولی کو حاسم فون کیا میں نے کہا بھئیہ شادی اٹلی میں جا کے کیے اچھی بات ہے بدائی ہے لیکن ڈیلیوری اٹلی میں مت کروانا کیونکہ اٹلی کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے اس بات پہ ویدائی جی نے تھالی بجائی ہے میں آپ کہا باہر بکتے ہیں بات سمجھ جانے والا کام کرتا ہے موڈی جی نے نوٹ بندی کی میں نوٹ بندی سے چار پندیاں ہاسی کی سنا کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھی مو نکالو میں انتظار کرلوں گا کوئی جلدی نہیں لیکن سارے نہیں بجائیں گے تو مجھے آنند تو نہیں آئے گا مزہ آپ کو لینا ہے تو کچھ نکچ تو کرنا پڑے گا اب جو سو گئے ان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ تالی بجائیں وہ تو کھراتے مار رہے ہیں کیا عدود باتا بڑا لے ہیں ناغر جی بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں ایسے خود کو مغلی آجم اور مجھے انارکلی سمجھ رہے ہیں یہ بھی اسی بہاو میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیم نکالو میٹھا تو بہت ہو چوکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم نکالو بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم یہ اسکیم تو اچھی لگے گی میں ایک گیس سناتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت لوگ تھگ گئے ہیں حالت ان کی بہت خلاب ہے دیش اور دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی ان کا ایک چطرہار آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے بعد جیسا آپ نے بہت اچھا پڑا میں آدھرنی آپ کو پڑا کرتا ہوں یہ بذرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے نہ بادشاہوں کی دولت سیادہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بذرگوں کی دعا ہوتی ہے ان بذرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہیں انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماباپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں ہے آپ کو اگر بچپن میں آپ کے ماباپ نے سہزادوں کی طرح پالا ہو تو آپ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تو انہیں ایسی زندگی دیں کہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آپ رکھئے بس یہ کچھ سنسکار آپ لے کے جائیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں آنند کا گیت ہے دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے یہ پوری رات کھڑے ہی رہے بیچارے ان کو آنند ملا نہیں پتہ نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلی آری او زمانہ بدلا جائے گردی کٹیا کڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے دھرنا دے تے دے تے دے کو سی ام بن گیا منہ انہ رالے گڑ میں بیٹھے چوس رہے ہیں گنہ سارے چیلے ہوئے مداری او زمانہ بدلا جائے دیکھو گرزی کی بلی ترپولا ناغا لینڈ جیت کر موڈی جی ایٹھے ہیں ترپولا ناغا لینڈ جیت کر موڈی جی ایٹھے ہیں راہو لگا دی اٹلی میں نانی کے گھر بیٹھے ہیں روے سونیاں بیچاری جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے یا بھاری پیٹو شرما اور تیواری یو زمانہ آخری لائن آپ گائیے آنند آئے گا جو لوگ بیچ میں اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں سن کر جانے کی ہمت کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں سدھا سے کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑو سی پھائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے ودایق جی کہے کیا آپ ادھر سے ادھر تو ہوئے ہو ایک بار ہاتھ اٹھا کر تھالیاں بجائیں پوری کی پوری نگر پالکہ کے لیے بھائی اشوک ناغر کے لیے اتنی محنت کی اشوک بھائی نے سایوجن میں کچھ بیچ میں مجھے گڑ بڑ ہو رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن کیول آپ کے شہر کے پیارے قوی نے جن کے نام سے سجالپور دیش میں جانا جاتا ہے قویتہ کے نام پر ان کی زبان کے کارن میں آپ کے بیچ ہوں میں بہت بھائی دیتا ہوں آپ کو اور سندیب بھائی آپ یہ پرمپرا چلائے رکھئے گا ملکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نگر پالکہ یہ لکھا ہے نا سوچھ سجالپور سوچھ سجالپور بہت اچھی پرمپرا ہے یہ بنای رکھئے گا کہ جو میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑو سی پائیں ڈوبے ان کی لٹی آتھاری یو زمانہ بدلہ جائے دیکھو کرسی کی بلی یو زمانہ بدلہ جائے آپ گئی میں آسانے کا کام کرتا ہوں ادایت جی کیونکہ ملہ کے نا پنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں ملہ کے نا پنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتا بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہتا ہوں ہستے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میری پتنی تو ابھی پتنجلی کے مہگی خرید کے لائی نوڈلز جو سوامی رامدیو جی نے نکالے ہم اس سے بولی کہ پتنجلی کے نوڈلز لائی ہوں کیسے کھانے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا سوامی رامدیو جی نے نکالے ایک ناک بند کرو دوسرے سے کھینچو بھئی انلوم بھی لوم بھی ہوتا رہے رامدیو جی نے بڑا کام کیا اتنی جاگروکتہ لے آئے کہ پس پکشی تک جاگروک ہو گئے مرگی بازار گئی دکاندار سے بولی کہ ایک انڈا دے دیجئے دکاندار نے کہا آپ کو انڈے کی کیا ضرورت ہے مرگی بولی میرے ہزبین نے کہا ہے کہ دو روپے کی چیز کے لیے اپنی فگر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چیتنا سوامی رامدیو جی لائے مجھے جب سممان ملا پدمسری کچھ مطروں نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ اس سممان واپسی کا دور چل رہا تھا بدائے گی میں نے جو جواب دیا ان کو اس کا آنند لینا ایک لے کھک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو ایک لے کھک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو کھالی ہے پوری علماری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری ہو زمانہ پیتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی پھرے اکیلے آنند لینا ناگر جی نے دیا ہے کہ بدائے کی کے گھر پہ صبح سب کا چائے ناستہ ہے آہے وہ تو وہ نام لکھا جسون سنگھ جی آڑا نیچے نہیں پڑھا کیونکہ یہ دو بیٹھے ہیں بیچ بیچ میں سب چلتا رہے سواگت ہے بجھے آہے پہتہ لیس کے ہو کر رہا ہوں لگان دی پھرے اکیلے اور دکھو جے انکل لکھلے جاسا رام کے چیلے لے بیماری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری ہو زمانہ اور میں ایک حمد کی بات بتاتا ہوں موڈی جی نے نوٹ بندی کی بہت بڑھائی لیکن اس سے بھی بڑی حمد کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حمد کرتا ہوں پڑھنے کی سمرتھن آپ کی ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا سردے پمار جی کو سمرپت کرتا ہوں ان کی بیدھا کی بات ہے کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی ہمت دکھلا دو لگے مجھے کہ میں سجالپور میں ہوں کہ موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی ہمت دکھلا دو کاسمیر سے دھارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو کاسمیر سے دھارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو پڑھ جاؤ پھر پاک پہ بھاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری ہو زمانہ ہٹ جائے گی نا نہیں بیدائے گی آپ تو یہی سے بیٹھ کے ہٹوا سکتے ہو اور یہ نہ ہٹے تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو کیا دیکھیں دیکھیں بینہ مار کٹ کے اپنا کام ہو جائے کہ موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو خوش ہو جائیں گے جرداری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی سب کبھیوں کی اچھاسروں تاتا لی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سئیوں جا کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرس کی بلیاری ہو زمانہ انتیم بن سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ لیکن سجال پر کے آگے سب کچھ لاغا پھیکا اپنے لیے وجہ دو تاری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری ہو زمانہ یہ پیار نہیں ہے کھل پر یہ تو پڑ دو یہ تو بہت دیو ہے ہاں پڑ رہا ہے نگر جی کو کال کریں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا تالیاں بجائے بس یہ پیار بناے رکھو تو کوئی جائے گئی کیوں وہ ایک نرمل بابا کے دروار میں گیا بولا بابا نوکری چھوٹ گئی بیا پاٹھ ٹھپ ہو گیا بی بی بھاگ گئی بچے پھیل ہو گئے بابا میں برباد ہو گیا بابا نے کہا کبھی کبھی سملن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں اگر یہ لٹکے ہی رہتا ہے تو تمہارا کیا بھی گڑ رہا ہے کہ سجالپور کا عدمی تو عدبوتی ہے عدبوتی ہے صاحب جینیس آدمی تو سجالپور میں ہی پائے جاتے ہیں ہمت سنگھ ہے ہمیں کام پہ لگا کے خود نکل لیے بولے بابا نے کہا کبھی کبھی سملن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں سنیل جوگی کو سنا ہے ہاں بابا سنا ہے تعلی بجائی تھی بابا تعلی تو نہیں بجائی بابا نے کہا بس کرپا وہیں رکی ہوئی یہ سب دھرم کے بی بیت لوگ ہیں جنہوں نے تعلی بجائی بولے بابا بہت ساری باتیں پریم کی ہوئیں میں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو اور سناتا ہوں سجالپور ہے عدبوت لوگ ہیں بیعپاری چاروں اور دکانے ہی دکانے کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک پہنچ گیا سجالپور کا بیعپاری کون بنے گا کروڑ پتی میں بچن جی نے اس سے پوچھا کی آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے فون آف فرینڈ کس سے بات کرو گے بولے میں بھوپال میں راملال جی سے بات کروں گا بولے راملال جی کون ہے رشتہ دار ہیں دوست ہیں بولے کوئی رشتہ دار دوست نہیں ہے میں بیعپاری آدمی ہوں سارا پچیس لاکھ روپے کا مال لے گیا تھا تب سے میرا پھون نہیں اٹھاتا میں اسی چکر میں کون بنے گا کروڑ پتی میں آیا ہوں آپ پھون لگاؤ کم سے کم آپ کا پھون اٹھا لے گا میں اپنا پچیس لاکھ وصول لوں گا یہاں جیتوں چاہے نہ جیتوں سجال پور تعلی بجا دو یار اس میں کیا ہے خوش رو سجال پور کا آدمی وہ بہار جی میں نئی بات بتاتا ہوں آپ کو ایک کنڈا بدماس آدمی اس نے گوشنا کر دی جہاں جائے نائی کے پاس بولے بال کاٹو میرے سیب کرو لیکن دھیان رکھنا اگر چرا سا بھی میرے کو بلڈ آ گیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی سیب نہیں کری کسی نے وہ سجال پورا آئے بٹھا لیا بیٹھ میں بناتا ہوں تیری سیب سیب بنانے کے بعد اس گنڈے نے پوچھا اس نائی سے بولے بھئی تم کو ڈر نہیں لگا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا ہرے بولے صاحب کس بات کا ڈر ہرے بولے مجھے کھون آ جاتا تو میں تم کو مار دیتا بولے صاحب سجال پور کا ہوں جرہ سا کھون آتا تو اس طرح میرے آت میں تھائی کیا مطلب ہے پیار سے بھی کیسے ہنسی نکلتی ہے اس کے بعد میں ایک گی سناتا ہوں من سے سنیے گا جانا ہو جائیں بیٹھنا ہو بیٹھو لیٹھنا ہو لیٹھو سب سوویدائیں یہاں آدرنی ہمارے چیرمہن صاحب نے کر رکھی خود سٹول پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو لیٹنے تک ہی بیوستہ ہونے کی کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی ابھی میں نے بڑیا بھلا سرو نہیں کیا ابھی میں مود میں آیا نہیں ہوں آ جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا کہ ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی خط اتنے میں نے پیار کے ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو گئی وہ ردی بیچ بیچ کے اب یہ پریم اگر کسان کو ہو جائے کسان کی بھاشا دیکھنا کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی یہ سیت میں میں حل چلا تا پھر رہا تا سوکھی رہے تمہیں جب سے ملی ہو تم تو لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بینس گس گئی ہو دل کے کھیت میں یہ پریم اگر کسی سبجی والے کو ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کہ چاہت کا تیری میں صدا انداز رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھڑی درواز رکھوں گا یہ بات جس پروفیشن میں جو آدمی ہوتا ہے وہ بھاشا پریم کیلئے ایسی لکھتا ہے کسی ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا ہے کی وعدہ جو کر لیا وہ عمر بھر نباؤں گا تو نرس ہے میں اس کو نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹر نے پریمی کا سے بات یہ کہی شادی کے بعد بھی تجھے سسٹر بھولاؤں گا شادی کے بعد بھی تو یہ بھاشا کا آنند ہے مائلائیں بیٹھی ہیں منج پر دو کویتریاں ہیں میں نے بیٹیوں کے لیے بہت لکھا ہے آپ کی سرکار نے بھی بیٹیوں کے لیے بڑے کام کیے کل سیوراج جی کے سامنے میں نے کہا کہ لادلی اوجنا جیسی اوجنا ہے دیس کی بیٹیوں کے لیے بہت گورو کرنے والی بات ہے میں نے لکھا کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکھا بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار نہیں ہوتا بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے میں ایک پنتی کا انتر بتاتا ہوں کبیتہ کے نام پر جو سب سے اچھا ہے وہ میں سونا کے جانا چاہتا ہوں کس دھرتی پر مات شکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سمان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بیشک چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے ہم نے ان بیٹیوں کو مارنا جلانا شروع کر دیا فیس کے بچے نے فیس سے پوچھا کہ ماں ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں زمین پر کیوں نہیں رہتے ہیں فیس نے کہا ہم فیس ہے نا بیٹا اس لیے پانی میں رہتے ہیں زمین پر تو سیلفیس رہتے ہیں میں بیٹیوں پر ایک دس پنتیوں کی قویتہ سناتا ہوں ایک اچھی قویتہوں میں سے ہے لمبی قویتہ ہے لیکن کچھ بند پڑتا ہوں ویدائک جی آپ بہت من سے سن رہے ہیں یہ پورا کا پورا ادھر کا بیٹھا پانڈال بہت من سے سن رہے ہیں بس آپ کے کارن میں اچھی قویتہ پڑھنے کا مہو کر رہا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں بھگوان کا جو اچھا سے اچھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ تعلی بجائیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں گھر کی پورانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کہ میرا زہر کا پیالا پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بائی بنی ہے اندیرہ بن کر سموچے ویشو کے آنگے تنی ہیں مدر تیرے سا بنی کرونا کا ساغر ہو گئی ہیں جا کے ناسا میں ستارے آسما میں بھو گئی ہیں ایس بن سوندر اسے سارے چہاں کو جیت لائیں سائنا بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیس کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہے جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہے ماں کا ریشمی پریدان ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بڑتان میں پورا اتحاس پڑھتا ہوں کہ پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پدمنی بن کر کے جوہر کی کلا دکھلا گئی ہیں پتھ کے پرانوں کے لیے یمراز سے ٹکرا گئی ہیں مورک کالی داس نے ویدیوتما سے بدھی پائی اور ایک رتنا ولی نے راہ تنسی کو دکھائی گارگی نے ویدوتا سے گیان کو آگے بڑھایا اور سیتا نے جہاں کو دھرم پتنی کا بتایا ایک رادھا کے بینا ہے کشن کا قصہ دھورا بکتی رس کو پران دیتا ایک میرا کا تمورا سرسوٹی جی آج جگ میں گیان کی دیوی بنی ہے لکشمی جی ساری دنیا کے کبیروں پر تنی ہے اور درگا شکتی کا وردان بن کر چھا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرسٹی کو مہکار ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سرسٹی کو مہکار ہیں بیٹیاں دھرتی کا گورو ہیں گڑوں کی کھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا وردان ہم ان بیٹیوں کا گھر کی مہلاؤں کا سمان کریں ہم اپنے ماتا پتا بزرگوں کا مان کریں ہم سوچھ بھارت اور سرسٹ بھارت کا نرمان کریں ہمیں گرب ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں یہ کم سے کم بیتر من میں ہو بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی ایک دالان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پر یہ مسکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر مسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے میں انہی شبدوں کے ساتھ میں تو جانا چاہ رہا ہوں موڈی جی نے سرکار بنائی تھی اس پہ جو ہے وہ سچ میں کون کون سننا چاہ رہا ہے سارے ہی سن رہے ہاتھ کھڑے کر دو ان پھر نیچے کر لینا سواغہ تیرا کلتا ماں والی تو بہت ضروری ہے وہ یہ دونوں پڑ دو آپ تو ہو جائے گا سواغہ تیرا کھڑے سواغہ تیرا کھڑے کریں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے بہت لکھا ہے کتنا مدڑا ہونے کی بہت لکھا ہے پھر یہ اور سو جائیں گے کوئی بات موڈی جی کے سرکار بنی ویدہیک جی تو میں نے اس پر بھی ایک قویتہ لکھی آنند کی قویتہ ہے ٹینسن کی قویتہ نہیں ہے ایک تالیب جی ہے اس قویتہ کے لیے میں بلکل تناؤ میں نہیں رکھتا دیکھو سجالپور کا آدمی راستہ نکالنا جانتا ہے وہ دلی کا آدمی بمبئی کا آدمی سجالپور کا آدمی ریسٹورنٹ میں کافی پی رہے تو دلی والے نے کافی پی کے سیدھا کپ رکھ دیا بمبئی والے نے کافی پی کے الٹا کپ رکھ دیا تو سجالپور والے نے سوچا کہ اپن کو کچھ الٹ ڈیجائن بنانا چاہیے تو اس نے ٹیڑھا کر کے رکھا ٹکا دیا مشکل سے تو دونوں نے دیکھا بلے تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سجالپور والے نے کہا تم پہلے بتاؤ سیدھا کیوں رکھا اور بمبئی والے تم نے الٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں انہوں نے بتایا بلے دلی والے نے کہا اور کافی چاہیے مجھے اس لیے میں نے کپ کو سیدھا رکھا ہے بمبئی والے نے کہا اور کافی نہیں چاہیے اس لیے میں نے الٹا رکھا ہے اب بیٹا تم بتاؤ تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا اب سجالپور والا فس گیا لیکن آدمی فس جائے تو سجالپور کا نہیں ہے اس نے جو جواب دیا آپ کا سمرتھن ملے میں گیس شروع کرنا چاہتا ہوں دونوں نے کہا کہ بھئیہ بتا بتا تُو نے ٹیڑھا کیوں رکھا سجالپور والا بولا اس لیے ٹیڑھا رکھا کہ ہو تو دے دو نہ ہو تو رہن دو تو جن کے ہاتھ ہو ان تعلی بجا دو نہیں ہو تو رہن دو کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسیا میں انتدار کھر لوں گا کوئی جلدی دوڑی ہے کانگریس کا تو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کئی راجیوں میں ہوا ہے اس لیے ریپیٹ کرنا پھر کہ کانگریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسیا دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیا جوردار رسیا کانگریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو راہل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگو کوئی کانگریس کہو بھرا لگ رہا ہو استیفہ دے دو حس لو طالی پہ جالو فیجوائن کر لو کیا دکھت ہے کوئی مشکل کام نہیں رسیا جو میں بولتا ہوں وہ سب گائیں آنند آئے گا کی کانگریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو راہل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگو کلمانی اے راجا بج گیا سب کا باجا چیدم برم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس نو دس سم لو سات پانچ چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا تمہیں ڈوبو گیا مونی سردار رسیا دیکھو موڈی نے بنالی سر جوردار رسیا سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر کوئی تکت کانگریس سے ہے ہاں نہیں وہ گئے وہ تو نکل نہیں تھا دیس نے ہی کہہ دیا کہ تم نکل لو کہ سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا منا خوشی سمرتی ایرانی رویں سونیا رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جوشی اڈوانی کو بھیج دیا ہری دوار رسیا دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیا جوردار رسیا یہ گجراتی بھائیہ یہ گجراتی بھائیہ ایسا داؤں چلایا جا پانی کو گیتا دے کر بولے ٹرین لے آیا گھبرا اے او باما بننا جائے سوداما ایسا نہ اوپینٹ اتار کے پہنا دے پاجاما روپیہ ڈالر پر ہو جائے نہ سوار رسیا دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیا خریچین موڈی 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 تیار موڈی 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 اے بھائیہ موڈی سناوں گا لیکن سمیلن کیسا لگا ایٹا کا ایک بار بتائیں آپ اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک نیویدن پر آپ ہمارے جلدیس مہودے یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے قویتہ فریم کو اور نشتہ کو بھی پراؤم کرتا ہوں اس منچ کی اور سے کہ آپ نے اتنا سمیہ دیا آدھرنی ہے راج پال جی ورما جی ببلو بھائی وہ تو خیر بیٹھ نہیں تھے کیونکہ بعد میں پیمنٹ بھی تو انہی کو کرنا ہے لیکن ہے نا بلکل پائزہ بہت اچھے بہت شاندار آپ کا پریوار ہے اور تصویم بار مجھے جانکاری ملی کہ آپ یہاں اس شہر کے ودایت آپ کے پریوار سے ہوئے ہیں یہ بڑی بات ہے جنتہ کا دل جیتنا یہ نشتر طور پر میں بڑا ہی دیتا ہوں اور مجھ سے سب پریشت کبھی ابھی شیش ہیں کنی کارنوں سے میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوں گوری نے بہت اچھا سنایا نہیں اچھا ہی سنایا ہے سکیا میں اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے میں نے کہا اتنا اچھا لکھتی ہو اتنی سندر دکھتی ہو کیسے مجھے اشور نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہم نے کہا مجھے کیا گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے سب کو اشور نے بنایا ہے یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں کتابوں میں فوٹو رکھتی ہیں سلمان خان کا ویرات کولی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جائے بیٹھ جاؤ بابو بابو بیٹھو اچھا ہے یہ تمہارا ساتوہ چکر ہے اتنے میں آدمی ڈاؤنی کا بیاء ہو جاتا ہے کوئی بات دے آنے جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا لیکن دیش بڑا مزیدار دیش میں بنا رس گیا تو پنڈیت آپس میں لڑ رہے میں نے ایک سے پوچھا بھائی پنڈیت ہو کے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوپسنے نے بتایا کہ جو اسے بتا تھا کہ میں لہسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میری چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا خوش رہی ہے زندگی کیول میری درستی سے جتنا آنند آپ لے سکتے ہیں اتنا آپ اٹھائیے میں اتر پردیس میں یوگی جی کی سرکار آئی تو آتے ہی انہوں نے کانون بنایا انٹی رومیو اسکوٹ پتہ ہے نا تم تو کٹے ہوگے نشجہ جوش میں کہا بھائی نے کہ پتہ ہے جیسے ان کی پیشی ہو چکی ہے صحیح پہچاننا ہے وہی ہے بالکل صحیح پہچاننا ہے یہ ہارے سچھک لوگ ہیں سر میں دیکھو میں میں رنگ میں ہوں تو کچھ برا مت بانے رنگ جی کا شہر ہے تو میں بھی رنگ میں ہوں سننا تو میں نے یوگی جی سے پوچھا میں نے کہا انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انہوں نے جو جواب دیا راج پال جی اسے کویتا بنایا راج نیس سے کویتا کیسے نکلتی ہے تھاکے کیسے نکلتے ہیں میں نکالنے کوشش کرتا ہوں دوین جی کچھ چیزیں سننا کچھ مت سننا دونوں سویدائیں موجود ہیں میرا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا مجھے بتا دینا کہ میں کس طرح کہاں تک آپ تک پہنچا ہوں کی نہیں سیدھے بیٹھو سیدھے چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں اور دو پنسیاں سمجھ جائے تو ہاتھ اٹھیں آپ کے آنند آئے تو چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اکرومیوں سے یوگی جی میں بات یہ کہیں جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا ہے اچھا ہے جو میں نے نہ کیا تمہیں اچھا ہے جوگی بہت ہے بلکل نہیں آدھی لائن آپ بھی پڑھ سکتے ہو نام بدلے بہت شہروں کے دیکھو میرے ایک مطرہ مصرہ جی کا انفارم ٹکٹ لیا چھے مہینے پہلے فیجاباد سے الہاباد کیا فیجاباد کا عیدیا ہو گیا الہاباد کا پریاغ راج ہو گیا مصرہ جی بدہو ٹکٹ ایٹا کمال کا شہر ہے ایٹا کا ڈیم صاحب میں بتا رہا ہوں ایٹا کی نینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو نہیں مچھردانی نہیں لایا کنجوس آدمی تھا اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کیا اور ایک باجار سے پائپ لا کے دونے چھد میں فسا دیا مچھر ادھر سے گوسیں جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر نکلے گئی نہیں اور وہ ادھر سے ہوتے ہوئے علیگر کی طرف نکل جائیں تو جو آدمی مچھروں کا بائی پاس بنا سکتا ہے وہ آدمی ایٹا کا ہوتا ہے جب میری پہلی بار شادی ہوئی بہت اچھا پڑا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پچیس سال کی ہو گئے برد بابو بیلکل بھائی سیب اور آپ کی کوئی پریمکہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کا جنم کیول جنگرنہ کے لئے ہوا ہے تو پہلی بار شادی ہوئی تو میں پہلی بار بہت سندر سالی کو دیکھا تو ساتھ سے بہت جھگڑا کیا میں نے کہا جب آپ کے گھر میں رسملائی تھی تو میڑے کو دہی بڑا کیوں پکڑا دیا کیا بات ہے سننا تیوگی جی نے نام بدلے دے نام بدلنے کی ٹنسن ممبئی تک ہے کارینا کپور تک ٹنسن میں راشپال جی کارینا کپور کی ٹنسن سننا آنند آئے گا کہ یہ بھوڑوں کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے 1,2,3,4 آنگے والے لوگ بہت بدھیمان ہیں صاحب یہ بالکل نہیں پریگلتے ہیں یہ جو آنگے والے ہیں میں آپ کو کون نہیں ہے میں بتاتا ہوں میں آپ کیوں ٹنسن لے رہے ہو جو کسی بارے میں بیسے بدھی ہو کلپنا کرو کسی کسان سے مزدور سے پوچھو کتنی بیسے بدھی ہیں تو منڈگ ان کے بتا دے گا کہ دس پیسے بدھی ہیں یہ بات کسی پروفیسر سے پوچھو مہت کے کسی اس پیسے سے بڑے ادھکاری سے پوچھو آنگے بیٹھنے والوں سے پوچھو منڈگی گنیں گے ہی نہیں ٹانگیں گننی شروع کریں گے چانگیں گے اور اس کے بعد چار کا بھاگ دیں گے ڈیوائیڈڈ بائی فور ڈیوائیڈ 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 سننا ست بتا رہا ہوں آپ کو یہی ہے میرے جنورسری تھی تو میں مرسیڈیج لانے گیا تو دو روپے کم پڑ گیا تو میں نے دکاندار سے کہا بھئی دو روپے کم ہے ڈیوائیڈ دے دو نہیں کمپنی کا نہیں ہے میں پورا پیسہ دینا پڑے گا میں کیا کرتا واپس لوٹنے لگ گیا تو ایٹا کے میرے ایک دوست ملے میں نے کہا بھائی صاحب دو روپے دینا مرسیڈیج لانی ہے انہوں نے مجھے چار روپے دیئے بولے ایک میرے لیے بھی لیتے آنا تو یہ ایٹا ہے نام بدلنے پہ سننا کہ یہ بھورو کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے ہیں ابھی میں نے بڑیا والا شروع نہیں کیا ہے مودی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بھی کاس ہندوستان یہ ٹھیک بات ہے میں جانتا ہوں یہ ایٹا والے ہیں نا میں جانتا ہوں ہندوستان ہم تو کمال کا دیش ہے صاحب کمال کا اتر پردیش کی بات نہیں ہے باقی جگہ کی ہے سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتے ہیں اتر یہاں کی ہی نہیں بات اتر پردیش میں تو نمبر ہی بدل دیا دیواروں پر لکھنا منع ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے مودی جی نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو نیرو مودی ویجی مالیا پیک کرا کے لے گئے اچھا ہم باہر کھائیں کہ یہ بھور کے سورج کو کہیں شام نہ کر دیں اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر کارینا کپور کی ٹرنسان دیکھنا کہ اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر دیں جیسے انہ آباد کو پیاد کر دیا ویسے میرا تیمور تکارام نہ کر دیں اچھا ہے اچھا ہے ویلکل سواہت ہوں ڈلی کے مکہ منتری آپ جانتے ہیں ہاں کیجریوال کمال کے آدمی ہیں کیجریوال کے پورے بوال ہیں پانچ کمروں کے مکان میں رہتے ہیں ایک کمریں کیجریوال جی کا پریبار اور چار کمروں میں مودی جی کے خلاف ثبوت رکھے ہوئے دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خاص خاص کر کے مکھ منتری کیا بات ہے خرید لی وہ پی نہیں ملی تو پکوڑی خرید لی باتے ہوئے چالان کے حالات دیکھ کر ہم نے تو کار بیچ کے گوڑی خرید بات ہے اچھا ہے اچھا ہے دادا بھی آگئے آپ کو سنگے پمار جی تو پمار جی ہیں صاحب اور مودی جی نے نوٹ بندی کی اس سے بھی میں نے چار پنگتیاں ہاتھ سے کے مکالے کہ مردوں کے لیے مودی جی کثیمو نکالو میکھا تو بہتو چکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدل لنے کی بھی اسکیم نکالو بی بی کو یہ بہتو بھئے وہ ہی تعلیہ بجا رہے ہیں یہ نہیں سمرتھل پر آفت ہے آپ کی بات میں جانتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ آپ ہی لگ رہے ہو بھائی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں مودی جی جب پردھان منتری بنے تو میں نے ایک ہاتھ سکا گیت لکھا راجپال جی ان سے بھی ہاتھ سکے نکل سکتا ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں کچھ مطر سننا چاہتے ہیں اس لئے میں ان کی اچھا پوری کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تالیاں بجا کے میں جانتا ہوں بہت حالت خراب ہے آپ کی بھی اور کچھ لوگ تو لیٹنے بھی لگے ہیں پوار جی تک آتے آتے ہیں یہ رجائی لائک ہو جائیں میں سمجھ گیا کہ گدے اسی لئے ڈلوائے گئے تھے سننا راجپال جی ہاتھ سے کیسے نکل سکتا ہے وہ میں سننا ہوں سواگت ہے بھئی اپنا کہ سارے ڈلوں میں مچا ہے ہاہاکار رسیاں دیکھو جھوم کے سننا اگر سننا ہوں کہ کون گریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسیاں وہ چیدنبرم جی سے ملنے سونیا جی گئی جیل میں تو بچوں نے کہا ممی آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی سونیا جی نے کہا بیٹا آج ہم جب کسی سے ملنے نہیں جائیں گے کہ سارے ڈلوں میں مچا ہے ہاہاکار رسیاں دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسیاں جوردار رسی باقی کونگریسی ہیں کیا سارے ڈلوں میں مچا ہے ہاہاکار رسیاں محنت میں کر رہا ہوں خوٹو ادھر کھیچ رہا بھائی موڈی نے بنالی سرکار رسیاں کونگریس کے لوگوں جو بویا وہ بھوگوں راول بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگوں سونیا لونگی ڈانس دکھا جا مجھے ڈلوں میں سونگ دیکھو سونگ موڈی دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا مننام خالی پھرے کندھئیام بھوب گئی ہے نیام چندرہ بابو آندھرہ میں کرتے ہیں دھئیہ دھئیہ کائل ناغنے جیسی ممتا کی پھوکار رسی کیا بات ہے آئیا کائل ناغنے جیسی چاہی آگئی پلاؤ پلاؤ میں بلکل برا نہیں مانتا چاہی بار بار آنی چاہیے تبھی تو چاہی بار بار آئے گا کیا بات ہے ایک بات آلی آت اس بات کے لئے یہ کٹر باش پائی اس کو خوشوا کی گائل ناغنے جیسی ممتا کی پھوکار رسی آتے کو موڈی نے بنا لی سر تے جسوی کسواہ دونوں ہو گئے سواہ ہار گیا گت بندن مایا کرتی کندن خوشی سمتی ایرانی روہ سونی آرانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بھیج دیا ساڈہ دوار رہی دوار رسی آلی پھر سے موڈی نے پانی پانی سر جوڑی دوار رسی آلی جوڑی دوار رسی آلی کہا تھا کیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجام یہ گجراتی بھائیام ایسا داؤ چلائیام نیوٹ کی بندی کر کے بھی 300 سیٹے لائے نیوٹ کی بندی کر کے بھی 300 سیٹے لائے اب کی نصبندی کرنے کو ہے تیار جبکی نصبندی کرنے کو ہے تیار رسیہ پھر سے موڈی نے بنا لی سر جردار رسیہ کھری چین کی گھٹیہ دوب نہ جائے لٹیہ یہ تو سب ہے چنگو مانگو چنگو مانگو میرے ایک میتر تو آجپال جی چائنا گئے وہ کوئی لڑکی پسند آگئی تو شادی کر کے آگئے وہ چھے مہینے میں مر گئی تو بیٹھ کے رو رہے تھے تو دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کیوں ہے چائنی جمال اس سے زیادہ چلتا ہی کہا ہے یہ سو دیسی اپنا ہو کہ کھری چین کی گھٹیہ ہم دوب نہ جائے لٹیہ یہ تو سب ہیں چنگو مانگو موڈی ہیں چھے پھٹیہ ایس رو پاک بچارہ آگیا شیر دوبارہ پھلوگاما کے چکر میں تھا دھر میں گھس کر مارا عمران کو چڑھ آیا ہے بکھار رسیہ پھر سے موڈی نے بنا لی سر سیا جوردار رسیہ امیشہ حکیم آیا ایسا لٹھ گھم آیا شینا ٹھوک کے تین سو ستر کا کر دیا صفایا شینا ٹھوک کے تین سو ستر کا کر دیا صفایا اگر لگتا ہے کہ یہ کام دیش میں ہونا چاہیے تو یہ پر ہاتھ اٹھا کر تالیا بجائے سرکار کے ایسے نرنے کے لیے یہ نرنے دیش کے حق میں تھا کسینا ٹھوک کے تین سو ستر کا کر دیا صفایا ہو گئے گا الگلابی ستھا سے سنا کہ ہو گئے گا الگلابی مل گئی دیش کی چابی جنتا کہتی موڈی بھائیا گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار کار رسیہ مرنہ لالونگی سے ملہ دیکھو کار موڈی مب بیم اپنا لیں سورکار رسیہ جو ریلدار رسیہ اچھا بہیا یہ ادھار والا اچھا تھا تمام پرسکار بائنٹ ہے آپ کی ملک دوائنٹ ہے بھائی جب سب فرما سے پوری ہوئے بس ایسے ہی تالیاں بجاتے رہی ہیں ایک بات جوڑنا تالیاں بجاتی ہے بھائیاں بھائی تو وہ جانے ہی رہی تھے کہ آپ نے سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو ایک بات جوڑنا تعلیہ بجائیے اور تمہارا سنیل بھیا کو آون سے میں اگر آپ اجازت دیں پوار جی کی طرف میں نے دیکھا تو آپ کو بلا دیں آپ کو ستھوڑی ہے آپ کو سبیرے چار بجی بولانے کا واجہ کیا میں اگر آپ انمتی دیں جاج پاس جی ایک برا من ہے نری کویتا میں نے لکھی دیکھئے کشمیر کا جو نرلے ہوا اس میں نشطی طور پر اریوم پمار جی کی ایک کویتا کشمیر کی ہے اس کا ایک بڑا مہتپور یوگتان رہا لیکن کشمیر پر ایک میں نے بھی کویتا لکھی میں جلدی سے اس کے دو بند پر دیتا ہوں میں یار کیا کیا سناوں گا یار ایک اکیلے آدمی کی جہاں دیکھو آپ کا دل نہیں توڑ سکتا میں ماں والی کویتا کی بھی کچھ سپنگتیاں میں پڑھ دوں گا پہلے کشمیر پڑھ دیتا ہوں جلدی سے دو بند پڑھتا ہوں اور بس تھوڑا من سے سنیں گے تو اچھا لگے گا چونکہ راجپال جی بیٹھے ہیں ڈی ام صاحب بیٹھے ہیں جو کچھ بھی اچھا ہے مجھے لگا کی تین سو ستر ہٹ جانے کے بعد کشمیر سے کیا بات ہونی چاہیے وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ ایٹا کی لوگوں کو سوپتا کشمیر سے میں بات کرتا ہوں اور ایٹا میں کرتا ہوں مجھے لگے کہ میں نئے وشہ پر کچھ پڑھ رہا ہوں کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی 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 اکیلا ہے ساری دنیا یہ سب لوگ ساری یہیں کشمیر اتاروں گا میں آپ کے سامنے کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی 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 اکیلا ہے بھائی بے شک تنہیں درد بہت جیلا ہے لہو سے برف کا رنگ لال نظر آتا تھا شرگ میں رہ کے بھی کنگال نظر آتا کمزور ہے آپ لوگ میں اکیلا ہوں اور میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہارا پڑھتا ہوں کہ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی تھی اکیلا ہے بھائی بے شک اپنے ترد بہت جیلا ہے لہو سے برف کا رنگ لال نظر آتا تھا شرگ میں رہ کے بھی کنگال نظر آتا تھا دور کرتی پی جو دھارا کا اشارہ نہ رہا تیرا ہم درد اب چاند ستارہ نہ رہا تیرا ہم درد اب چاند ستارہ نہ رہا آجا چل میں تیرنگے کہ چھپا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں تجھ کو کشمیر کلے جیسے لگا لوں یہی برفانی امرنات رہا کرتے ہیں کشٹ ہرنے کو ہی رغنات بسا کرتے ہیں سنکر اچار اوکل ہڑ کی نشانی بھی ہے چگمگا تاو اگل جھیل کا پہنی بھی ہے اور ترپ گھائی ہوئی سکے گھٹا منگل کی رحمتیں بکھری ہوئی آج بھی حضرت بل کی گود میں اپنی عقیدت مرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں آج بھی میرے پیشنے والوں میرے کشمیر کلے جیسے لگا لوں چپے چپے پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں دیکھو کشمیر کی سندرتہ دکھاتا ہوں کی چپے چپے پہ تیرے پھول کھلا کرتے ہیں ایسے پروت ہے فلک سے جو ملا کرتے ہیں آسمانوں سے یہیں برف گرا کرتی ہے گند کے سر کی ہواوں میں پھرا کرتی ہے ہزا پھران یہاں سے وہ کے باگان بھی ہیں سون پشمینہ خوشک میں وے پکوان بھی ہیں پیار دکھلائی پڑے سب کو شکاروں کی طرح ہے ام کا نور نظر آئے ستاروں کی طرح ہے سرگ سے پڑھ کے بھی نایاب بنا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلے سب لوگ گھائیں مزا آئے گا اگلا بند پڑھتا ہوں جنشات بھاگ کے پھولوں کی قسم کھاتے ہیں جو نبھائے ہیں وہ سولوں کی قسم کھاتے ہیں وہاں دیشت کا کوئی نام نہیں ہوگا اب ہو جنشکر کا پیغام نہیں ہوگا اب ہائی عبداللہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ ہائی عبداللہ میں توڑا ہے تیرا منصوبہ تجھ کو آباد نہ کر پائی اور دونوں ہاتھ اٹھے دو پنتیوں پھر تجھ کو آباد نہ کر پائی تیری محبوبہ ہریت جائے سناب لوگ درنگے ہوں گے ہر طرف صرف تیرنگے ہی تیرنگے ہریت جائے سناب لوگ درنگے ہوں گے ہر طرف صرف تیرنگے ہی تیرنگے ہوں گے صدا آباد رہے تو یہ دعا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلی جیسے لگا لوں تجھ کو میرے کشمیر کلی جیسے لگا لوں انتیم بند اور ضروری بند پڑتا ہے سوات ہے بھئی ہے کہ چائنے دیں گے تجھے مہمانگی مرادیں دیں گے تجھ کو پتھر نہیں ہاتھوں میں کتابیں دیں گے اچھا ہے کشمیر کو اب تک پتھروں کے لیے گولیوں کے لیے دہشت کے لیے یاد کیا جاتا تھا میری حسرت ہے کہ اسے کتابوں کے لیے اور محبت کے لیے یاد کیا جائے کہ چائنے دیں گے تجھے مہمانگی مرادیں دیں گے تجھ کو پتھر نہیں ہاتھوں میں کتابیں دیں گے جو بھی اجڑے انہیں آباد کیا جائے گا کشمیری بندیتوں کو حق بھی لایا جائے گا جوپڑے مجھ کو حویلی کی طرح لگتی ہے تیری بیٹی میری بیٹی کی طرح لگتی میری بیٹی میری بیٹی کی طرح لگتی ہے میری دھرتی پہ میری دھرتی تیری دھرتی پہ ہے انسان سبھی اندی مسلم نہیں بھارت کی ہے سنٹان سبھی ایک تابالہ یہی راگ سکھا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا دوں تجھ کو میرے کشمیر اٹھے ہاتھ آپ کے میرے کشمیر کلے جیسے لگا دوں تجھ کو میرے کشمیر کلے جیسے لگا دوں میں دو ایک بند پڑھ دیتا ہوں دیکھیں سمیہ کی سمائے وہ نیم میں میں بھی اس میں بدا ہوا ہوں ماں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور اتنے بڑے بڑے کبھی ہیں دوین بھدوریا جی جن کی پنگتیاں کوٹ کی جاتی ہیں سدھے پمار جی ہمارے کوربے چین جی ڈاکٹر تیرتی کالے بھشنو بھائی اور گوری مسرا کو تم تو بگڑ ہی گئے تم تو بس لینی تال میں ایک لے ہی لوکس نہ کچھ پروپڑ بھئیے بگڑ نہیں گئے ہمسے لڑ گئے چلی میں کس پانگتیاں پڑھتا ہوں پوری کبھیتہ تو آپ کو یوٹیوب پہ بے جائے گی یا میرے چینل پہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ داستہ سے بڑی جنجیر نہیں ہوتی ہے جگر سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہوتی ہے کوئی رہبان ہو بھگوان یا سلطان کوئی ماں سے بلکر کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے اس سے بلکر کسی بھگوان کی صورت ہی نہیں ماں ہو گھر میں تو پھر مندر کی ضرورت ہی نہیں کئی لوگ بہت مستعد ہو کر بیٹھ رہے ہیں کئیوں کی تو گود ہوئے جنتے چپرنگ رہے ہیں یہ بہت اچھی سرکشہ پرستہ ہے اور ان پولیس کرمیوں کا میں بہت آبھاری تھی جنہوں نے ادھر کا کچھ بلبا شانت کیا اور خود بھی شانت ہو گئے ورنہ میں تو اتر پردیش میں یہ خاکی بردی دیکھے آنکھیں ترس گئی تھی مہاراج کیونکہ جب سے ہاں آئی جی پانڈا نے اتار لیا میں تب سے جب یہ کسی خاکی بردی پولیس والے وہ دیکھتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں یہ خاکی بردی میں گوپیاں بھوم رہی ہیں بھائی بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اچھا کام کیا ایک صاحب نے مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی ہو سکتا ہے کافی پہلے وہ بجانا چاہ رہے تھے دیکھیں 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 میں آپ کے سوندریں بہت دھوکو پرنام کرتا ہوں لوگ کافی سنخیہ میں ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے بیٹھنے ہی آئے چلیے میں آپ سے جڑتا ہوں اور چار پنتیاں پڑھتا ہوں دہت ساری پریم محبت کی بات ہوئی سمن دوبے بہت پڑھیا سنا کے گئی اور ہمارے جیازہا میں تو ہاسبین کا شائر ہوں اگر پریم کو شب دوں تو چار پنتیاں آپ تک پہنچاتا ہوں ہاسبین کا شائر پریم کو کیا شب دے گا کیا اپنی کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا اتنے ہی کافی ہیں بات پوئے سے شروع ہو رہی ہے کہ عشق میں اتنے پوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیری علفت میں دھوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سرک کے شام بیٹھا تھا مجھے معلوم نہ تھا تیری علفت میں دھوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا تیرے کاندھے پہ میں سرک کے شام بیٹھا تھا تیری علفت میں دھوئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا بہت پیدا ہی نیتا ہوں بھائی 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 جی ہمارے ادھر بیٹھے ہیں اور مہند ربھائی صاحب بہت بڑی ہا کا بھی سمیلنہ مشاعرہ آپ نے کیا ہے اور بڑے نام یہاں بیٹھے ہیں وسیم بریلوی صاحب رہا تندوری جی اور ادھر کمار ویسواس آسین آسین شنل اور سرویز بھائی میں دلی سے آیا ہوں آپ کے بیچ راجنیت کی نگری سے چار پنگتیاں راجنیت کے نام پڑھتا ہوں پچھلے دنوں یہاں بہن جی کی سرکار تھی آپ سب جانتے ہیں انہیں اٹل جی نے اپنا دلی سے سمرتن دیا تھا اس سمرتن پر میں نے چار پنگتیوں میں ایک ٹپڑی کی تھی اور ٹپڑی الاکار تھی اور پہنچے بات تو آپ کا سنت ketchup میں کسی کرتی اور اتل جی آپ انہیں یہ سوچا کسی کمر اپنے ہاتھ کی سواری ہوشی fourteen street میں نے کہا اٹل جی آپ انہیں یہ سوچا کہ سی کمر اپنے ہاتھ کی سواری ہونی چاہیئے منو ادھیوں نے بڑی دیر میں اگر temples اوپا او بس اوپا میں عاری ہونے چاہیے آٹلے جی بولے یہ تو دیش کی پرمپرا ہے نر کے مقابلے میں ناری ہونے چاہیے سمال رہا اتر اپردیش میں کوماری ہونے چاہیے میں سمجھ گیا یہ سب بسپا والے ہیں برما جی بہت خاموس بیٹھے ایسا کچھ نہیں ہو آپ کی سنت رہے ہیں اور اب تو صاحب نہ کنوارا ہے نہ کنواری ہے ایک سردار جی کی باری ہے نئی سرکار آئی میں نے ٹپنے کی کہ سنسد میں بھاگی منتریوں پر ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ تنتر کا ڈرامہ ہو رہا ہے آپس میں چل رہے ہیں جوردار مت بھیگ اور اُدھر من موہن سنگھ سونیا جی سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈم پگڑی نیلی بانگویا سکے یہ راجنیت کی ویڈمنا ہے راجنیتی ایک بیاپار بن چکی ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کیسے پرچار کرتے ہیں میں پرچار کا چندے کا آپ کو سناتا ہوں کہ سپاوالے بولے کی مولایم جی کو لائیا ہوں میں کیسے پرچار ہوئے ہوں گے نکائے چناؤ کہ سپاوالے بولے کی مولایم جی کو لائیا ہوں میں بس اپا میں ماں یاسی دیوانی دیکھ لیجئے مال لکھ رہا ہے خاموشی سے مت سنو دیکھوں صاحب مجھے خاموشی میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے پچھلے دنوں میں ممبئی گیا صاحب میں قویتائیں سنا رہا ہوں ایک آدمی بلکل ہس نہیں رہا ہے مسپرہ نہیں رہا ہے بلکل بھائی صاحب کی طرح میں نے کہا بھائی صاحب میں آسانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ہسی نہیں رہے بولے خود کیوں ہسوں بڑا آدمی ہوں آدمی رکھے ہوئے پھر میں نے کہا آپ تعلی بھی نہیں بجا رہے ہیں بولے خود کیوں بجا ہوں آمیر ہوں آدمی رکھے ہوئے تھوڑے دن بعد اس کی شادی ہوئی بس میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اتنے امیر نہ ہو جائیں بات پہنچے تو آپ کا سمرکھن آنا چاہیے کہ سپا والا بولا کی ملائم جی کو لایا ہوں میں بسپا میں مایاسی دیوانی دیکھ لیجئے اور جنتا دلے بولا کی میں دلے دلوں میں فسا ہوں لالو بی پی سی کوئی نشانی دیکھ لیجئے کانگریسی بولا کی وی دیشی مال لیا ہوں کانگریسی بولا کی وی دیشی مال لیا ہوں جی ایک بار ایٹلی کی رانی دیکھ لیجئے کانگریسی بولا کی وی دیشی مال لیا ہوں جی ایک بار ایٹلی کی رانی دیکھ لیجئے اور بھاجی پائی بولا دوانی دیکھ لیجئے اور بار بار راجہ ہندوستانی دیکھ لیجئے راج نیتک پارٹیوں کے چناؤ چن سے ایک شن سناتا ہوں کہ میں نے ایک بالیکہ سے ہاتھ ملانے کو کہا وہ بولی کہ بھاگ جاتو کانگریسی آئی ہے اور سان سے گھومان سے تُسائیکن سے گھومتا ہے ایسا لگتا ہے تُسپا کا انہی آئی ہے میں نے کہا پھولو دیکھے پریہ مت بھول کرو رابڑی بنانے کی قسمو تُجھے کھائی ہے اور ایک پنگری ایک پارٹİ کو سمعکت کرتا ہوں اس کے چریتر کو آپ سمجھ جائیں تو بتائیں ہوئیشا کہ میں نے کہا پھولو دیکھے پریہ مت بھول کرو رابڑی بنانے کی قسمو تُجھے کھائی ہے پھولو دیکھتے ہی وہ کبیاری بولی برمچاری شادی تو کرے گا نہیں تُو تو بھاجی پائی اس کے بعد سے جب بھی کوئی کمارہ آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ اس کی ہو نہیں گئی اور یا پھر یہ بھاج پائی راجنیتی میں کیسے کیسے لوگ آ گئے صاحب سب لوگ اتنے پڑھیں لکھیں نہیں آتے لوگ ورما جی کی طرح مجھے تو بتایا گیا بہت پڑھے لکھیں لیکن کیسے کیسے لوگ راجنیتی میں آنے لگے میں تو دلی رہتا ہوں سنسط کی ستیاں دیفتا ہوں شدھ ویانگ آپ تک پہنچاتا ہوں کلی بھائی آپ کو سمجھ کرتا ہوں کہ کوئی یہاں ڈاکیو لی یہ چاکو ہے لڑاکیو کوئی جیت کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں دھولو میں کھیلے نہ کبھی بھولو سے ہی سکولو گئے بینا پڑھے لکھے سکھا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ اور ایک پنگتی کا بیانگ جیون کی سروسیشٹ پنگ کی پڑھتا ہوں آپ سب کے سامنے جو کویتہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ایک پنگتی کے بیانگ کو پہچانے میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے پھائی لوگ کو نہیں پٹھاتے ہیں وہ بولے کی کام ہم انگوٹھے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے اب لگاتے اور دکھاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں بلکل بلکل کئی لوگ دوبارہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ سب سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہیں میں ایک گیت پڑھ دیتا ہوں ہمیں ایک ہی تھوڑی س دیش اور دنیا میں کیا کیا گھٹنا ہے گھٹی ان گھٹناوں کا ایک چطرہار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گیت کے ساتھ آپ سب کی تالیوں کی تال ہوگی تو آنند آئے گا دو تین تالیوں کے لیے بہت ہے نواد میں گیت پڑھتا ہوں اور بھرپور آنند لے آن کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ایسے مس سننا جیسے سنتوزی ماتا کی کتھا ہوں کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے کردی کھٹیا کھڑی ہماری او زمانہ بدلا جائے جب تک سارے نہیں بجائیں گے میں یہی لائن دھوڑاتا رہوں گے کہ دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے ہوا پھیل گھڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی ہوا پھیل گھڑ پھیلے اٹل جی ہو گئے پانی پانی بھارت اودائے کرتھلے ڈوبا کہتے ہیں ایڈوانی اٹلی والی پڑ گئی باری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کروسی کی بلیہاری او زمانہ بدلا جائے پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا اور پھر ایک بار ہاتھ اٹھیں کہ پہلے اموری کا رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھرتا سب سے آری یو رمانہ بدلا بھائی شکتہ بھائی 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 بانے بھائی بھائی بہت اچھے بھائی بہت بڑی بہت پسندتہ مجھے انہوں نے معلاو کرنئے مجھے تو یاد آتا ہے کہ اسی طرح اگر پروس پروس کو ورمالا پہنائیں گے تو پریوار نیو جن کے سب مسئلے ہلو جائیں کہ پہلے امریکہ رہتا تھا سب سے اینکھا اینکھا لیکن اس کی چھاتی پر جب سے لادلد بیٹھا کرتا پھرتا سب سے آری او زمانہ بدلا جائے دیکھو پروسے کی ولی او زمانہ جو لوگ ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ابھی بھی ان کے لیے کچھ پنکیاں پکتا کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری کہ جو نرطالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے آبھاری پیٹو شرما اور تیواری او زمانہ بدلا جائے دیکھو پروسے کی ولی آری او زمانہ بدلا جائے سب کبھیوں کی اچھا سروتا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سائی او زمانہ سب کبھیوں کی اچھا سروتا تالی خوب بجائیں اور جہاں ایسا ہو جاتا ہے اس کمار ویسواس کی حالت کیا ہو جاتا ہے کہ سب کبھیوں کی اچھا سروتا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سائی او زمانہ بدلا جائیں دیکھو پروسے کی ولی آری او زمانہ بدلا جائے کئی لوگ بیچ بیچ میں اٹھ رہے تھے سب کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں یہ پنتیاں پڑھتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کی اٹھنے کی ہمت ہو یہ سننے کے بعد تو میں اس کی ہمت دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے کہنے کے سلیگے پر آپ کی دات دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کویتا سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں کہ میری کویتا سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر بیٹھ جائے بیٹھا کہ میری کویتا سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پلو سی پائیں کوئی جانا چاہ رہا ہے بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں اپن سبیرے تک نہیں جائیں گے کرام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑوں سی پائیں ڈوبے ان کی لٹی آتھاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسے کی ولیاری او زمانہ بدلا جائے پاسوان کا بھرم ٹوٹا اور واپس آگئے بھوٹا اکھڑ گیا اب کی بیار میں لالو جی کا پھوٹا ربری بنا رہی ترکاری او زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسے کی ولیاری او زمانہ بدلا جائے بہت کی پنکیاں لالو بولے سی ام رہ کر نو نو بچے جائے کی لالو بولے سی ام رہ کر نو نو بچے جائے اٹل بیاری پی ام ہو کر باپ نہیں بن پائے اور اگلی پنکی دکشن کیوں سر ویس اشتھانہ کو سمرکت کش پنکا ہے یہ اس کی قسمت ہے بیار کے سمیں بھی نہیں پھولا تھا یہ عجیب پریم ہے یہ بوتل بہت کام آتی ہے زندگی میں ساتھ یہ بوتل بہت کام آتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں لودھ کی بوتل اسکول جانے لگتا ہے تو پانی کی بوتل لے کے جاتا ہے لٹکا کے اور بڑا ہوتا ہے تو دوست لوگ بیئر کے بوتل پکڑا دیتے ہیں اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دوست وسکی بوتل پکڑا دیتے ہیں وسکی زیادہ ہو جائے تو گلوکوز کی بوتل بوتل ہے اور گلوکوز کی بوتل جب کام کرنا بند نہیں کرتی تو خون کی بوتل چڑھانی پڑتے ہیں اور جب خون کی بوتل بھی بیکار ہو جاتی ہے تو انتر میں گنگا جل کی بوتل یہ بوتل پہ بوتل مانگا میں جوڑتا ہوں کہ اپنی بی بی نہیں سوہاتی دو جی پر للچائیں اگر مونکہ مل جائے تو سبت لنکن بن جائیں لیکن ملتی نہیں بیچاری و زمانہ بدلا جائے بیٹو پرزگی و لیہاری و زمانہ بدلا جائے انتر میں پانکیاں میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں جس من سے آپ نے مشاہرہ سنا ہے کبھی سب ملنگ سنا ہے کہ لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا لندن دیکھا پیرس دیکھا اور دیکھا مری کا مگر یہ محمود آباد کے آگے سب کچھ لاغا پھیکا اپنے لیے وجہ دو تاریو زمانہ بدلا جائے بیٹو پھیکا آگا ہے نینے پڑھیں گے آپ بیٹ جائیے ڈاکٹر سلیل جوپی سے ذرخواست ہے کہ وہ ایک رچنا ہوتی ہے میں بہت بہت آبھار آپ نے بہت من سے سنا اور بہت پیار محبت کی بات ہو گئی اس سے پہلے میں سوچتا ہوں راجنی چھوڑتا ہوں اور تھوڑی دیر محبت پہ آتا ہوں ایک بھائی نے ایدھر یوں کر کے سلمان خان سٹائل میں اپنی شرٹ پھیکی تھی آئے آگے لوگ سجھاؤ دیتے ہیں آدمی کو یہاں بہت ساری لوگ ایسے بیٹھے ہیں پچھلے دنوں میں بابا رامدیو جی کہ یہاں گیا یہ کبھی سمیلن کیا تھا وہاں ملی کا شیرہوت بھی آئی تھے میں سوچتا رہا کیا کہا ہوگا ملی کا شیرہوت نے بابا رامدیو سے ملی کا جی کا نام سنکر جو بزرگوں کے چہروں پہ رونک آئی ہے میں بتاتا ہوں کیا کہا ہوگا بیانگ آپ تک پہنچے ملی کا جی نے کہا ہوگا بابا آپ نے لنگی لگائی پورے دیش میں پرشدھی پائی گاندھی جی نے لنگوٹی لگائی پورے سنسار میں پرشدھی پائی بابا میں پورے برمہان میں نام کمانا چاہتا لوگ سجاؤ دیتے ہیں کہ آدمی کو پریم کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور ایسے ایسے لوگ سجاؤ دیتے ہیں جن کی خود کی شادی بھی نہیں ہوگی ہوتی ہے اور ان کی تو چھوڑو ان کے بعد کی بھی شادی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں پریم ایک ایسا روگ ہے جس میں نہ الو پیتھی کام آتی ہے نہ ہومیو پیتھی کام آتی ہے بس سم پیتھی کام آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں بیرو دھا بھاس کی جو اٹی سیدھی سلاحہ دیتے ہیں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں کہ اندھے ہمیں شہر کا رسطہ بتا رہے ہیں اندھے ہمیں شہر کا رسطہ بتا رہے ہیں لنگڑے ہیں جو وہ ہم کو چلنا سکھا رہے ہیں وہ ہم کو محبت کی پوٹھی پڑھا رہے ہیں اور ایک پنگت میں بھر پور ہاتھ ہاتھ پھر کلے کہ وہ ہم کو محبت کی پوٹھی پڑھا رہے ہیں جو اپنی پریمی کا سے راکھی بندھا رہے ہیں جو اپنی پریم بھائی کیا کہنے کرتا ہے بھائی کیا کہنے کرتا ہے آدمی پریم کرتا ہے پڑھی مشکل ہوتی ہے واہ کیا مشکل ہوتی ہے چار پنگتیاں دیکھیں آپ مشکل کیا ہوتی ہے پریم بھائی اے آنسوں میں ڈوبی میرے پیار کی کہانی بھی تر سے ہے بڑھا پا باہر سے ہے جوانی نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی اور ایک پنگتی کیا ٹیکنکل پرابلہ کی نظروں سے تیری نظریں کیسے ملائے جانی تیری دائیں آنکھ کانی میری وائیں آگ گانے تیری دائیں آنکھ میں نے کمار بسواس سے پوچھا میں نے کہا بھائی بڑا کبھی بننا چاہتا ہوں کیا کروں بلے بڑے کبھیوں کی کتابیں پڑھوں میں بچن جی کی مدشالہ لائیا پڑھنی شروع کی بچن جی چل بسے کاکا آسسی کی کتابیں لائیا پڑھنی شروع کی کاکا جی بھی چلے گئے کل شام کو میں کمار بسواس کے گھر گیا میں نے کہا کمار بھائی آپ کی کوئی پستک پڑھنا چاہتا ہوں یہ بہت تیج آدمی اندر گیا اور پتنی کی اٹھا لائے بولا اسے پڑھو وہ بھی قویتائیں لکھتی ہیں میں سمجھ گیا کہ اگلا پتنی سے کتنا پریم کرتا ہے میں نے کہا بی بی سے بولے آدھے گھنٹے ہو گیا بی بی سے بات موبائل پر میں نے کہا میری تھوڑی ہے یہ پریم سے ہاتھ سے نکالنے کی ستھی ہے ہوگانا آتا ہے رات بھائی تیری آنکھیں جھکی جھکی تیرا چہرہ کھلا کھلا مگر جب چہرے پر ہاتھ فیر آیا تو ڈھائی سوگر آن فیرین لبلی ملا یہ پریم ہے پریم میں مشکلیں کیا کیا ہیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں اور اگر آپ کو لگے کہ ایسے سمبودھن ایسے انتر آپ نے پریم میں کبھی سنے نہیں تو ایک ایک سمبودھن ایک ایک انتر پر آپ کے ٹھاکے آپ کی مستی آپ کی تالیاں چاہتا ہوں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں اور وہ گیت پڑھتا ہوں کہ مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے جیہ صاحب پریم میں کیا مشکلیں ہیں میں بتاتا ہوں ہاتھ سے کے ماتھ ہاتھ سے کہ مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے تم اے میں فسٹ ڈیویزن ہو میں ہوا میں ٹھیک پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے نام لیتے ہی بابا اٹھ کھڑے ہوئے اتنا بھی مشکل نہیں ہے بابا لیکن جائیے پتہ نہیں آدمی کب بیس سے اچانک بیس سے کوئی بھی اٹھتا ہے کبھی کو اچھا نہیں ہے میں انتر بتا ہوں کہ تم پھوجی اپسر کی بیٹی میں تو کسان کا بیٹا ہوں تم ربڑی خیر ملائی ہو میں تو ستتو سپ ریٹا ہوں تم اے سی گھر میں رہتی ہو میں پیڑ کے نیچے لیٹا ہوں تم نئی ماروتی لگتی ہو میں اسکوٹر لم ریٹا ہوں اس طرح اگر ہم چھپ چھپ کر آپس میں پیار بڑھائیں گے تو ایک روج تیرے ڈیڈی یا مریس پوری بن جائیں گے سب حدی پسلی توڑ مجھے بھیجوا دیں گے وہ جیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھیل پریے تم عرب دیش کی گھوڑی ہو میں ہوں گدہے کی چال پریے تم دیوالی کا بونس ہو میں بھوکوں کی ہڑ تال پریے تم ہیرے جڑی تستری ہو میں علمونیم کا تھال پریے تم چکن سوپ بریانی ہو میں کنکڑ والی دال پریے تم ہیرن چوکڑی بھرتی ہو میں ہوں کچھوے کی چال پریے تم چندنون کی لکڑی ہو میں ہوں ببول کی چال پریے میں پکے آمسا لٹکا ہوں مت مارو مجھے گلے لپریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے یہ پنکیاں آپ یاد کرنے اور گھر میں استعمال کریں کبھی جگڑا نہیں ہے کہ میں شنیدے ہو جیسا کروپ تم کو ملکنچن کھایا ہو میں تن سے من سے تانسی ہوں تم مہا چنچلا مایا ہو تم نرمل پاون گنگا ہو میں جلتا ہوں آ پتنگا ہوں تم راج دھاٹ کا شانتی مارچ میں ہندو مسلم دنگا ہوں تم ہو پونم کا تاج محل میں کالی گفا جلتا کی تم ہو بردان ویدھاتا میں غلطی ہوں بھگوانتا کی تم جٹ ویمان کی شعبہ ہو میں بس کی ٹھیل امپیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے تم نئی ویدیشی مکسی اوہ میں پتھر کا سل بٹا ہوں تم ایک سیتالیس جیسی میں تو اکدیسی کٹا ہوں تم چطر رابڑی دیوی سی میں بھولا بھالا لالو ہو تم مکت شیرنی جنگل کی میں چڑیا گھر کا بھالو ہو تم ویست سونی آگا دی سی میں بی پی سنگ ساکھا لی ہوں تم حسی مادونی دکھت کی میں پولیسمن کی گالی ہوں گر جیل مجھے ہو جائے تو دلوا دے نا تم بیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ چار نہیں ہے بہر اچھا ہے کہ میں ڈھابے کے ڈھانچے جیسا تم پانس ستارا ہوتل ہو میں مہوے کا دیسی ٹھر رات تم ریڈ لیول کی وہ تل ہو تم چطرہار کا مدھرگی تو میں کسی درسن کی جھاڑی ہوں تم ویسو سندری سی مہان میں ٹھلیا چھاپ کا باڑی ہوں تم سونی کا موبائل ہو میں ٹیلی فون والا چونگا تم مچھلی مان سروار کی میں ساگر تٹکا ہوں گھوں گا دس منجل سے گر جاؤں گا مت آگے مجھے دھکیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کچھ راجنی سنتر سناتا کہ تم جایا پردہ کی ساری اوہ میں شکھر والی ڈاڑھی ہوں تم سسما جیسی بھی دشی اوہ میں للو لالے ناری ہوں تم جایا جے ٹلی سی کومل میں سنگ مولایا موسا تٹھور تم ہیما مالی نسی سندر میں بانگارو کی ترے بور تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں اور انتیم پنکت پر آگے سے پیچھے تک بھرپور سمرتھن چاہتا ہوں کہ تم ستہ کی مہرانی ہو میں بھی پچھ کی لاچاری ہوں تم ہو ممتا جے للیتا سی میں قوارا اٹل بیہاری ہوں تم ہو ممتا جے للیتا سی میں قوارا اٹل بیہاری ہوں تم سنسد کی سندرتا ہو میں اوہ تیار کی جیل پریے مشکل ہے اپنا میل پریے یہ پیار نہیں ہے کھلتی ہے سویتا کے لیے تو بجا دیں گے یہ نہیں سویتا کے لیے تو دادا جی تک نے بجائی تائی انہوں نے چسمہ اتار کے تین بار ساف کیا بیچ میں میں سمجھ گیا کہ ان کا موتیا بند آج ٹھیک ہی ہو جائے گا بینا آپریشن کی ضرورت کے ٹھیک ہو جائے گا آپ آنند میں رہنا خوشی کے ساتھ رو زندگی میں دیکھو سری دیبی چلی گئیں جاتے جاتے ایک سندیس دے گئیں جاتے جاتے ایک سندیس دے گئیں کہ زندگی مستی سے جیو اور ہمیسہ نہانے کے بعد ہی پیو سندیس تو ہے کچھ لوگ لے رہے ہیں تالی بجا کے کچھ لوگ نہیں لے رہے ہیں نہانے کے بعد پیو کیونکہ ایک راستہ ٹب سے بھی رب کو جاتا ہے تالیاں بجائے تو شروع کرو گے تو میں موڑ میں آؤں گا تو میں سنا دوں گا ادھر والے لوگ کہا جاتا ہے کہ پڑے لکھے پربودھ لوگ بیٹھیں لیکن مجھے تو دکھا نہیں پربودھ لوگ تو جن کی سمجھ میں آئے وہ تو تالی بجائی سکتے ہیں یہ جو زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہی کبھی سمیلن کے لیے زیادہ خطرہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کئی بار تو یہ جو دائیں بائیں والے ہیں یہ معلوم ہے کون ہے یہ تب تالی بجاتے ہیں جب پیچھے والے بجا کے نپٹ چکے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے تو یہ بھی دیرے سے تماکھو ٹائپ کی ایسے کر دیتے ہیں معلوم ہے بڑے لوگ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں بڑے بڑے آئی ایس پی سی ایس بیٹھتے ہیں تالی نہیں بجاتے ہیں میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کسی بارے میں میں سے بندی ہو کسی کسان سے پوچھو کتنی میں سے بندی ہیں وہ منڈی گن کے بتا دے گا کہ دس بہن سے بندی ہیں لیکن کسی پروفیسر سے بڑے آدمی سے پوچھو آئی ایس پی سی ایس سے منڈی گنے گا ہی نہیں سندیب جی زیادہ پڑا لکھا آدمی ہے دماغ لگائے گا پہلے ٹانگیں گننی شروع کرے گا ٹانگیں گنے گا پہلے اور اگر کئی ہارورٹ سے پڑھ کے آیا ہوا یا راہول گاندھی جیسا کچھ ہوا تو گوگل پہ سرچ کرے گا کی بہنس کے کتنی ٹانگیں ہوتے ہیں تھالیاں بجاتے رہنا ابھی میں دھیرے دھیرے شروع ہوں گا اتنی جلدی کیا ہے ادھر والے بھی ہمت سنگھ پربار جی تھوڑی ہمت دکھاؤ ٹانگیں گننی شروع کرے گا پھر چار کا بھاگ دے گا ڈیوائیڈڈ بائی فور بودھی جیوی آدمی کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں گلتی سے ایک ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو بتائے گا کی بھائی صاحب 9.75 بھینسے بھائی تو جو بھی تعلی نہیں بجا رہے یہ سب 9.75 والے جنہوں نے پہلی بار تعلی بجائی ہے بڑا آسان کوئی مشکل نہیں ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے میں بنا رس گیا پندیت تو دو پندیت آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا بھائی پندیت ہوں کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جب اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا راستہ نکالنے سے نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی بدائے کی نہیں ہو رہی تھی نا سنجے لیلا بنسالی نے جھگاڑ نکالا پدماوطی کا پدماوط کر دیا پدماوط کیا فلم ریلیز ہو گئی صاحب سمرتھن کرنا میں شروع ہونا چاہتا ہوں ریلیز ہو گئی تو یہ خبر بیار میں پہنچی بیاریوں نے مکہ منتری کو چٹھی لکھی کہ مکہ منتری جی جس طرح سے پدماوطی کا پدماوط کرنے سے پرتیبند ہٹ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دیکھیں پرتیبند ہٹنا چاہیے راستہ نکلنا چاہیے میں اتر پردیس سے آیا ہوں اتنے پریم کے گیت آج کل چل نہیں رہے کیونکہ عادتی جی یوگی جی نے پریم پر پرتیبند لگا دیا انٹی رومیو اسکوٹ پتا ہے نا آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے انٹی رومیو اچھا دو چاری کوٹے ہیں بس میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو اسکوٹ کیوں بنایا انٹی رومیو کیوں بنایا کیونکہ ادھر کے لوگ بھی اگر سمجھدار ہیں نو دسملو سات پانچ نہیں ہیں تو اتنے لوگوں سے بھی میں کام چلا لوں گا پھر میں مائی کدھر کر لیتا ہوں ادھر دیکھنے ہی کیوں جب ادھر میں بتاتا ہوں کی کیا جواب دیا ہوگا ہے جب میں نے پوچھا کہ انٹی رومیو کیوں بنایا ہوں تال سے سنیں گے تو اور اچھا لگے گا نہیں سنیں گے تو بھی اچھا لگے گا مجھے سب اچھا ہی لگتا ہے بینا سنیں بڑھیا کہہ رہا سجال پر کے لئے کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا عادتنا جیوگی جی کہہ رہا ہے انٹی رومیو پہ کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اک رومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے اگر یہ تالیاں دس گنا کر دیں تو میں اس کا آنند بھی دس گنا کر سکتا ہوں سجال پر کا آدمی ہوئے بہت تیج جلدباجی کرتا ہی نہیں جلدباجی کرتا ہی نہیں ایک پڑھلیک کے ایم بی بی ایس ہو گیا ایم س میں ڈاکٹر ہو گیا تو کسی کی پتنی کی ڈیلیوری ہو نہیں تھی اس نے کہا بھئیہ پہلی بار باپ بن رہا ہوں لڑکا ہو جائے تو کہنا تمہٹر ہوا ہے اشارے میں بتا نا لڑکی ہو جائے تو کہنا پیاج ہوئی ہے رستدار بیٹے ہوتے ہیں وہ جڑوان پیدا ہو گئے لیکن ڈاکٹر سجال پر کا تھا گھبر آیا نہیں ہمت سنگی ہمت رکھی اس نے باہر آ کے اس نے جو سوچنا دی اس پر آنند لینا سجال پر کا ڈاکٹر باہر آیا اور بولا بھائی صاحب مبارک ہو سلاد ہوا ہے سلاد ہوا ہے تناؤ کیوں پاننا تناؤ پاننا ہی نہیں چیرمن صاحب آپ تو کم سے کم پیسے کھرچ کر رہے ہو آپ تو تعلی بجاؤ کچھ تو وہ سولو چیرمن صاحب بہت بھولے آدمی ہیں بہت بڑی جہاں بیٹھے تھے میں جانتا ہوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں باشپا کے ہیں باشپا میں ہی رہیں گے ایسا پتہ چلتا ہے آنند لینا وہ مدھائک جی سجالپور کے انجینئر کی مچھردانی میں چھت ہو گیا تو پتھا سجالپور کا تھا اس نے نئی مچھردانی نہیں کھری دی اس نے اس چھت کے سامنے دوسرا چھت کر دیا اور باجار سے ایک پائپ کھرید کے لیا بھوپال سے اور اس دونوں چھت میں فٹ کیا مچھر ادھر سے گوسے جب تک سارے تعلی نہیں بجائیں گے مچھر پائپ سے باہر نہیں نکلے گا اور ادھر کی طرف نکل جائے تو یہ سجالپور کا آدمی ہے ٹینسن نہیں لیتا سجالپور کا آدمی مست بیٹھا اسی میں خوش ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں روز سیڑھیوں پہ بیٹھنے کو تھوڑی ملتا ہے اسی میں سو بھاگ گئے ہیں تو آنند لو ٹینسن نہیں میں تو دلی سے آیا ہوں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں کیجریوال جی کی سرکار ہیں کیجریوال جی نے کہا کہ دلی پولیس چوبیس گھنٹے کو ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے میں نے کہا دلی پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہیں سمجھ جاؤ تو بجا دو نہیں سمجھ جاؤ تو مت بجا دو یہی مانگ کر رہی ہیں ہمارے حوالے کر دو ہم ٹھیک کر دیں گے دیش بہت اچھا ہے لوگ کھاں کھاں کہتے ہیں خراب دیش ہے بڑی سو بیدھائیں ہیں دیش میں سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی ہے کنسن ہی نہیں دیش میں کہیں سج کے رو بیدھائے گی ادبت دیش ہے دیواروں پر لکھنا منہ ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے بھولا بھالا دیش ہے کیجریوال جی کی سرکار بنی میں چار پنگتیاں پڑتا ہوں چائے پلاؤ یہ چائے یہی چائے ہے چھوڑ کے آیا جسے میں پیچھے بتا رہے تھے بھائی سب اس میں مکھی گر گئی میں نے کہا پھر مجھے رہ دو باقی کو بل باقی کو باٹو ہو سکتا ہے یہ نہیں بنائی ہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں بڑا کیجریوال جی کی سرکار بنی میں نے چار پنگتیاں لکھی آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے اگر ہاتھ کھالی ہیں تو کچھ کروں ایسے کروں میں بتا ہوں بڑا آسان کام ہے تالی بجانا کوئی مشکل تھوڑی ہے یہ ہاتھ دو ایسے دیکھو اس میں پتنی کی فوٹو دیکھو اپنی پتنی کی یہ والا ہاتھ اٹھاؤ پھر اس میں بچولیے کی دیکھو جس نے آپ کی شادی کروائی تھی بس جنہوں نے دیکھ لیا وہ بجانے لگ گئے کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری آخری لائن یہ لوگ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے مدیعگ جی ٹھیکے میں ان کا دھیان رکھنا ہے بہت اچھے راہول جی کو شادی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں کانگریس کا اتھیاکش بنا دیا میں ان کا درد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پھول ساتھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا کتنے بھولے آدمی ہیں کتنے سیدھے آدمی ہیں کسانوں کے بیچ گئے بلے کس چیز کی فصل ہے کسانوں نے کہا راہول جی یہ کپاس ہے بلے اس میں کیا ہوتا ہے بلے اس سے کپڑا بنتا ہے جیسے آپ کا پورتا ہے کپاس سے بنتا ہے راہول جی بھولے آدمی ہیں بلے اس میں پاجامے والا پودھا کونس ہے بھولے آدمی ہیں پجامے والا بیدائیگی پجامے سے بھی آسے نکل سکتے ہیں مجھے تو ہسی دکھتی ہیں آپ جیسے بولے آدمی ہے راہول جی لیکن پجامے آسا تھوڑی ہے ہسی تو بکھری پڑی ہے جگہ جگہ کئی مشکل ہی نہیں یہ ناغر جی چشمہ لگاتے ہیں میں نے کہا مت لگایا کرو بتصورت دکھتے ہو میں نہیں لگا ہوں گا تو تم بتصورت دکھو گے سب کی اپنی اپنی ٹنسن ہے وہ یہ کنگریج آیا بیدائیگی کے یہاں جینس وینس پہنے کے جیسے میں نے پہنی ہے اور بیدائیگی سے پوچھا کہ یہ تمہارا پجاما کتنے دن چل داتا ہے بیدائیگی نے کہا جب تک چلا ہو تب تک چلتا بولے کتنے دن بولے جب تک چلا ہو بولے ایسے کیسے اب بیدائیگی نے اسے سمجھانا سروع کیا بولے دیکھو جی سال بڑ تو میں پہنتا ہوں بولے اچھا بولے اس کے بعد پھر وائف اس کو آدھا کاٹ کے بیٹے کا نکر بنا دیتی بولے اچھا بولے چھ مہینے پھر وہ پہنتا بولے پھر بولے اس کے بعد وہ بیس سے کاٹ کے تکیہ کے کور بن جاتے آپ ساتھ دینا میں آخری تک آنند تک آپ کو لے جاؤں گا بیدائیگی نے کہا کی اس کے بعد تکیہ پہ چڑتا ہے چھ مہینے انگریز نے کہا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی ابھی کہاں بیکار ہو گیا بولے پھر بولے پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو گھر میں جھاڑن وارن کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے سائلنسر ساف کرتے ہیں موٹر سائیکل پاجامے سے انگریز دھیان سے سن رہا پاجامے سے سائلنسر ساف ہو رہا بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں جی پھر اس کے بعد بچے اس پہ ربڑ چڑھاتے اور محلے میں گیند کھلتے ہیں اسی پاجامے سے بولے پھر تو بیکار ہو گیا بولے نہیں نہیں ابھی کہاں بیکار ہوا بیدائی جی بولے ابھی رکو ابھی ابھی رکو بولے پھر کیا کرتے ہو بولے پھر اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کے وہ سگڑی جلاتے ہیں انگیٹھی جلانے کے کام آتا ہے بولے پھر تو بیکار ہو گیا راک ہو گیا بولے نہیں ابھی کہاں بولے اس راک سے میری پتری برتن ماشتی اٹھیں اور انگریش سے کہاں کہ آپ جس کپ میں چائے پی رہے ہو وہ اسی پاجامے کی راک سے ماجے ہو سب پاجامے کا استعمال آپ نے سنا نہیں ہوگا راہول جی کا درد دیکھو کہ میں پھول سا تھا مجھ کو ونگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریش کا نارہ بنا دیا راہول جی کروٹیں بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹھل جی سکوارہ بنا دیا مجھ کو بھی اٹھل جی سکوارہ بنا دیا یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں فوٹو رکھتی ہیں کتابوں میں سلمان خان کا ویرات کولی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جائے بھئی کیسے کیسے سیریل آنے لگے صاحب اس کا رشتہ اس سے اس کا چکر اس سے اس کا لفڑا اس سے اس کا چکر اس سے سیریل کا نام پویت رشتہ پولیس کے لوگ آگئے ہیں میں نے کوئی غلط بات کہی کیا کہہ روئے ادھر جا رہے ہیں پولیس ہمیسہ جدھر اپراد ہوتے ہیں ادھر جاتی نہیں دوسری تھا اچھی بات ہے تو کیسے کیسے گانے آنے لگے صاحب میرے دادا جی گانا گاتے تھے میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راز دولارا میرے پتا جی گانا گاتے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا میرے بچے گاتے گھوم رہے ہیں باپو تو تو صحت کے لیے ہانی کار یہ تو بھاشا بدل رہی ہے صاحب آپ آنند لینا یہ تو بھاشا بدل رہی میں نے تو ویرات کولی نے انوسکا سے شادی کی تو میں نے ویرات کولی کو حاسم فون کیا میں نے کہا بھئیہ شادی اٹلی میں جا کے کیے اچھی بات ہے بدائی ہے لیکن ڈیلیوری اٹلی میں مت کروانا کیونکہ اٹلی کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے اس بات پہ ویدائک جی نے تھالی بجائی ہے میں آپ کہا باہر میں بات سمجھ جانے والا کام کرتا ہے موڈی جی نے نوٹ بندی کی میں نوٹ بندی سے چار پندی ہاسی کی سلو کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھی مو نکالو میں انتظار کرلوں گا کوئی جلدی نہیں لیکن سارے نہیں بجائیں گے تو مجھے آنند تو نہیں آئے گا مزہ آپ کو لینا ہے تو کچھ میں کچھ تو کرنا پڑے گا اب جو سو گئے ان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ تالی بجائیں وہ تو کھراتے مار رہے ہیں کیا عدود باتا نگر جی بھی ایسے ہی بیٹھے ایسے خود کو مغلی آجم اور مجھے انارکل یہ بھی اسی باہوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیم نکالو میٹھا تو بہت ہوچکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی سکیم نکالو بی بی کو بدلنے کی بھی سکیم یہ سکیم تو اچھی لگے گی ساں بڑی آئے میں ایک گی سناتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت لوگ تھگ گئے حالت ان کی بہت خلاب ہے دیش اور دنیا میں جو گھٹنا ہیں گھٹی ان کا ایک چطرہار آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کے بعد جیسا آپ نے بہت اچھا پڑام ہے یہ بزرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے نہ باشاہوں کی دولت سیادہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بزرگوں کی دعا ہوتی ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہے انسان کیا جسمیں کی سوا بھی مان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندیر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماباپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں آپ کو اگر بچپن میں آپ کے ماباپ میں سہزادوں کی طرح پالا ہو تو آپ پڑھ لکھ کچھ بن جائیں تو انہیں ایسی زندگی دیں کہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آپ رکھ بس یہ کچھ سنسکار آپ لے کے جائیں میں ایک گیت پڑھتا ہوں آنند کا گیت ہے دنیا میں جو گھٹنا ہے گھٹی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کرسی کی بلیاری و زمانہ بدلا جائے یہ پوری رات کھڑے ہی رہے بیچارے ان کو آنند ملا نہیں پتہ نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلیاری و زمانہ بدلا جائے گردی کٹیا کڑی ہماری و زمانہ بدلا جائے دھرنا دیتے دیتے دیکھو سی یم بن گیا مُن نا انا رالے گھن میں بیٹھے چونس رہے ہیں گھن سارے چیلے ہوئے مداری یو زمانہ بدلا جائے دیکھو گرز گی بلی ترپولا نا گال جیت کر مو دی جی ایٹھے ہیں راہ لگا دی اٹلی میں نانی کے گھر بیٹھے ہیں روہ سونی آ بیچاری یو جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرطالی نہیں پیٹھتے ان کو پیٹھے ناری جو زیادہ تالی پیٹھے گا ہم ہوں گے یا بھاری پیٹھو شرما اور تیواری یو زمانہ آخری لائن آپ کہیے آنند آئے گا جو لوگ بیچ میں اٹھ اٹھ جا رہے ہیں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں سن کر جانے کی ہمت کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں سدھ ہاس کہ میری قویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑو سی پھائیں کوئی جانا چاہ رہے ہیں ودایق جی کہے کیا آپ ادھر سے ادھر تو ہوئے ہو ایک بار ہاتھ اٹھا کر تھالیاں بجائیں پوری نگر پالکہ کے لیے بھائی اشوک ناغر کے لیے اتنی محنت کی اشوک بھائی نے سایوجن میں کچھ بیچ میں مجھے گڑبڑ ہو رہا تھا کہ میں نہیں پہنچ بھائی آپ یہ پرمپرہ چلائے رکھئے بلکل آپ بہت اچھا کام کر رہے نگر پالکہ یہ لکھا ہے سوچ 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 بہت اچھی پرمپرہ یہ بنائے رکھئے جو میری کویتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گس سپڑو سی پائیں ڈوبے ان کی لٹی آتھاری یوں زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلی یوں زمانہ بدلا جائے آپ گئی میں آسانے کا کام کرتا ہوں ادھائی جی کیونکہ ملہ کے ناپنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں ملہ کے ناپنڈت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں میری پتنی تو ابھی پتنجلی کے مہگی کھریت کے لائی نوڈلز جو سوامی رامدیو جی نے نکالے اور مجھ سے بولی کہ پتنجلی کے نوڈلز لائی ہوں کیسے کھانے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا سوامی رامدیو جی نے نکالے ایک ناک بند کرو دوسرے سے کھنچو بھئی انلوم مرگی بولی میرے ہزبین نے کہا ہے کہ دو روپے کی چیز کے لیے اپنی فگر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چیتنا سوامی رامدیو جی مجھے جب سممان ملا پد مصری کچھ مطروں نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ اس سممان واپس کا دور چل رات بیدائی میں نے جو جواب دیا ان کو اس کا آنند لینا اکلے خک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو ون ڈو تھری اکلے خک بولا کی تم بھی پورسکار لوٹا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو میں بولا کی جو لوٹے ہیں سم مجھ کو دلوا دو کھالی ہے پوری علماری وزمانہ بدلا جائے دیگو گرسی کی بلیاری وزمانہ پیتالیس کے ہو کر رہا ہوں لگا دی فیرے اکیلے آنند لینا ناغردی نے دیا ہے کہ بیدائی کی کے گھر پہ صبح سب کا چائے ناستا ہے وہ تو نام لکھا بیچ بیچ میں سب چلتا رہے سواغ مجھ آگ پیتالیس کے ہو کر رہا ہوں لگا دی فیرے اکیلے اور دک ویج انکل نکلے جاسا رام کے چیلے لے بیماری وزمانہ بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری وزمانہ اور میں ایک حمد کی بات بتاتا ہوں موڈی جی نے نوٹ بندی کی بہت بڑھائی لیکن اس سے بھی بڑی حمد کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حمد کرتا ہوں پڑھنے کی سمرتھن آپ کی ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا سرد پمار جی کو سمرتھت کرتا ہوں ان کی بیدھا کی بات ہے کی موڈی جی پھر نوٹ کے بندی سی حمد دکھلا دو لگے مجھے کہ میں سجال پور میں ہوں کاشمیر سے دارہ تین سو ستر ہی ہٹوا دو پڑھ جاؤ پھر پاک پہ بھاری و زمان بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری و زمان ہٹ جائے گی آپ تو یہی سے بیٹھ کے اٹوا سکتے ہو اور یہ نہ ہٹے تو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو پاکستان میں ہندوستان کی زندہ بات کرا دو موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو کیا دیکھ بینہ مار کارٹ کی اپنا کام ہو جائے موڈی راہل کی شادی اسلام آباد کرا دو خوش ہو جائیں گے جرداری ہو زمان آباد جائے دیکھو گرسی کی سب کبھی اور یہ آپ سندیب جی آپ کے لئے کہ سب کبھی یو کی اچھا سو تا تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بینا سائی ہو جا کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکاری ہو زمان نا بدلا جائے دیکھو گرسی کی بلیاری اور زمان آباد انترم پنگتیاں پڑھتا ہوں میں ساری دنیا میں جاتا ہوں یہ پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن پڑھنی پڑھنی لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکا لندن دیکھا پیری سے دیکھ لیا امریکا لیکن سجال پر کے آگے سب کچھ لگا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاری و زمان بدلا جائے دیکھو کسی تی یہ یہ پیار نہیں یہ کھیل پیری تو پڑھ دو یہ تو پڑھ رہا ناغر جی کو کال کریں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں آت اٹھا کے مجھے بتانا تالیاں بجائیں بس یہ پیار بنائے رکھو تو کوئی جائے گئی کیوں وہ ایک نرمل بابا کے دروار میں گیا بابا نوکری چھوٹ گئی بی بی بھاگ گئی بچے پھیل ہو گئے بابا میں برباد ہو گیا بابا نے کہا کبھی کبھی سمیلن میں جاتے ہو بولے ہاں جاتا ہوں اگر یہ لٹکہ ہی رہتا ہے تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے سجالپور کا عدوی تو عدبوتی ہے عدبوتی ہے صاحب جنیس عدوی تو سجالپور میں بھی پائے جاتے ہیں ہمت سنا تالی بجائی تھی بابا تالی تو نہیں بجائی بابا نے کہا بس کرپا وہ ہی رکی ہوئی یہ سب دھرم کے بیویت لوگ ہیں جنہوں نے تالی بجائی بہت ساری باتیں پریم کی ہوئیں میں پریم سے ہاتھ سے نکالتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو اور سنا تا سجالپور ہے عدبت لوگ ہیں بیاباری چاروں اور دکانے دکانے کون بنے گا کروڑ پتی میں پہنچ گیا سجالپور کا بیاباری کون بنے گا کروڑ پتی میں بچن جی نے اس سے پوچھا کی آپ کے پاس لائیف لائن ہے پون آف فرین کس سے بات کروگے بولے میں بھوپال میں راملال جی سے بات کروں گا بولے راملال جی کون ہے رشتے دار ہیں دوست ہیں بولے کوئی رشتے دار دوست نہیں ہے میں بیاباری آدمی ہوں سارا 25 لاکھ روپے کا مال لے گیا تھا تب سے میرا پون نہیں اٹھاتا میں اسی چکر میں کون بنے گا کروڑپتی میں آیا ہوں آپ پھون لگاؤ کم سے کم آپ کا پھون اٹھا لے گا میں اپنا 25 لاکھ وصول لوں گا یہاں جیتوں چاہے نہ جیتوں سجال پور تالی بجا دو یار خوش رو سجال پور کا آدمی وہ بہار جی میں نئی بات بتاتا ہوں ایک کنڈا جرہ صاحبی میرے کو بلڈ آگیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا جان سے مار دوں گا پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی سجال پورا آیا بیٹھا لیا بیٹھ میں بناتا ہوں تیری سجال بنانے کے بعد اس گنڈے نے پوچھا اس نائی سے بھائی تم کو ڈر نہیں رہے آت بتائی کیا مطلب ہے پیار سے بھی کیسے ہنسی نکلتی ہے اس کے بعد میں ایک گی سناتا ہوں من سے سنی گا جانا ہو جائیں بیٹھ ہو بیٹھ ہو لیٹ نہ ہو لیٹ ہو سب سو بیدائیں آدرنی ہمارے چیر میں ساب نے کر رکھی خود اس ٹول پہ بیٹھ ہیں لیکن آپ کو لیٹ نے تک ہی بیوستہ ہوں نہیں کی ایک لڑکی پیار میں میری تقدیر ہو گئی ابھی میں بڑی بھلا سنو نہیں کیا ابھی میں مود میں آیا نہیں آ جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا میں راجہ بنا وہ ہماری ہیر ہو گئی کھت اتنے میں نے پیار کے ظہار میں لکھے وہ ردی بیچ بیچ کے امیر ہو اب یہ پریم اگر کسان کو ہو جائے کسان کی بھاشا دیکھنا کہ پہلے تو جا رہی تھی زندگی سیت میں میں حل چلا تا پھر رہا تا سو خیرے تمہیں جب سے ملی ہو تم تو لگ رہا ہے اس طرح تم بن کے بین س گھس گئی ہو دل کے کھیت میں یہ پریم اگر کسی سبجی والے کو ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا کہ چاہت کا تیری میں سدہ انداز رکھوں گا اس دل کا کھلا ہر گھڑی درواز رکھوں گا یہ بات جس پروفیشن میں جو آدمی ہوتا ہے وہ بھاشا پریم کیلئی ایسی لکھتا ہے کسی ڈاکٹر کو پریم ہو جائے اس کی بھاشا دیکھنا کہ وعدہ جو کر لیا وہ عمر بھر نباؤں گا تُو نرس ہے میں اس کو نہیں بھول پاؤں گا ایک ڈاکٹر نے پریم کاس بات یہ کہی شادی کے بعد بھی تجھے سیسٹر بھولاؤں گا شادی کے بعد بھی تو یہ بھاشا کانند ہے میں بیٹیوں کے لیے بہت لکھا ہے آپ کی سرکار نے بھی بیٹیوں کے لیے بڑے کام کی ہیں کل مہدی کمکم رولی کا تیوار نہیں ہوتا رکھ بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اتار نہیں ہوتا بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے میں ایک پنتی کا انتر بتاتا ہوں کبیتہ کے نام پر تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہم نے ان بیٹیوں کو مار جلانا شروع کر دیا فیس کے بچے نے پوچھا کہ ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے زمین پر نہیں رہتے فیس نے کہا ہم فیس ہے نا بیٹا اس لیے پانی میں رہتے ہیں زمین پر تو سیل فیس رہتے ہیں میں بیٹیوں پر دس پانی کی کویتا سناتا ہوں ایک اچھی کویتا میں سے لنبی کویتا ہے لیکن کچھ بند پڑتا ہوں ویدائیق جی آپ بہت من سے سن رہے بس آپ کے کارن میں اچھی کویتا پڑھنے کا مو کٹ رہا بیٹیاں بھگوان کا سب سے کویتا کو کسی تعلی بس آپ سن رہے من سے سن رہے یہ کافی ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیوار بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی جا بیٹیوں کو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بڑا میں پورا اتیاز پڑھتا ہوں کہ پدمنی بن کر جوہر کی کلا دکھ گئی ہے پدمنی بن کر جوہر کی کلا دکھ گئی ہے پتھ کے پرانوں کے لیے یمراز سے ٹکرا گئی ہے مرک کالی داس نے ودیوتما سے بدھی پائی اور رتنا ولی نے راحت تنسی کو دکھائی گارگی نے ودوتا سے گیان کو آگے بڑھایا اور سیتا نے جہاں کو دھرم پتنی کا بتایا ایک رادہ کے بنا ہے کشن کا قصہ دھورا بکتی رس کو پران دیتا ایک میرا کا تمورا سر سواتی جی آج جگ میں گیان کی دیوی بنی ہے لکشمی جی ساری دنیا کے کبیروں پر تنی ہیں اور درگا شکتی کا وردان بن کر چھا رہی ہیں بیٹیاں ہی ہیں جو ساری سر 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 مہکار رہی ہیں بیٹیاں دھرتی کا گورو ہیں گڑوں کی کھان ہیں بیٹیاں بھدوان کا سب سے بڑا وردان ہم ان بیٹیوں یہ کم سے کم بیٹر من میں ہو بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی اگدالان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پر یہ مسکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر مسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے میں انہی شبدوں کے ساتھ میں تو جانا چاہ رہا ہوں موڈی جی نے سرکار بنائی تھی اس پہ جو ہے وہ سچ میں کون کون سن رہے سن رہے سن رہے سن سن سو ماں والی تو بہت جروری ہے یہ دونوں پڑ دو آپ تو ہو جائے گا سو 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 بی تالیہ بجا کہ ایک بار سو دیکھ سو دیکھ لکھا ہے کتنا مدڑا ہونے کی بہت لکھا ہے پھر یہ اور سو جائیں گے کوئی بات موڈی جی سرکار بنی ویدھائک جی تو میں نے اس پر بھی کویتا لکھی آنند کی کویتا تینسن کی کویتا نہیں ایک تالی بجی ہے اس کویتا کے لیے میں بلکل تناؤ میں نہیں رہتا سو راستہ نکالنا جانتا ہے دلی کا آدمی بمبئی کا آدمی سو ریشتورنٹ میں کافی پی رہے تو دلی والے نے کافی پی سیدھا کپرک دیا بمبئی والے نے کافی پی کے الٹا کپ رکھ دیا تو چیئرمن صاحب سوجال پر والے نے سوچا کہ اپن کو کچھ الگ ڈیجائن بنانا چاہیے تو اس نے ٹیڑھا کر کے رکھا ٹکا دیا مشکل سے تو دونوں نے دیکھا تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا سوجال پر والے نے کہا تم پہلے بتاؤ سیدھا کیوں رکھا اور بمبئی والے تم نے الٹا کیوں رکھا ہم پہلے کیوں بتائیں انہوں نے بتایا دلی والے نے کہا اور کافی چاہیے اس لئے میں نے کپ کو سیدھا رکھا بمبئی والے نے کہا اور کافی نہیں چاہیے اس لئے میں نے اُلٹا رکھا اب بیٹا تم بتاؤ تم نے ٹیڑھا کیوں رکھا اب سجالپور والا فس گیا لیکن آدمی فس جائے تو سجالپور کا نہیں ہے اس نے جو جواب دیا آپ کا سمرتھن ملے میں گیس شروع کرنا چاہتا ہوں دونوں نے کہا بھئی بتا 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 تُو نے ٹیڑھا کیوں رکھا سجالپور والا بولا اس لئے ٹیڑھا رکھا کہ ہو تو دے دو نہ ہو تو رہن دو جن کے ہاتھ ہو ان تالی بجا دو نہیں ہو تو رہن دو کیا کانگ ریس کا تو ہو گیا بنتا دھار رسی آ میں انتدار کر لوں گا جلدی توڑی ہے کانگ ریس کا تو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کئی راجیوں میں ہوا ہے اس لئے ریپیٹ کرنا پھنا کہ کانگ ریس کا تو ہو گیا بنتا دار رسی آ دیکھو موڈی نے بنالی سرکار رسی آ جور دار رسی آ کانگ ریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو راہ لبابا چونگ میں کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پھوگو کوئی کانگ ریس کہو برا لگ رہا ہو استیفہ دے دو ہس لو طالی بجال بھیجو این کر لو کیا دکھت ہے کوئی مشکل کام نہیں رسی جو میں بولتا ہوں سب گائیں آنند آئے گا کہ کانگ ریس کے لوگو جو بویا وہ بھوگو راہ لبابا چونگ میں کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پھوگو کلمانی اے راج بج گیا سب کا باج چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس 9.5 چیدم برم سے کہیں سونیا لنگی ڈانس دکھا جا تمہیں ڈوبو گیا مونی سردار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سر جوردار رسیہ سوچ رہے ہیں انہ سوک کے ہو گئے گنہ مجھ کو دھر نے کوئی تکت کانگریس سے آہ نہیں وہ گئے آہ تو نکل نہیں تھا دیس نے کہہ دیا کہ تم نکل مجھ کو دھر نے پر بیٹھا کر سی ہم بن گیا منا خوشی سمرتی رانی روئے سون یا رانی ایسی چال چلی کی سار ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بھیج دیا آری دوار رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی سر کار رسیہ جوردار رسیہ یہ گجراتی بھائی یہ گجراتی بھائی ایسا داؤں چلا یا جا پانی کو گیتا دے کر بھولے ٹرین لے آیا گھبرا اے او باما بن نا جائیں سوداما ایسا ناؤ پینٹ اتار کے پہنا دے پا جاما روپیہ ڈالر پر ہو جائے نا سو رسیہ دیکھو موڈی نے بنالی ذرکار رسیہ کھری چین کی کھٹیا ڈوب نہ جائے لٹیا وہ میرے ایک مطر چائن آگئے شادی کر کے آگئے لڑکی پسند آگئی چھے مہینے میں وہ لڑکی مر گئی تو بیٹ کے رو رہے تھے دادا جی نے سمجھایا بیٹا روتا کہ چائنیج مال اس سے زیادہ چلتا ہی کہ تبھی تو ضرورت پڑی میک انڈیا کی سودیسی اپنا ہو سودیسی چیزیں استعمال کرو سنکل پلو کہ ہم سودیسی بنیں گے چائنہ آپ کو مال بیشتا ہے آپ پیسے دیتے ہو اس سے گولی باروت خریدتا ہے آپ کے سینکوں کو مارتا ہے پھر آپ چلاتے ہو ہمارے سینک مار دی مال مد خرید کہ کھڑی چین کی کھٹیا ڈوب نہ جائے لٹیا وہ تو سب چنگو مانگو مودی ہیں چھے پھوٹیا میاں بلا و لللو ہمیں نہ سمجھو علوم کاسمیر کی جگہ ملے گا بابا جی کا سی روکے آنگے اے بھاؤ 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 رسی دیکھو مودی نے بنالی سرکار رسی جوردار رسی امریکہ تھا کھیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آکر کھا جاؤ پیجا اب کہتا ہے جی جا جی آکر کھا جاؤ پیجا رام دیو سکاتھو کر دیا سفایا اب وہ کر رہے سو دیسی کا پر چار رسی دیکھو مودی نے بنالی سرکار رسی جوردار رسی آنٹی مند پڑھتا ہوں کہ گایتری اور گئی آنٹی مند آپ کا پیار بہت بیلا آخری پنگتی میں شد آنند دیتا کہ گایتری اور گئی کہ گانگا مای اب تو جاؤ بھارت مات کر تی دی آیں اب تو جاؤ 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 بھارت مات ک nữa دائیہ دائیہ ہو گئے گال گلابی مل گئی دیش کی چابی جنتا کہتی موڈی بھائیہ گھر لے آؤ بھابی ایک چھوٹا موڈی کر دو تیار رسیہ ورنہ لالو جی سے لے لو ایک اودار رسیہ موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ کونگ ریش کا تو ہو گیا ہو گیا میں سب ماں کی دادی کی نانی کی سب سنا ہوں ساری کہانی سنا ہوں گا لیکن کم سمیلن کیسا لگا ایٹا کا ایک بار بتائیں اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک نیویدن پر آپ ہمارے جلہ دیس مہوڈے یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے قویتہ فریم کو اور نشتہ کو بھی پراؤم کرتا ہوں اس منچ کی اور سے کہ آپ نے اتنا سمیہ دیا آدھرنی ہے راج پال جی ورما جی ببلو بھائی وہ تو خیر بیٹھ نہیں تھے کیونکہ بعد میں پیمنٹ بھی تو انہی کو کرنا ہے بہت شاندار آپ کا پریوار ہے اور تصویم بار مجھے جانکاری ملی کہ آپ یہاں اس شہر کے ودایت آپ کے پریوار سے ہوئے ہیں یہ بڑی بات ہے جنتہ کا دل جیتنا یہ نشیت طور پر میں بدا ہی دیتا ہوں اور مجھ سے سب فریشت کبھی ابھی شیش ہیں کنی کارنوں سے میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوں گوھری نے بہت اچھا سنایا نہیں اچھا ہی سنایا ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے میں نے کہا بہت اچھا لکھتی ہو اتنی سندر دکھتی ہو کیسے مجھے اشور نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں نے کہا مجھے کیا گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے سب کو اشور نے بنایا ہے یہ نئی عمر کی لڑکیاں کولیس کے زمانے میں کتابوں میں فوٹو رکھتی ہیں سلمان خان کا ورات کوہلی کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جائے بہت جاؤ بابو بابو بیٹھو اچھا ہے یہ تمہارا ساتوہ چکر ہے اتنے میں آدمی کا بیعہ ہو جاتا کوئی بات نہیں آنے جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا لیکن دیش بڑا مزیدار دیش ہے میں بنا رس گیا تو پندیت آپس میں لڑ رہے میں نے ایک سے پوچھا بھائی پندیت ہو کے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جو اسے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میری چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا خوش رہی ہے زندگی کیول میری درستھی سے جتنا آنند آپ لے سکتے ہیں اتنا آپ اٹھائیے میں اتر پردیس میں یوگی جی کی سرکار آئی تو آتے ہی انہوں نے کانون بنایا انٹی رومیو اسکارٹ پتا ہے نا تم تو کٹے ہوگے نشج جوش میں کہا بھائی نے کہ پتا ہے جیسے ان کی پیشی ہو چکی ہے صحیح پہجاننا ہے وہی ہے بلکل صحیح پہجاننا ہے یہ ہمارے سچھک لوگ ہیں سب میں رنگ میں ہوں تو کچھ برا مت بانے رنگ جی کا شہر ہے تو میں بھی رنگ میں ہوں تو میں نے یوگی جی سے پوچھا میں نے کہا انٹی رومیو اسکارٹ کیوں بنایا انہوں نے جو جواب دیا راجپال جی اسے کویتا بنایا راجنیس سے کویتا کیسے نکلتی ہے تھاکے کیسے نکلتے ہیں میں نکالنے کوشش کرتا ہوں کچھ چیزیں سننا کچھ مت سننا دونوں ترک دونوں سویدائیں موجود ہیں میرا چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا مجھے بتا دینا کی میں کس طرح کہا تک آپ تک پہنچا ہوں کی نہیں سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھنا بھی ہم سکھاتے ہیں ڈال دیں گے تو اور اچھا لگے گا میں جلدی سے شروع کرتا ہوں چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا محبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا ایک رومیوں سے یوگی جی میں بات یہ کہیں جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں کیا بات ہے جو میں نے نہ کیا تمہیں اچھا جو گی بھی آپ بھی پڑ سکتے ہو نام بدلے بہت شہروں کے دیکھو میرے ایک میترے مسرا جی کا ٹکٹ لیا چھے مہینے پہلے فیجاباد سے الہاباد کیا فیجاباد کا یودیا ہو گیا الہاباد کا پریاغ راج ہو گیا مسرا جی بداؤ ٹکٹ ایٹا کمال کا شہر ہے ایٹا اگر ڈیم صاحب میں بتا رہا ہوں ایٹا کی نینئر کی مچھردانی میں چھید ہو گیا تو نہیں مچھردانی نہیں لیا کنجوس آدمی تھا اس چھید کے سامنے دوسرا چھید کیا اور ایک باجار سے پائپ لا کے دونے چھد میں فسا دیا مچھر ادھر سے گوسیں ادھر سے نکلیا ابھی کہا جب تک سارے تالی نہیں بجائیں گے مچھر نکلے گئی نہیں اور وہ ادھر سے ہوتے ہوئے ہلیگر کی طرف نکل جائیں تو جو آدمی مچھروں کا بائی پاس بنا سکتا ہے وہ آدمی ایٹا کا ہوتا ہے جب میری پہلی بار شادی ہوئی جب میری پہلی بار شادی ہوئی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کا جنم کیول جنگرنہ کے لیے ہوا ہے کیا بات ہے کہ یہ بھورو کے سورج کو کہیں شام نہ کرتے بھورو کے سورج جان سے مزدور سے پوچھو کتنی پیسے بھدی ہیں تو مندی گن کے بتا دے گا کہ دس پیسے بھدی ہیں یہ بات کسی پروفیسر سے پوچھو میت کے کسی آئی ایس پیسیس سے بڑے ادھیکاری سے پوچھو آنگے بیٹھنے والوں سے پوچھو مندی گنیں گے ہی نہیں تانگیں گننی شروع کریں گے بھایا جائیں گے پاکایدے پورا گھنٹ لگائیں گے تانگیں گنیں گے اور اس کے بعد چار کا بھاگ دیں گے ڈیوائیڈڈ بائی فور اور اگر اکسوڑ سے پڑھ کے آئے ہوئے تو گوگل پہ سرچ بھی کریں گے کہ بھینس کی کتنی تانگیں ہوتی ہیں اور گھنٹی سے تانگ چھوپ گئی تو آپ کو بتائیں گے بھائی صاحب نو دسملو سات پانچ بیسے بڑھ تو کئی بار پیچھے والے جب آسکیا تالی بجا کے نپڑ چکے ہوتے ہیں تب آگے والے سوچتے ہیں کچھ خاص بات تو اس میں تھی سواغت ہے سواغت ہے سچا ہے سچ بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہی ہے مرسیڈیج لانے گیا تو دو روپے کم پڑ گئے تو میں دکاندار سے کہا دو روپے کم ہے ڈیلیوری دے دو تو بولے نہیں جی کمپنی کا نیا میں پورا پیسہ دینا پڑے گا میں کیا کرتا واپس لوٹنے لگ گیا تو ایٹا کے میرے دوست ملے میں نے کہا بھائی صاحب دو روپے دینا مرسیڈیج لانی ہے انہوں نے مجھے چار روپے دیئے بولے ایک میرے لیے بھی لیتے آنا تو یہ ایٹا ہے نام بدلنے پہ سننا کہ یہ بھو روپے سورج کو کہیں شام ہونا کرتے ہیں ابھی میں نے بڑیا والا شروع نہیں کیا ہے موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بھیکاس ہندوستان یہ ٹھیک بات ہے میں جانتا ہوں یہ ایٹا والے ہیں نا میں جانتا ہوں ہندوستان تو کمال کا دیش ہے صاحب کمال کا اتر پردیش کی بات نہیں ہے باقی جگہ کی ہے سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتی اتر یہاں کی ہے ہی نہیں بات اتر پردیش میں تو نمبر ہی بدل دیا دیواروں پر لکھنا منا ہے یہ بات بھی دیوار پر ہی لکھ کے بتانی پڑتی ہے موڈی جی نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو نیرو موڈی ویجی مالیا پیک کرا کے لے جائے لیچہ ہم باہر کھائیں ہیں کہ یہ بھو رو کے سورج کو کہیں شام نہ کر دے اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر کارینا کپور کی ٹرنسان دیکھنا کہ اور دودھ کا گلاس کہیں جام نہ کر دیں جیسے انہ آباد کو پریاغ کر دیا ویسے میرا پیمورتو کا رام نہ کر دیں اچھا ہے اچھا ہے ویسے میرا پیمورتو ویلکل دلی کے مکہ منتری آپ جانتے ہیں ہاں کیجریوال کیا پورے بوال پانچ کمروں کے مکان میں رہتے ایک کمریں کیجریوال جی کا پریبار اور چار کمروں میں مہدی جی کے خلاب ثبوت رکھے ہوئے ہاں دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے ون ٹو تری فور دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے خاص خاص کر کے مکہ منتری ہے کیا بات ہے وہ خاص خاص کر کے مکہ آخری لائن آپ گیا کرو سننا کیجاد آکی ضرورت تھی پہ تھوڑی خرید لی چوتھی لائن جہاں سے میں نے نکالی ہے کیجاد آکی ضرورت تھی پہ تھوڑی خرید لی اوپی نہیں ملی تو پکوڑی خرید لی بکو ہوئے چالان کے حالات دیکھ کر ہم نے تو کار بیچ کے گوڑی خرید اچھا ہے اچھا ہے دادا بھی آگے پمار جی تو پمار جی ہیں صاحب اور مودی جی نے نوٹ بندی کی اس سے بھی مردوں کے لیے مودی جی کثیم نکالو می تھا تو بہتو چکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اس کیم نکالو بی بی کو یہ بہتو بھئی تالیاں بجا رہے ہیں جنہیں سمرتھل پر آپ تا آپ کی بات کا میں جانتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ آپ ہی لگ رہے ہو بھائی بہت بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں مودی جی جب پران منتری بنے تو میں نے ایک ہاتھ سکھا گیت لکھا راجپال جی ان سے بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں کچھ مطر سننا چاہتے ہیں اس لئے میں ان کی اچھا پوری کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تالیاں بجا کے میں جانتا ہوں بہت حالت خراب ہے آپ کی بھی اور کچھ لوگ تو لیٹنے بھی لگے ہیں موار جی تک آتے آتے یہ رجائی لائک ہو جائیں میں سمجھ گیا کہ گدے اس لئے ڈلوائے گئے سننا راجپال جی ہاتھ سے کیسے نکل سکتا ہے وہ میں سننا ہوں سواگت ہے سواگت ہے کہ سارے دلوں میں مچا ہے ہاہاکار رسیا ہاہاں تو جوم کے سننا اگر سننا کہ کونگ ریس کا تو ہو گیا بندہ دار رسی وہ شدنبرم جی سے ملنے سونیا جی گئی جیل میں تو بچوں نے کہا ممی آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی سونیا جی نے کہا بیٹا آج ہم جب کسی سے ملنے نہیں جائیں گے ڈھالیا ایک بار میرے ساتھ ہے کہ سارے بلوں میں مچا ہے ہاں ہاں کار رسیہ دیکھو موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسی باقی کانگریسی ہیں کہ وہ سکتا ہے ہاں ہاں کار رسیہ مہنٹ میں کر رہا ہوں فوٹو ادھر کھیچ رہا بھائی موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ کانگریس کے لوگوں جو بویا وہ بھوگوں رامل بابا چونگم کھاؤ بیٹھ کے دیکھو پوگوں سونیا لونگی ڈانس دکھا جا یوہ راج کو لے ڈوبا چوکی دار رسیہ موڈی نے بنا لی سرکار رسیہ جوردار رسیہ موڈی ساملو سات پاچ آپ کو پڑام کرتا ہوں کہ سوچ رہے ہیں اننام سوک کے ہو گئے گنام مجھ کو دھرنے پر بیٹھا کر سیم بن گیا مننام کھالی پھرے کندھایاں بھوب گئی ہے نیام چندرہ بابو آندھرہ میں کرتے ہے دہیا دہیا گائل ناغن جیسی ممتا کی پھوپکار رسیہ کیا بات ہے آئیا گائل ناغن جیسی چاہ آگئی پلاؤ پلاؤ میں بلکل برا نہیں مانتا چاہے بار بار آنے چاہیے تب ہی تو چاہے والا بار بار آئے گا کیا بات ہے ایک بات آ لیا اس بات کے لئے یہ کٹر بھاش پائی اس کو خوشوا کی گائل ناغن جیسی ممتا کی پھوپکار رسیہ دے کو موڈی نے بنا لی سر تے جس سوی کو سواہا دونوں ہو گئے سواہا ہار گیا گت بندن مایا کرتی کرندن خوشی سمتی رانی روہ سونی آ رانی ایسی چال چلی کی سارے ہو گئے پانی پانی جو سی اڈوانی کو بھیج دیا ہری دوار رسیہ پھر سے موڈی نے پنا لی سر جوڑ دار رسیہ امریکا تھا کھیجا نہیں پیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی جا کہ کا جاؤ پیجا یو وہاں ہے کیا بات ہے دوارہ پڑے ہری دوارہ پڑے دوارہ پڑے ہری امریکہ تھا کیجا نہیں دیا تھا بیجا اب کہتا ہے جی جا جی آ کر کھا جاؤ پیجام یہ گجراتی بھائیام ایسا داؤ چلائیام نیوٹ کی بندی کر کے بھی یہ تیل سو سیٹے لائے